سلام میرے عزیز لیسنرز ویلکم بیکٹو یور اون چینل سلٹ پیلیف ویچی سپیشیلی میڈ فور نوول لیورز تودی ایز اکمپلیٹ نوول نیمڈ از میرا ایک آئندہ ہے بائی فرزانہ کھرل سو لیٹس سٹارڈٹ متوسط طبقے کی اس ہری بھری کالونی میں شام گہری ہو رہی تھی مگر روڈ لائٹس اور گھروں کے سہنوں میں جلتی سفید لائٹس نے چار سو منڈلاتے اندھیرے کو نگاہ جگانے پر مجبور کر رکھا تھا اسی کالونی کی پہلی بندگلی کا آخری گھر جس کا سفید پینٹ شدہ گیٹ پرسوں پہلے کی طرح آج بھی واسف ہاؤس کی میم پلیٹ پہ مسرور و مگرور تھا اس گیٹ کے نیم وات چھوٹے پٹ سے ذرا اندر چھانکیں تو ایک چھبیس ستائیس سالہ لڑکی لون سے پورج تک کوئی باروان چک کر مکمل کر چکی تھے اس گھر کا پورج کچن کی کھڑکی سے واسیہ دکھائی دیتا تھا کچن کی کھڑکی سے لون میں جھاگتی ایک پختہ عمر کی عورت جس نے سرمئی اور زرد امتزاج کی ساری پہن رکھی دی جس کے ہاتھ میں موجود چابیوں کا گچھا یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ اس کینال کے گھر کی کرتا دھرتا تھی اس نے لون میں چکر کارتی اس انجیدہ لڑکی پہ ایک گہری نگاہ ڈالی اس نگاہ میں ایک گمبیر سوچ تھی ایک بوجھل چونکاوا تھا اس عورت کے لیے بے کراری سے ٹہل تھی گناہ نامی اس لڑکی کی کیفیت پہیلی نمہ تھی جسے فیل وقت وہ عورت بوچنا نہیں چاہتی تھی اسی پلسفید گیٹ کے پار تیز قدموں کی آہتیں تھمی اور ایک نو عمر بچی نے کھلے گیٹ سے اندر جھاکا گناہ اس بیلا نامی بچی کے قریب جست بھر کر پہنچی اور اکب میں جھانکے بینا گیٹ کا چھوٹا پٹ بند کیا بیلا اسے چند لمحوں تک سپاٹ نظروں سے گھورتی رہی گناہ نے ناخشکوار قسم کی سانس لیتے ہوئے بچی کی بن مٹھی کو کھولا تو بچی نے جیسے قسمی ساں کے مٹھی کھولی ہانی خالہ کہہ رہی تھی جلد واپس کر دینا بیلا نے برا سمو بناتے ہوئے اسے پیغام دیا ہمیشہ کی طرح آج بھی بیلا کے انداز میں حیرت نمائیہ تھی کہ اتنے بڑے گھر کی مکین گناہ یاسر گاہے بگاہے اس کی سکول ٹیچر خالہ سے ادھار کیوں لیتی ہے جبکہ گناہ کے کپڑے جوتے بیکس جولری ہر چیز اس کی خالہ کی ان اشیاء سے کہیں بہتر ہوتی تھی اپنی خالہ سے کہنا جلدی میں ہونے والا کام شیطان کا ہوتا ہے گناہ نے اس کی ہتیلی سے ہزار کا نوٹ اچکتے ہوئے مسکرہ کے کہا اور دوسرے ہاتھ سے بیلا کے کندے سے پھیلتے پسلتے بیک کو سمبھالا دیا جو اس وقت ٹوشن پڑھنے جاتی تھی ایان آ رہا ہے کیا بیلا کے لہجے میں شرارت نہیں تھی وہ سوال تھا اندازہ تھا یا پھر اطلاع تھی گناہ کے لیے سمجھنا مشکل ہوا وہ جھٹکے سے مڑی اور گیٹ کا ہلکا پٹ زور سے بند کیا مگرور لڑکی بیلا نے پیر پٹک کے اسے اور بھی بہت کچھ کہنے کا ارادہ باندھا ہی تھا کہ اسے بروقت ان تمام چوکلٹس کے ذائقے یاد آئے جو گناہ اسے گفٹ کرتی وہتی تھی اس نے موں کا زاویہ فوری درست کیا گناہ ایک اچھی لڑکی ہے یقیناً اس کی سمی کھالا بری ہوں گی وہ اس اچھی لڑکی کو کم جیب خرش دیتی ہوں گی کنجوس عورت بیلا کا یہ گسی لاہنکارہ سمی بی کے لیے تھا گناہ کا رخ کچھن کی طرف دیکھ کے سمی کے ڈھیلے کندے ایک دم سیدے ہوئے وہ کھڑکی سے پڑے ہوئی اگر اس بد دماغ لڑکی کی طرف سے سوال نہ ہو تو فیلحال کوئی بھی خبر نہ شرمت کرنا وہ پلٹ کے اپنے ملازمہ سے مخاطب ہوئی پھر وہ کچھن ٹیبل کے پاس ٹہر کر سلاد پلیٹ پر سجانے لگی گناہ اپنے معمول کے موٹ میں ہی اندر آئی تھی مگر سامنے سمی بی کو دیکھ کے اس کے عبرو حیرت سے اکٹے ہوئے کہ ان کی انٹری کچھن نے بہت خاص مہمانوں کی وجہ سے ہوتی تھی گناہ نے کچھ کا کچھ بھاپتے ہوئے انہیں فیکی مسکرہت کے ساتھ سلام کیا پھر اطراف میں جھانکا آخر کچھن کاؤنٹر پر سبزیوں کا دھیر کیا معنی رکھتا تھا اگر چھوٹے خالو کے مہمان آ رہے ہوتے تو اس وقت کچھن میں بس گوشت کی ورائٹی ہوتی معاملہ سمجھ میں آتے ہی اس کا رنگ اڑا جیسے اس نے سبزیوں کے دھیر میں سے بچھو کی جھلک دیکھ لی ہو یعنی رازداری کی حد کر دی گئی تھی یہ خبر گلت تھی کہ وہ چند دنوں بعد آئے گا اس نے وہاں وجود ہر چیز کو اکتہ ہٹ سے دیکھا جس میں ان کی ملازمہ اور سمی بھی بھی شامل تھی اچھا ہوا گا نا تم آ گئی ذرا اپنے خالو کے لیے یہ انین رنگز بریکٹ پیاز کے لچے ہی فرائے کر دو پلیز باجدہ ہمیشہ اس کا ملیا میٹ کر دیتی ہے وہ روخ موڑے ہی اس سے مخاطب ہوئی اور چند لمحوں بعد کچھ جواب نہ پا کر وہ جب گھومی تو ساتھ ہی اس کا دماغ بھی گھوم گیا کہ اب کچپ نے اس کے علاوہ صرف واجتہ تھی سمی کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا اس کا بی پی لمحوں میں ہائی ہوا لیکن لبوں سے نکلنے ملی ٹھنڈی اہ تمانیت سے بھرپور تھی اس اتمنان کی ایک وجہ یہ تھی کہ گناہ کے پاس گنتی کے چند روپے بھی نہیں تھے اور سمی نے ہانی کو بھی اسے امداد دینے سے منع کر رکھا تھا اور گناہ خالی ہاتھ یہاں سے بھاگنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ اپنے ددیالی رشتہ داروں کی اوقات جانتی تھی وہ جس سواری پہ بھی جاتی وہ اس کا کرایا ادا کرنے والوں میں سے نہیں تھے اور اس کے اتمنان کی دوسری وجہ یہ تھی کہ کچھ دیر بعد آیان یہاں پہنچنے والا تھا بس ایک بار ان کا سامنا ہو جاتا تو بات بن سکتی تھی بی بی جی اس بار میں نے زبان بند ہی رکھی ہے واشتہ بیچاری اپنی مالکن کی پریشانی پہ گڑھ بڑھا کے بولی تھی اس کے لہجے میں سچائی تھی سیمی بنت واصف اس پہ تھکی سی نگاہ ڈالتی اب کچن سے باہر جا رہی تھی باہر آتے ہی اس نے خود کو سٹنگ روم کے آرام دے سوفے پہ ڈھیر کیا اور بے ساختہ پشت سے ٹیک لگائی جو لمحہ حمد دکھانے کا ہوتا ہے وہی ہار جاتی ہو سیمی وہ جیسے اپنے آپ سے مخاطب ہوئی اندر اکٹیس سے اٹھی اس کی ہتھیلیاں جانے کس ریشم سے بنی تھی جن سے کلم چلا نہ کچھ تحریر ہوا وہ ہمیشہ خالی ہاتھ ہی رہی اب وہ گناہ کی ہتھیلیوں سے اس ریشم کو نوچ کے پھینک دینا چاہتی تھی اس شخص کے آنے اور جانے سے اگر گناہ کو کوئی فرق پڑتا تھا تو بس اتنا کہ اس کے قیام کے ان چند دنوں میں اسے دربدر ہونا پڑتا تھا جبکہ اسے یہ یقین بھی تھا کہ جو کچھ گناہ پہ بیٹ چکا تھا تو اس کے روپوش ہونے پہ نہ وہ اسے ڈھونڈ سکتا تھا اور نہ ہی سامنے ہونے پہ وہ اس کی راہ روک سکتا تھا اس نے اپنی انہی بکھری سوچوں کے ساتھ مغرب کی نماز بھی قضا کر دی تھی اگلے ہی منٹ وارڈروپ سے اپنا سفری بیگ نکال کے اس نے بیگ میں چند جوڑے ٹھو سے ایک بار پھر چچی کی کڑوی کسیلی باتوں پہ سبر کے چند گھونٹ پر تا بھرنا ہوں گے ان کا کچھن سنبھالنا پھر تانیہ کی تھرڈ کلاس محبت کی فضول داستانی سنسن کے دماغ کا کبارہ الگ اس نے یہ سب کھولتے دماغ کے ساتھ سوچا اس کے ہاتھ مسلسل چل رہے تھے توت پیسٹ شیمپو ہیر برش وہ کون کون سا سمان اٹھاتی وہ ہر بار ٹوول بھول جاتی تھی جو آج پر وقت یاد آنے پہ اس نے جلدی سے بیک کی نظر کیا کاش اس کی پہچان یہی ہوتی کہ وہ ایک صاحب جائداد لڑکی ہے اور وہ صفیف ویلا کی نصف حصے دار تو وہ اپنی سفید پوش دھدیال میں کیسے ہاتھوں ہاتھ لی جاتی اس کی فپیاں اور چچیاں اسے اپنی بہو بنانے کے خواب دیکھتی اے کاش وہ اس امان نامی شخص کے ساتھ کسی بھی رشتے میں نہ بندی ہوتی اس نے یہ سب سوچتے ہوئے بھی کی آنکھوں کے ساتھ بیک کے زب بند کی پھر گھوم کے شوز ریک سے اپنے کوٹ شوز اتارے یہ دو چار دن فپوں کے ہاں ہی گزار لوں گی جوتے کا بکل بند کرتے ہوئے وہ فیصلہ کر چکی تھی اور پھر سیدھا ہونے تک اس نے اپنے اس فیصلے کو رد کیا اپنی فپوں کو جانے کتنے گدوں کی قیمت چکانے کے بعد بھی اسے وہاں ہمیشہ ٹوٹے ہوئے گدوں اچھا دیکھیں گدوں کی قیمت چکانے کے بعد بھی اسے وہاں ہمیشہ ٹوٹے ہوئے کاؤچ پہ سونا پڑتا تھا پھر واپسی پہ پستویوں کے درد کو ہفتوں بھگتنا پڑتا آخر اس کے رشتہ دار اس کے نکرے کیوں اٹھاتے جو دولت خود گنا کے ہاتھ نہیں لگ رہی تھی وہ ان کے کس کام کی تھی اور اس کے سگے یہ سب سوچتے ہی نہیں تھے بلکہ اس کے موں پہ بھی مارتے تھے کہ ماں کیسے پکے انتظام کر کے دنیا سے رکست ہوئی اور بیٹی ہمیں خالی خولی محبتوں کے چک میں دینے آ جاتی ہے اب وہ ان سب کو کیا بتاتی کہ وہ اپنی باقی ماندہ زندگی بھی اس شخص کے ساتھ نہیں گزارنا چاہتی اے کاش ایسا ہو جائے تو وہ زندگی کی آخری ہچکی کے ساتھ اپنے رب کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاتی کہ زندگی سکون سے تمام ہوئی اس نے ایک ہاتھ میں بیگ لیا اس دنیا میں میرا ہانی کے سیوہ کوئی بھی نہیں دوسرے ہاتھ نے وہ اپنی شوال درست کرتی دروازے کی سمت بڑھی کہ اچانک بیٹ سائٹ پہ پڑھی اس کے سیل فون کی ٹیکس ٹون نے اسے رکھنے پہ مجبور کیا جسے وہ کمرے میں ہی چھوڑے جا رہی تھی سیوہ ہانی کے اس کی خیر خبر بھلا کون رکھتا تھا سیمی کے کمرے میں آتے ہی سوویہ کو قاتل نگاہوں سے گھورا سیمی نے کمرے میں آتے ہی سوویہ کو قاتل نگاہوں سے گھورا جو اپنی آپی کے اس انداز پہ بری طرح سٹ پٹائی تھی اور چونکہ وہ ان کے گھورنے کی وجہ جانتی تھی اس لئے سوفا کم بیٹ سے اٹھتے ہوئے مفاہمتی انداز میں منمنائی بہ خدا سیمی آپی مجھے تو خود ابھی پتہ چلا ہے کہ آیان آ رہا ہے اور اگر پہلے سے بھی خبر ہوتی تو اس بار میرا گناہ کو خبردار کرنے کا ارادہ نہیں تھا اس نے ساپ جھوٹ بولا تھا یا پھر بہن کے جارہانہ تیور دیکھ کے اس کی خوشک ہوتی زبان تالو سے چپک رہی تھی وہ تیش کے جس عالم میں تھی تو کیا خبر سوبیا کو ایک لگا بھی دیتی تم ہر قسم کے خوف خدا سے آری ہو چکی ہو لیکن مجھ میں آج بھی انسانیت ہے وہ جیسے پھنکاری اور پھر چار قدم آگے بڑھیں میں نے ابھی تمہیں گناہ کے کمرے سے آتے دیکھا ہے میں ابھی مٹھائی لینے جا رہی ہوں رات کو ڈھولکی رکھیں گے دو دن بعد رخصت ہی ہو جائے گی گناہ سے تم نے اسی قسم کی بکواس کی ہوگی سیمی بی کے لہجے میں پتر چٹکے تھے جو سوبیا نے خود پہ برستے محسوس کیے سیمی بھی کسی نجومی سے کم نہیں تھی کمرے میں سکوت چھا گیا اب وہ دونوں بہنیں جیسے خود کو سنبھالنے میں لگی تھی فرض کریں آپی جو میں گناہ سے کہہ آئی ہوں یہ سب سچ ہو جائے تو کیا اچھا نہیں اس سے کئی زندگیاں پرسکون ہو جائیں گی یہ سب کہنے کے بعد وہ مسکرائی اور بہن کا ہاتھ پکڑ کے اسے سوفے پہ بٹھانا چاہا جس نے اپنی چھوٹی بہن کو تڑپ کے دیکھا وہ کس قدر کبسوٹ تھی اور دھڑلے سے جھوٹ بول رہی تھی حالانکہ وہ ان دونوں کی علیتکی کی شدیت خواہاں تھی تم کسی کی بھی زندگی میں سکون مہیا کرنے کے قابل نہیں ہو سکتی ہو سوبیا لہٰذا یہ گلت بیانیاں اپنے شوہر کے لئے سنبھال رکھو جسے تم لمحے میں علو بنا لیتی ہو سیمی اسے گھوٹے ہوئے بولی تو اس کا اشتیال صفر تھا مگر اصاب پہ جنجلہ ہٹ سوار تھی تب ہی تو اس نے اچانک سوبیا کے آگے دونوں ہاتھ جوڑے میں نیدہ کی بیٹی کو اب جلد آباد دیکھنا چاہتی ہوں اسے یہاں سے بگانے کا مت سوچو سوبیا وہ اچانک یہ اپنے ہاتھوں پہ سر رکھ کے سی سکنے لگی اوف آپی یہ کیا کر رہی ہو پلیز رونا تو بند کریں سوبیا نے ادھکاری بھول کر بہن کے نم ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا پھر وہ دھیرے سے گویا ہوئی چلے تھوڑی دیر کے لیے اس قصے میں سے ہم سب خود کو حضف کر لیتے ہیں باقی آیان اور گناہ رہ جائیں گے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی اپنی عداش کیوں کھو چکے ہیں یاد کریں نکاح ہونے کے بعد آیان ایک پر ہم سے ملنے اس وقت پاکستان آیا تھا جب ہم دونوں بہنی حچ پہ جا رہی تھی پھر اس کے بعد وہ گناہ کو اس نکاح کو اور پاکستان کو جیسے بھون ہی گیا تھا پچھلے کچھ عرصے سے جب وہ آپ کے بہت اس رات پر یا آپ کی محبت میں مجبور ہو کر ملنے چلا آتا ہے تو گناہ اس کی آمد کا سن کے کیوں کھسک جاتی ہے اور اگر وہ یہاں سے بھاگ جاتی ہے تو آیان اس کی بابت سوال کرتا ہے نہ ہی اسے ڈھونتا ہے اسی لیے میں اسی لیے میں نکاح سے قبل بھی اس رشتے کی مخالفت میں اپنے کلوتے بھائی شہود کے ساتھ کھڑی تھی کہ یہ ایک بے جوڑ اور بے تکا رشتہ تھا یہ ہمارے باپ کا دوسرا جذباتی فیصلہ تھا یہ بات کرتے ہوئے آج بھی صوبیہ کلہنچہ پور پور جیسے زہر میں بھیگا ہوا تھا یہ بھی یاد رکھو کہ اس رشتے میں آیان کی رضمندی شامل تھی سیمی بی نے اپنے نشست چھوڑتے ہوئے چھوٹی بہن کی یاداشت پر جیسے تنس کیا تھا کیونکہ اس فیصلے میں آیان سے زیادہ اس کی ماں کی یعنی ہماری بھاوی کی مرضی شامل تھی آیان کا باپ تو نیدا کی بیٹی سے رشتہ جوڑنا ہی نہیں چاہتا تھا صوبیہ برک کسی تیزی سے جیسے تپ کے جواب دے ہوئی تھی اب ماضی پہ مٹی ڈالو صوبیہ سیمی نے اسے ہاتھ اٹھا کے تنبیح کی آگے کا سوچتے ہیں اب سیمی بی کا انداز اس سے جان چھوڑانے والا تھا یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ اب تک جو ہو چکا سو ہو چکا اب کہانی کا اگلا باپ ان دونوں نے لکھنا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ دونوں کاغذ پھاڑ کے اور کلم توڑ کے پرسکون پھر رہے ہیں آپ پلیس مجھ پہ الزام دھرنے کی وجہ مان جائیں کہ یہ کہانی آیان شہود اور گنا یاسر نے خود دھوری چھوڑی ہوئی ہے جب وہ دونوں ہی راضی نہیں تو آپ جیسا کازی کیا کر سکتا ہے صوبیہ نے بعد کے اختتام پہ نرمی سے کندے اچھ گئے اس کی آخری بات میں ایک حد تک سچائی تھی کہ ہاتھوں کو مسلتی سمی خموش سی رہ گئی جو سب بکھر گیا تھا اسے سمیٹنے کی کوششوں میں سمیٹنے نے ایک عمر گزار دی تھی مگر وہ بکھرابا کسی حسار میں سمانے کے لیے اب تک تیار نہیں تھا گنا کے بیٹ پر دھرا سفری بیگ جیسے اس کی موجودہ حالت پر شش درسا تھا اور وہ خود ہاتھ پاؤں سمیٹے نرم سوفے پہ دھنسی بلکل گمسم کیفیت میں تھی ساٹھ سیکنڈ میں پچاس بار پہلو بدلنے والی گولڑ کی اس وقت خلاف عادت پتر کے بت میں ڈھل چکی تھی فون پہ آیا میسیج پڑھنے کے بعد اس کا وقت جیسے رینگ رینگ کے گزر رہا تھا اور ذہن سن ہو چکا تھا اب ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے سو اب بھاگنا مت دوسری صورت میں تمہیں ڈھونڈ بھی سکتا ہوں اس کے رکسار کو پانی کے ایک کترے نے چھوا لڑکیوں کو بہت جلد بڑا ہو جانا چاہیے اس کے دوسرے رکسار نے بھی ایک ننی سی گرم بوند کو چوما لڑکیوں کو سترہ سال کی عمر میں ہی لاغر اور ضعیف ہو جانا چاہیے دخ کا کانچ کسی پتھر یاد سے علچ کے ڈھوٹا کہ آنسو کھڑ درے موتیوں کی طرح چہرے کو چوبے تھے کوئی اور ہوتا نہ ہوتا مگر گنا یاسر کو پیدا ہوتے ہی عمر رسیدہ ہو جانا چاہیے تھا اب فیصلہ کر لینا چاہیے اس ایک جملے نے اس کا چین برباد کر دیا تھا اس کی نیند اڑا دی تھی کیا یہ ضروری تھا کہ کوئی فیصلہ کر لیا جاتا اس نے آنسو صاف کیا اور اپنی جگہ سے کڑی ہوئی وہ کیوں نہیں سمجھتا کہ میں اپنے حال میں خوش ہوں آہ خوش اب وہ چہلنے لگی دل نے فوراں اس کی سوچ کو جھٹکا تھا کہ جھوٹ مت بولو تم خوش بھی نہیں ہو اچانک کوئی دریا برچ سانے ہاں اُبھر کے گنا کو تکنے لگا تھا اس نے گسیلی کیفیت میں اپنے ایک ہاتھ کی مٹھی اپنی دوسری ہتیلی پہ کسی کانچ کی ٹوٹی بوتل کی گمان ماری تھی وہ ایک جنونی کیفیت تھی گنا نے اپنی ہتیلی پہ زکم پھوٹتے دیکھے اور خون رشتے دیکھا وہ اب کسی نئی تکلیف پہ رونا چاہتی تھی اس نے آج تک ماہ کے بعد اپنی تکلیف پہ کسی دوسرے تیسرے کو روتے نہیں دیکھا تھا یہ چھوٹ تھا سچ تو یہ تھا کہ کسی بھی دوسرے یا تیسرے نے گنا کو کبھی کسی تکلیف میں مبتلا دیکھا ہی نہیں تھا ہانی کے پاس بھی اس کے لئے صرف نصیحتیں تھیں بکول ہانی کے اور سیمی خالا کے اس کے زندگی میں کوئی دکھ تھا ہی نہیں ٹہلتے ہوئے اس کی نگاہ اپنی سفید ٹومی پر پڑی جو اپنے کارٹ میں بیٹھی اسے تکے جا رہی تھی وہ تاثف کا شکار ہوئی یہ وقت تو ٹومی کے ڈینر کا تھا اس نے مخملی اس نے مخملی ٹومی کو اپنی باہوں میں بھر لیا اس کی اپنی بھوک پیاس اڑ چکی تھی مگر اس پی زبان کو وہ بھوکا رکھنے کی سزا کیوں دیتی وہ خود پہ غالب آنے والی بیوسی اور دوح کی کیفیت سے فوری آزاد ہوئی وہ زمین پر بیٹھی اور بیٹھ کے نیچے سے جوتا گھسیٹا گھٹنوں کے بل بیٹھی گناہ کے لمبے بال زمین کو چھو رہے تھے اس کا گسیلہ مزاج جیسے اس کے قریب تر آ چکا تھا عمر کے تیس سال گزار کے بھی وہ شخص کبھی سمجھ نہیں پایا تھا کہ اسے واصف ہاؤس کے مکینوں سے اور واصف ہاؤس سے محبت تھی یا لگاؤ تھا یا محض وہ ان کے رشتوں سے جڑا تھا وہ واصف ہاؤس جو اس کے باقی خاندان کے لیے ایک گھر کا درجہ رکھتا تھا لیکن آیان شہود کے لیے وہ فقط چند روزہ ٹھکانہ تھا جہاں وہ گنتی کے دنوں کا مہمان ہوتا تھا یہاں اس کی بڑی فپی سیمی اور چھوٹی فپو سو بیا اب مستقل مقیم تھی اس کی ماں نے بھی یقیناً اپنی شادی شدہ زندگی کے چند سال یہاں گزارے تھے پھر بچپن میں ہی وہ اپنی ماں کے ساتھ جرمنی اپنی نانوں کے یہاں چلا گیا تھا وہ ماں سے چھپ کے وہاں اپنے گھر اور اپنے بابا کے لیے روتا تھا ان دنوں اس کے نانا کا کام صرف ان ماں بیٹے کے آنسو پوچھنا تھا جب کبھی وہ گسے میں آ کر نانا کا ہاتھ جھٹک دیتا تو وہ اسے پیار سے سمجھاتے جیسے آپ کے ممی یہاں مجھ بوڑے کے پاس آ چکی ہیں ویسے ہی پاکستان میں آپ کے بابا آپ کے دادا کے پاس ہیں پھر بابا مجھ سے اور ممہ سے ملنے کیوں نہیں آتے وہ سوال کرنے کے ساتھ ہی نانوں کو آز بری نگاہوں سے دیکھتا جیسے وہ کہنے والے ہوں ٹھیک ہے میں انہیں کہوں گا اور تمہارے بابا آئیں گے آخر اس کا بابا اس کے نانوں کا سگا بھتیجہ تھا پھر وہ اپنے چچا کی بات کیسے ٹال سکتا تھا مگر اس کے نانوں ہر بار اس کی بات پہ آنکھ چورا کر کوئی اور موضوع چھیڑ دیتے شہود بیمار باپ کو چھوڑ کے یہاں کیسے آ سکتا ہے اور اس جواب سے اس کا دل ٹوٹ جاتا وہ مایوس ہو جاتا لیکن انتظار کرتے رہو گے تو وہ جلد ہی آپ کو اپنے پاس بلانیں گے وہ مسکرہ کی کہتے اور آیان کے لیے یہ تسلی ہر نعمت پہ بھاری ہوتی کچھ عرصہ گزرا کہ ان کا کہاست ثابت ہوا اور وہ اپنے بابا کو یاد آ ہی گیا کچھ سوال گزرتا وقت ہی حل کرتا ہے پھر ایک وقت آیا کہ آیان شہود کو بھی اپنے ادھورے سوالوں کے جواب من ہی گئے گاڑی پورچ میں رکھی تو واصف ہاؤس کی دونوں مکین سر پیرات اڑھے اور چہروں پہ مسکرہت لیے آیان کی منتظر تھی اس پار خلاف روٹین آئے ہو سوبیا نے شال کے نیچے دونوں بازو سمیٹھتے ہوئے مائنی خیزی سے مسکرا کے پوچھا سمی بہن کو گھور کے رہ گئی جس کی توجہ کا مرکز آیان تھا شکر ہے آپ نے یہ نہیں کہا کہ خلاف روٹین کیوں ٹپک پڑے ہو میان اس نے جواب قدر خوشکوار موٹ پہ دیا اور سمی کو اپنے بازو کے حلقے میں لے کر آگے بڑھا آیان کے اس جواب پہ ان سے دو قدم آگے چلتی سوبیا کے دل میں ایک عبال سا اٹھا تھا اس کے قدموں کی تیزی اس کے خراب موٹ کا بھید کھول رہی تھی اس پار آیان کا پاکستان آنا اسے کوئی نئی کہانی سنا رہا تھا سمی بی کے فون پہ کال آئی تو وہ بھی آیان کے پہلو سے ذرا دور ہوئی دیمے قدموں سے چلتا وہ شخص کبھی ان رشتوں سے متعلق کوئی گلہ رکھتا بھی تھا تو اب دل سے وہ گبار دھو چکا تھا اس کی نگاہ ہمیشہ کی طرح لون سے ملحق اس چھوٹے سے پورشن پہ ٹھہر گئی جو آج سے کئی برس پہلے الگ تھلگ سا تھا جہاں اس کی ستیلی پھپو نیدہ رہتی تھی اس کی وفات کے بعد بیچ میں ایک ہال کمرہ بنا کر اس پورشن کو باقی امارت میں شامل کر دیا گیا تھا کوئی یار کو خموش نگاہ سے چوم کے گزرنا اس کی بختہ عادتوں میں سے تھی وہاں سے گزرتے ہوئے اس کے تمام خوشکن احساسات اس سے ہاتھ چھوڑا کے شمالی سمت مر جاتے تھے کہ دیکھو میں اس موڑ پہ ٹھہرا اور میں نے خود کو یہیں گواں دیا یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ لڑکی اس پہ ایک نگاہ بھی نہیں ڈالنا چاہتی ہوگی اس نے اپنے پورشن کا دروازہ کھولا تو سامنے ہی چند فرلانگ پہ کچن تھا آج کی رات بہت تاریخ تھی آج اس کی آمد جیسے ملگجی روشنی کو بھی نگل جکی تھی وہ کچن میں آئی تو ٹومی بھی اس کے ساتھ تھی کچن ٹیبل پہ کھانے کی باقیات سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ ڈینر ہو چکا ہے اس نے ادورہ سا سانس بھر کے چیئر ٹیبل کے قریب کھسکائی اس نے صبح ناشتے کے نام پر چائے کا ایک کپ پی رکھا تھا اب اس کی انتڑیاں بھوک سے دھوری ہو رہی تھی کھانے میں کیا لوگی گنا واجتہ کی مسکراہت زو مائنی تھی جو بھی ہے وہ سبتے دو وہ سپارٹ آواز کے ساتھ بولی واجتہ کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹتے چھوٹتے سملی کہ وہ لڑکی کھانے میں ہمیشہ اپنی پسند کو ترجیح دیتی تھی واجتہ نے اسے چوڑ نگاہوں سے دیکھا جس کے انداز میں ایک خود فراموشی تھی بہرحال اس نے اپنی حیرت پہ کابو پاتے ہوئے کھانے کے تمام لوازمات گناہ کے سامنے رکھ دیئے جنہیں وہ اب کھانے کے بجائے گھو رہی تھی کہ سٹنگ روم سے آتے اس شخص کی آواز نے اس کی حالت اس چھٹکی بھر نمک جیسی کر دی جس پہ اچانک پانی کا گھڑا اُلٹ جاتا ہے اس نے وہ آواز ایک عرصے بعد سنی تھی جو کسی وقت میں اس کے رکھ سار تک چھو لیتی تھی وہ گناہ تھی کوئی خوش پتہ تو نہیں تھی اور وہ ایک آواز ہی تھی کوئی ہوا تو نہیں تھی پھر وہ کیوں بکھر رہی تھی اس نے ہر چیز کو وحشت زدگی سے دیکھا اور اپنی پلیٹ میں بڑا باہی چکن پیز پھیر ٹومی کے باول میں ڈال دیا جو اس کے قدموں کے ساتھ ہی بیٹی تھی وہ جانتی تھی کہ چائے بناتی واشتہ کی نگاہ اسی پہ ٹکی ہے وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ دیوار کے پار چائے کا منتظر اس شخص کی تمام حصیات اس لڑکی کی وجود کی محسوس کر چکی تھی اسی گھڑی سوبیا کچن میں آئی وہ بے طرح چونکی کیا یہ گناہی تھی سوبیا کا چہرہ حلدی جیسا ہوا وہاں میں چولا بدلا وہ ہلکا سا مسکرا کے آنکے بڑھی آج وائے قسمت گھر پہ وجود تھی تو ڈینر ایک ساتھ کرنے میں کیا حرش تھا ڈیر اس کی زج کرتی گہری مسکراہت ہر ایک لفظ ہر ایک لطف سے لبریس تھی کہ گناہ کے وجود میں بے بسی چمک کے مادون ہوئی اس نے اپنی چھوٹی خالا کے چہرے سے نگاہ ہٹا کے دوم ہلاتی ٹومی کو گسے سے گھرا وہ جانتی تھی کہ اس کے ٹومی جرمنی سے آئے مہمان کی محبت میں بری طرح گرفتار تھی اب اس کی آواز کی جانب متوجہ تھی سوبیا اس کے قریب ہو کے قدرے خمیدہ ہوئی تو گناہ نے اسے گڑھ بڑھا کے دیکھا قسم سے گناہ وہ آج اس قدر شاندار اور ہینڈسم لگ رہا ہے کہ اگر تم مقابل آنے کی حمد کر لو تو تمہارے لئے پلک جبکنا مشکل ہو سکتا ہے اس نے لمحوں میں کیا پلان اس نے لمحوں میں کیا پلان کر لیا تھا یہ صرف سوبیا اور اس کا خدا جانتا تھا گناہ نے کشیدہ اساب کے ساتھ اس کے ہاتھ میں ایک نفیس ٹری اور اس میں دھرے چائے کے تین کب دیکھے وہ کیسی بات تھی کہ وہ تلووں تک سلک کے رہ گئی اور درج کی لذت سے شناسائی ہوئی اسی پلواجتہ نے اس کے آگے چائے کا کب رکھا اگلے ہی سیکنڈ گناہ نے وہ کب اٹھا کر اس ٹری میں رکھا جو اس کی دوست خالہ کے ہاتھ میں تھی گویا فیصلہ ہو چکا تھا صوبیا کے چہرے پہ ایک دھنک اتری جو یک رنگی تھی وہ رنگ نفرت کا تھا اب اس نازک سی ٹری میں چار کپوں سے اٹھتا دھوما ایک دوسرے میں فنا ہو رہا تھا جس میں کسی کی باسی محبت بھی شامل تھی جو دھومے پہ نگاہ چکائے سسک رہی تھی وہ اسے این نگاہ کے سامنے پا کر چونکا ان دونوں کے بیچ ایک گہرا رشتہ سرسر آ کے رہ گیا وہ یوں ایک تم اس کے مقابل آ گئی تھی گویا وہ کوئی حتمی فیصلہ کر چکی تھی وہ اس کا استقبال کھڑے ہو کر کرنا چاہتا تھا مگر کسی نے اس کے دونوں پاؤں کے اوپر پہاڑ رکھ دیئے تھے شاید وہ احساس سے ندامت تھا گناہ کو وہاں دیکھ کر سیمی کا مسکراتا چہرہ اچانک سپاٹ ہوا تھا وہ گناہ کو وہاں پا کر متفقر ہوئی جس نے اب آیان کے مقابل ہنشست سنبھال لی تھی سیمی نے دوسری نگاہ سوبیا پہ ڈالی جس کا چہرہ پڑنا سیمی کے لیے کبھی بھی آسان نہیں تھا جیسے کہ اس لمحے گناہ کا چہرہ پڑنا آیان کے لیے مشکل عمل تھا بس ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں چار ہوئیں تو گناہ کے وجود کی درزیں جیسے کشادہ ہو گئیں نظرہ چانے میں آیان نے پہل نہیں کی تھی وہ اس سے یوں سب کے سامنے نہیں ملنا چاہتا تھا اسے اس لڑکی سے بھی اتنی جلدی ملاقات کی توقع نہیں تھی اور جس نے نگاہ مرنے میں پہل کی تھی اس نے سوبیا کی اس بات کو بے دردی سے رکھ کیا کہ اس کے شاندار وجود سے نگاہ ہٹا لینا مشکل عمر ہے اس کے شاندار وجود اور ان آنکھوں سے نگاہ ہٹا لینا میرے لیے کس قدر آسان ہے میں نے سالوں بعد بھی اس پہ ایک سرسری نگاہ ڈال کے ثابت کر دیا ہے کہ اس شخص میں اب کچھ بھی خاص نہیں گو کہ وہ بظاہر بہادری کی حدوں کو چھو رہی تھی جبکہ حقیقت یہ تھی کہ چند جوتوں کے اندر بھی اس کے پاؤں برف کی ڈلیاں بن چکے تھے اور بھاپ اڑاتی چائے اس کے ہنٹوں کو چھو کے اپنی تمازت کھو دیتی تھی اس کی متحوش سانسیں جو ذرا گرمائش لیے تھی تو یہ مقابل بھٹے شخص کی پرتبش نگاہوں کا کمال تھا کیسی ہوگا نا اس کا محتاج سالہ جا بہت گہرا تھا بہت الگ سا رنگ لیے تھا جیسے کوئی بہت قریبی دشمن جو واقف حال ہو اور بس رسن نبھا رہا ہو گناہ نے اسے بے یقینی سے دیکھا اندر دل کہاں کہاں نہیں بکھرا تھا مگر مہر بلب آیان کو اس کے انداز میں جو دکھائی دے رہا تھا وہ نفرت بھی نہیں تھی حال پوچھنے کا مقصد محض فرمالٹی تھی اب وہ اس کے جواب کا منتظر نہیں تھا صرف اس کی آواز کا مطلاشی تھا وہ اس کے سردو سفید چہرے کو نگاہ کے حسار میں لیے بیٹا تھا اور اس لمحے گناہ یاسر نے بے نیازی کو مٹھی میں جکڑ لیا تھا پھر ناغواری کو آنکھ کی پتلیوں سے چپکا کے اس پہ ایک سپاٹ نگاہ جالی اس نے اجنبیت کو اپنی آواز میں سیجھا اب ٹھیک ہو چکی ہوں جواب دیتے ہوئے وہ شاید نبھیم سا مسکرائی بھی تھی آنکھوں نے نمکین پانی کو حلق میں انڈیلا جو حلق میں جا کر برف کی گولوں کی مانت پھسنے لگا اس جواب میں سے لبز اب نے آیان کے وجود کو ساکن کیا وہ اس کی آواز سننا چاہتا تھا مگر وہ کہاں ہم کا نام ہوتی تھی اس نے صرف ایک بات کی تھی تب ہی اس کے پاؤں پہ کچھ گد گد آیا تو وہ چونکا اس نے نگاہ جھکا کے دیکھا وہ چومی تھی وہ سگ لیلا تھی جو قدموں میں لوڈ پورٹ ہو رہی تھی پتکت مسکرائیا اور اگلے منٹ ٹومی اس کی گود میں چڑے ہوئی تھی وہ گناہ کی گسیلی نگاہوں کو نظرانداز کر رہی تھی اس سرد موسم میں تمہاری یہ دلداریاں ٹومی کو کافی مہنگی بڑھیں گی آیان سو بیا سوفہ چھوڑتے ہوئے خاصی شرارت سے مسکرائی تو سیمی بی نے اسے دہل کے دیکھا وہ بہن کی نفسیات سے واقف تھی جسے دوسروں کی سکون پر بلڈوزر چلانا خوب آتا تھا آیان کا انداز سوال جیسا ہوا کہ سو بیا نے ایک عجیب بات کی تھی اور فو ندان لڑکے اس نے بھتیجے کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہ رہایا میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اب گناہ ٹومی کو نہلا دھلا کر ہی چھوڑے گی ہستے مسکراتی سو بیا کے بعد کس قدر زہریلی تھی کہ وہ شخص لمحوں میں بے جان ہوا وہ یوں سرک ہوا جیسے کسی نے چہرے پر لہو انڈیل دیا ہو گناہ کی روح فنا ہوئی آیان کسی بھی جانت دیکھے بینا ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا تو ٹومی اس کے ہاتھوں میں ہی تھی متحوش سی سیمی بھی اس کے ساتھ ہی کھڑی ہو چکی تھی تاں اس نے زینہ تیہ کرتی سو بیا کو تنفر سے گھورا تھا گناہ نے دیکھا وہ ٹومی سمیت ہی بیڈروم میں جا رہا تھا اس کی نبز سست روی کا شکار ہوئی مگر وہ آج اس کے سامنے پسپائی اختیار نہیں کرنا چاہتی تھی سو وہ لپک کی اس کی راہ میں ہائل ہوئی ٹومی کو مجھے دو اس کا لہجہ درشتی لیے تھا میں اب اسے نہلا دھلا کے ہی تمہیں دوں گا وہ وہاں رکے بینا ٹھہرے لہجے میں گویا ہوا سو بیا نے جیسے کسی جادو کا توڑ کر کے آیاز نامی اس شخص کو اس کی پرانی جون میں دھکیل دیا تھا مجھے ٹومی ابھی چاہیے وہ پاؤں پٹک کے اس کے سامنے آئی سمی جو پہلے ہی حق تک کھڑی معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی آیان کے چہرے پہ چھائی ہٹ دھرمی دیکھ کے لپک جپک اس کے روبر ہوئی ارے کوئی پوچھے تو اس بے زبان کو کس بات کی سزا ملے گی وہ جیسے تڑک کے گویا ہوئی ہونا تو یہ چاہیے کہ اس معصوم بے زبان جانور کی وجہ تم یوں حق جتا کر اپنی اس زبان دار بیوی کو ساتھ لے جاؤ اور اس کی طبیعت اچھی طرح ساف کر دو کم از کم میری مشکل تو آسان ہو جائے گی سمی نے آیان کے ہاتھ سے جیسے ٹومی کو جھپٹا تھا اور گنا سرک چہرہ لیے جیسے بے حصو حرکت کڑی تھی اپنی زبان دراز بیوی کو ساتھ لے جاؤ اس ایک جملے نے اسے دہکتی بھٹی میں جھوکا تھا گزب خدا کا ایک مرج اتنے عرصے سے تمہاری چھپن چھپائی برداشت کر رہا ہے نکھرے تو دیکھو استغفار وہ بڑ بڑاتی ہوئی جانے کس طرف چاہ رہی تھی گنا نے ان دونوں کو گھومتے دماغ کے ساتھ دیکھا وہ اپنے کپ کپ آتے وجود کو فل فور اس کی نظروں سے کیسے اوجل کرتی آج سالوں بعد جس کی زبان سمی کے موں میں بول رہی تھی اور وہ آج بھی ششتر تھی کہ وہ اس کی بیوی کیسے ہو سکتی ہے آخر یہ لوگ اور یہ عورتیں ایسی بہکانے اور بھٹکانے والی باتیں کرنا کب چھوڑیں گی اس نے آیان کو نگاہ چوراتے دیکھا آج وہ اس پہ احسان کر رہا تھا آج وہ نگاہ ملا کے جتا دیتا کہ اب کہو تم یہ حق رکھتا ہوں یا نہیں وہ تو زندہ ہی زمین میں گڑ جاتی وہ لب کو چلتے ہوئے کھڑی رہ گئی اور آیان نے اپنے کمرے کا دروازہ آہستہ سے بند کیا تھا دوسری طرف سوبیا کے بیڈ روم میں جھانکیں تو وہ اپنے پلان کے کامیاب ہونے پہ گویا جشن کے عالم میں تھی وہ آیان کے مزاد سے واقف تھی وہ اس لڑکی کی طرف سے اتنی تزہیق اور تحقیر کیوں کربرداشت کر سکتا تھا جو ایک ہرد درمی کے سبب اس پہ مسلط کی گئی تھی سو اسے اب یہاں سے اپنا قیام سمیٹنا تھا سوبیا نے جو بات کی تھی وہ کسی بھی مرد کی برداشت کو بھسم کرنے جیسی تھی کہ جس کی منکوہ اپنے پالتو جانور پہ بھی اس کا لمس برداشت نہیں کر سکتی اس کی نفرت کی شدت کیسی ہوگی آیان سوبیا کی بات پہ جل اٹھا تھا اگر وہ اپنی اسی کیفیت کے ذریعے اثر بیٹرو میں آ جاتا تو جانے وہ غصے اور اشتیال میں کیا کر گزرتا شاید ٹومی کے جسم سے جان نکل چکی ہوتی اور اب تک اس کے زندگی سے وہ گنا نامی لڑکی بھی نکل چکی ہوتی شاید سارے ملال دول چکے ہوتے اور ہر درد کا قصہ بھی ختم شد ہوتا مگر بھلا ہو سمی کا جس کے چند جملوں نے جلتے اُبلتے ایان پہ جیسے سبر کے زبط کا دریا اُلٹ دیا تھا وہ دیمے قدموں سے چلتا بیٹ تک آیا اس نے اپنے ریسٹ ووچ اتار کے بیٹ سائیڈ ٹیبل پہ رکھی اور نگاہ سائیڈ لیم پہ بڑھی جس کی سجاوٹ میں جا بجا سرخ رنگ نمائی تھا اسے شدتِ زبط سے دہکتا سرخ چہرہ یاد آیا جو اس لڑکی کا تھا جو ان کے خاندان کی مشکل داستان میں اب ایک مشکل ترین لفظ بن چکی تھی جس کے معنی آیان کے سیوا کوئی نہیں جانتا تھا وہ لڑکی جو اس کی ممہ کی ایک زدی خواہش تھی جو اس کے باپ کی نفرت تھی جو اس کے درد کی محبت تھی وہ اب جھک کے بھوٹ اتارنے لگا وہ شوز اور سوکس اتارنے کے بعد کپڑے تبدیل کر کے سونا چاہتا تھا لیکن اس کا موڈ اس قدر رف اور بوجل ہو رہا تھا کہ وہ چینج کیے بینہ ہی لیٹ گیا اسے وہ دن آج بھی منو انیاد تھا پاکستان آنے سے ایک دن قبل اس کی ممہ اس کا سمان پیک کر رہی دی اور وہ اس طوران فون پہ اپنی گل فرنڈ سے بات کر رہا تھا رات میں ان تمام دوستوں کے کچھ پلانٹس تھے جو وہ ڈسکس کر رہا تھا شاید پیکنگ مکمل ہو چکی تھی کہ ممہ اس کے سامنے آکے بیٹھ گئی تمہارے دادا تمہارا نکاح گنا کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اس کی ممہ نے یہ بات کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے فون چھین کے کہیں دور اچھالا تھا وہ اپنی ماں پہ گصہ کرنے کی وجہ احران ہوا وہ اپنے تمام پلان جھٹکتا ایک دم سیدھا ہوا یہ نکاح کیا ہوتا ہے ممہ اسے آج بھی یاد تھا کہ اس کی ماں کا چہرہ خطرناک حد تک سفید ہوا تھا جیسے تابوت میں پڑے ایک مردہ جسم کا ہوتا ہے اس کا اکلوتا بیٹا مذہب سے کس قدر دور تھا مگر یہ وقت گم سم بیٹھنے کا نہیں تھا اسے نکاح کی بابت ایک گھنچہ پہلے خبر ہوئی تھی وہ بس کسی بھی طرح اپنے بیٹے کو اس متوقع نکاح پہ رضا مند کرنا چاہتی تھی وہ اپنی اس ستیلی نند کی سمدھن بننا چاہتی تھی جس سے اس کا شہر نفرت کرتا تھا اور شہر کو مات دینے کا یہ بہترین موقع تھا مطلب کہ تمہارے دادا گناہ سے تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں اس نے بیٹے کو آسان ترین الفاظ میں سمجھایا اس کا انیس سالہ بیٹا شادی کا مطلب بخوبی سمجھتا تھا رات کو جو وہ دوستوں کی پانٹی میں گیا تو اس نے گناہ کا مواصنہ اپنی تمام گل فرنڈز سے کیا گناہ ان کے مقابلے میں بور اور سٹوپڈ تھی لیکن ایان کو اپنی ماں اور دادا کی ہاہش ہر صورت پوری کرنی تھی پاکستان آ کر اس نے اپنے باپ کی شدید مخالفت کے بوجود اس بور ترین لڑکی سے نکاح کر لیا تھا اس نے پہلی بار جانا کہ نکاح ایسا ہوتا ہے اس کا کمرہ اچانک نیلگو روشنی سے بھی محروم ہوا اسے اندھیرے سے وحشت سی محسوس ہوئی اسے سیمی بی نے یو پی ایس کی خرابی کا بتا دیا تھا جانے کمرے میں آ کر اس نے فونٹ کہاں پھیکا تھا اس نے سائی ٹیبل کی دراز سے مومبتی برامت کی سیمی اس کے ہر ممکنہ مسئلہ کا دھیان رکھتی تھی اس نے مومبتی سٹینڈ میں اٹکائی لو روشن ہوگ ہوگ کے جانے کیوں کپ کپ آئی تھی اسے گناہ کا کچھ ترکبل بہت کچھ زبط کرتا کپ کپ آتا وجود یاد آیا وہ اسے کیسے یقین دلاتا کہ جو درد اسے چکتا تھا اسے کوئی اور بھی محسوس کرتا ہے اب وہ درد اس کے سینے میں بھی ادھر ادھر بکھر جاتا تھا وہ جانے کب تک کروٹ لیے بینا جاگتا رہا مومبتی جل جل کے بوجھ گئی اس نے تو محض ماں کی زد پوری کی تھی اس نے وہ نکاح اپنے دادا کی محبت میں کیا تھا گناہ اس کی پسند ہی نخواہش وہ تو صرف احسارے شم تھی جسے وہ نادانی میں ہاتھ کے پوروں پہ الجھا بٹا تھا پھر وہ اس کی محبت میں کیوں اور کیسے گرفتار ہوا کہ اب کوئی کہتا اسے چھوڑ دو تو اس کی سانسیں بند ہونے لگتی تھی اگر بھولے بسرے لوگ گرس کے مارے بھی یاد آتے رہیں تو میل ملاب قائم رہتا ہے بیٹا میں کہتی ہوں انسان گرس کا مارا ہونا چاہیے مگر ہم ٹھہرے گریب ہم گریبوں سے آپ جیسوں کو کہہے کا کام کہہے کی گرس شاہدہ بوہ کی پاتھ دار آواز پورے سہن میں گونچ رہی تھی سیمی کے لڑک پن میں شاہدہ بوہ اس کی نانی کے یہاں کام کرتی تھی وہ ان کی خاندانی ملاسمہ دیں تو سیمی بی کی ماں کے پاس بھی ان کا آنا جانا خوب رہتا تھا شاہدہ بوہ کا شکوا اپنی جگہ بجا تھا جسے سن کے سیمی مبھم سا مسکرائی محبت سے بھی بڑی کوئی گرس ہے کیا باقی ادھار اور بیوپار تو ہاتھ کا کھیل ہے وہ جس قدر لگاوٹ سے ساگ کاٹ رہی تھی اسی لگاوٹ بھرے لہجے میں بوہ کو جواب دیا کہ ساگ آیان کی مرگوب کیزہ تھی بس آپ کو رکشوں اور ویگنوں کے دھکے لگوانے کا دل نہیں کرتا ورنہ آپ کی یاد کیسے مٹ سکتی ہے آپ تو جانتی ہیں میں گاڑی نہیں رکھتی ورنہ آپ کو بلوا لیا کرتی اب سوبیا کا میاں اپنی مرضی کا مالک ہے میرے کہنے پہ کہاں آئے جائے گا سیمی نے ناکن تراشتی سوبیا پہ ایک سنجیدہ اور کبیدہ نکاح ڈالی وہ دو دن سے اس سے خفا تھی سوبیا نے بھی بہن کو روحانسی سی ہو کے دیکھا جس نے فقیروں تک سے محبت کرنے کی ڈگری لے رکھی دی اگر اپنا گھر بسا لیا ہوتا بیٹا تو یہ محتاجی تو نہ ہوتی نا بوا نے ساکھ جنتے ہاتھ لمحہ بھر کو روک کے بڑے زرف کی مالک سیمی کو دیکھا جو شادی پہ کبھی رضمند نہ ہوئی اس گھر کے بیاحتہ لوگوں نے کون سے سخت دکھائے تھے ان کا حال دیکھ کے تو اس کلونی کے کمارے شادی سے توبہ کرتے تھے کچھ نصیب کی بات تھی کچھ اس بندن سے اداوت سی ہو گئی تھی سیمی نے شاید آج پہلی بار بوا سے دیل کی بات کی تھی جو یک ٹک سیمی کو تکے جا رہی تھی مگر وہ نگاہ جگائے یوں اپنے کام میں مصروف تھی جیسے کسی دوسرے تیسرے کی بات ہو بیٹا جانے کاہے کو باپ کے مقابلے پہ اتر آیا تھا بیٹا جانے کاہے کو باپ کے مقابلے پہ اتر آیا تھا حالانکہ ارے چھوڑیں بوا تکلیف تھے باتوں کو کیا دھورانا کیر سے گھر رسا بسا ہے گنات تو سمجھو اب چند ہفتوں کی مہمان ہے مگر سوبیا کا عاطف انگلینڈ سے بڑھائی مکمل کر کے آنے والا ہے کچھ ماہ تک اس کی شادی کر دیں گے تو گھر میں رونک سی لگ جائے گی سیمی نے سہولت سے موضوع بدلا اور ہاں بوا اب آیان کی شادی تک آپ کو جانے نہیں دوں گی اور برامدہ ابور کرتا آیان سہن سے آتی آوازوں کی جانی بھی متوجہ تھا برامدے میں دوب سیکتی سوبیا نے آیان کا خموش چہرہ نہایت دھیان سے دیکھا تھا ابھی باہر سڑک پہ گناہ سے سامنا ہوا تھا میں تو تب ہی چونکی تھی کہ تبدیلی آ چکی ہے پوہ کے چہرے پہ میٹھی سے مسکراحت اگری یہ تبدیلی بھی بڑھ سرے اقتدار پارٹی کے ناروں جیسی ثابت ہوگی سوبیا جانے کیوں ہلکا سا کھل کھلائی تو اس چوڑے برامدے میں الودائی دوب پہ کھڑے آیان نے اس پہ متاسفانہ نگاہ ٹالی جو شاید ہمیشہ سے اس گھر میں اپوزیشن لیڈر کیسی حیثیت رکھتی تھی سوبیا کو اس بات کا جواب اپنی آیہ سے مل بھی جاتا مگر سیمی آیان کو دیکھ کر ارادہ بدل گئی بوہ نے آیان کو محبت سے گلے لگایا پھر اسے نظروں سے اوجل ہونے تک دیکھتی رہی شکل تو ہو بہو باپ دادا جیسی ہی ہے اب اللہ کرے کسمت ان جیسی نہ ہو بوہ نے چندی آہ بھرتے ہوئے دعا دی وہ اس گھر کی پرانی بھیدی تھی اسی لیے سب جانتی تھی تو پھر سیمی بی کو آپ ہی سمجھائیے نا کہ وہ گناہ جیسی ٹیڑھی لڑکی کو ایان کے پلے باندیں گی تو نصیب کیسے مختلف ہوگا سوبیا نے آج بوہ کی آرڈ میں وہ بات کہہ دی تھی جو اس کی اپنی خواہش بھی تھی وہ اب سیمی بی کا پرسکون چہرہ تک رہی تھی جیسے سوبیا نے کچھ کہا ہی نہیں تھا اگر گناہ ٹیڑی ہے تو اس گھر میں سیدھا کون ہے خاصے توکف کے بعد سیمی کی پرسکون آواز ابری تو سوبیا کے چہرے کے کئی رنگ بدلے تھے لڑکی ذات کو تو زدی ہونا ہی نہیں چاہیے پھر مرد دی مقابلے پر اتر آئے تو سوبیا کے اندر جانے کے بعد سوبیا کے اندر جانے کے بعد بوہ نے پھر وہی موضوع چھیڑ دیا تھا وہ جیسے سوبیا کی بات پر متفق کر ہو چکی تھی مقابلہ کیسا بوہ جی سیمی بھی ان کی بات کاٹ کے بولی تھی اس خاندان کی کہانی میں مقابلہ ہی تو نہیں تھا یہ تو بس مٹھی بھر کہانی تھی اس کے ہر کردار نے سارے سودے خسارے کے کیے بس ہر ایک نے محبت کو مات دی اس مٹھی بھر کہانی میں ان کا باپ قابل رحم تھا اور ان کی ماں سنگدل تھی سیمی کے ماں باپ کا رشتہ ان کے گھر والوں کی مرضی سے ہوا تھا جس میں لڑکی لڑکے کی رضا شامل نہیں تھی شادی کے بعد ان کی زندگی بھی ویسی ہی گزری جیسے ایک دوسرے پہ مسلط شدہ دو افراد کی گزرتی ہے ان کا ملاسمت پیشہ باپ واصف ان کی ایلیٹ کلاس ماں ہمیرہ کے میار پہ کسی صورت پورا نہیں ادھرتا تھا پھر یوں ہوا کہ تین بچوں کا باپ ہونے کے باوجود واصف نے ہمیرہ کے حد تک آمیز رویے سے تنگ آ کر اس لڑکی سے شادی کر لی جسے وہ کالیج کے زمانے میں پسند کرتا تھا اپنی دوسری بیوی سے اپنی اکلوتی بیٹی نیدہ کو وہ گاہے بگاہے اپنے تینوں بچوں سے ملواتا رہتا تھا شادی کے بائیس برس بعد اس کی دوسری بیوی ایک محلک بیماری کا شکار ہو کے وفات پا گئی تو واصف نیدہ کو اپنے ساتھ اپنے ابائی گھر میں لے آیا اب ایک جانب سمی شہود اور سوبیا اور دوسری طرف بے ضرر سی نیدہ جس کے باپ نے اس کے لیے ایک پورشن الگ سے بنوا لیا تھا کہ وہ ستیلے رشتوں کے حسد و رکابت کی کہانیاں پڑ بھی چکا تھا اور سن بھی چکا تھا نیدہ کو بھی بدقسمتی سے ماں کی طرح ایک میڈل گلاس مرد سے محبت ہوئی بیٹی کو کافی سمجھانے منانے کے بعد واصف نے بلاکھیر یاسر کا رشتہ قبول کر لیا تھا اور نیدہ کو جس شاند سے بیہا تھا وہ قابل دیت تھا شادی کے چند سالوں بعد یاسر اس کا زیور اور اس کے اکاؤنٹ میں جمع شدہ لاکھوں کی رقم ہتھیا کر یورو پہ شوا کہ کبھی پھر لوٹ کرنا آیا نیدہ اپنی کمسند بیٹی گناہ کا ہاتھا میں ایک بار پھر واصف ہاؤس کی مکین بن گئی اس مٹھی بر کہانی میں کچھ تو ایسا تھا کہ جیسے لکھنے بیٹھو تو لاکھوں صفحات بھی کم بڑھ سکتے تھے اگر سب نے خسارے کے سعودے کیے تھے تو آخر کیوں یہ کہانی بہت عجیب تھی بہت میٹھی اور بہت گڑوی بھی گناہ تو سمجھو کہ اب چند ہفتوں کی مہمان ہے وہ گیٹ پار کر چکا تھا لیکن سمی بی کا یہ جملہ جیسے اس کے ساتھ ساتھ تھا ان کے لہجے کا یقین اسے بے چین کر رہا تھا کہ وہ گناہ اور اس کے معاملے میں بے خبر تھی وہ گیٹ بند کر کے پلٹا تو پیچھے بیلا گھڑی تھی وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرائے اب ہر بار جب آتے ہیں تو پہلے سے زیادہ خبرو دکھتے ہیں اس نے آیان کی طرف ہاتھ بڑھایا اور تم پہلے سے زیادہ شریر وہ اس کے سر پہ دھپ لگاتا سائٹ پہ ہوا مگر مجھے لگتا ہے اس گلی کی تمام لڑکیوں کی نظر خراب ہے اس نے برا سمو بنایا وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کے ہلکا سا ہسا حالانکہ وہ اس وقت بہت افسر تھا میں نے تو ہانی کو بھی مشورہ دیا تھا کہ اگر گنا نہیں مانتی تو ہانی کو آپ سے شادی کر لینی چاہیے وہ کسی سیانی کی طرح اس کے قریب آکے آہستہ سے گویا ہوئی بیلا کی باتیں اس کا ڈپریشن کم کر رہی تھی اس کا موڈ بدلا اس نے دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا تو ہانی نے پھر کیا جواب دیا اب بیلا اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی وہ جیسے تزبزب کا شکار ہوئی ہانی کو اگر اصد پسند ہے تو کرتی رہے حالانکہ وہ اچھا خاصا گنجا ہو چکا ہے بیلا نے ایان کے گھنے سیٹ کیے بالوں کو دیکھ کر جیسے ہانی کے فیصلے پر افسوس کیا ایان نے مسکراہت لبوں تلے دبائی اور چہرے پر خامخان کی اداسی تاری کی شاید تمام اچھی لڑکیاں مجھے ناپسند کرتی ہیں اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کندے اچھ گئے بیلا جو قریبی دیوار سے بوگن بیلیا کی سرخ ٹہنی توڑ چکی دی ایان کا اداس چہرہ دیکھ کے پریشان ہوئی آپ فکر مت کریں میری نئی کلاس ٹیچر بہت پیاری ہیں میں ان سے بات کروں گی وہ ایان کو تسلی دے کر ایک دوسرے پودے کی جانب پڑھی مگر وہ اس کی باسٹن کے خاصا بوکھ لیا ارے نہیں لڑکی تو مجھے ٹیچر سے پٹوا ہوگی وہ ہستہ ہوا چند قدم آ کے بڑھا اور اس شاکھ کو نیچے کیا جس سے بیلا سفید کلیاں توڑنے کی کوشش کر رہی تھی تو پھر کس سے شادی کریں گے بیلا اس کی مدد پہ احسان مند ہوتی اس کے لیے کچھ اور متفقر ہوئی پھر میں کسی بری لڑکی سے ہی شادی کر لوں گا ابکہ ایان نے اسے ہستے ہوئے مطمئن کرنا چاہا یعنی تم گناس سے ہی شادی کر لوگے بیلا نے اسے حیرت سے دیکھا شاکھ پہ ایان کے گریفت اچانک کمزور ہوئی اس نے بیلا کو چھٹک کے دیکھا وہ کیا کہہ رہی تھی اس کی پیشانی پہ کچھ شکنیں ابری بیلا اس کے یوں دیکھنے پہ گڑ بڑھائی اسے اندازہ ہوا کہ وہ گلت بول چکی ہے وہ میں تو نہیں کہتی دراصل آج پڑھو اس کی ساری عورتیں گناہ کو ایک بری لڑکی سمجھتی ہیں بیلا نے یہ بات اٹک اٹک کے مکمل کی وہ مارے حیرت کے جہاں کا تہاں رہ گیا اس کی جڑکنیں درہم برہم ہوں گناہ یہاں کن حالات میں رہتی تھی ایان کو اس کی خبر نہیں تھی وہ اتنا جانتا تھا کہ ہانی اس کی واحد دوست ہے وہ بہت ساری وجہات کو سوچتا نپے تلے قدموں سے آگے بڑھنے لگا بیلا کلیوں کو مٹی میں دبائے اس کے جانب لبکی ایک بات پوچھو وہ جیسے ہاپتی ہوئی بولی وہ بچی تھی وہ اپنی پچھلی بات کا تاثر لمحوں میں بھول گئی اسے بروقت ایک مطلب کی بات یاد آئی وہ ایک بار پھر اس کے ساتھ چل رہی تھی آپ اچھے بھلے تو ہیں پھر گناہ کو اچھے کیوں نہیں لگتے اس نے پھول زمین پہ اچھال کے اس سے یوں پوچھا جیسے ریڑھی والے سے سبزی کا بھاؤ پوچھ رہی ہو کہ بہت بڑا سوال تھا وہ چونکہ نہ ٹہرا اپنی مخصوص رفتار سے چلتا رہا کیونکہ وہ جانتی ہے میں اچھا نہیں ہوں اس کے بند ہوتوں کے ساتھ یہ جواب اس نے اس نے بند ہوتوں کے ساتھ یہ جواب خود کو دیا تھا اس نے ترشی نظروں سے بیلا کی وہ ہتھیلی دیکھی جس پہ وہ چند کلیاں اوپر نیچے جھوڑ رہی تھی جب میں گھر سے باہر آیا تھا تو آپ گیٹ کے باہر کیوں گھڑی تھی وہ سڑک پہ پڑی سرخ بوگنویلیا کی شاکھوں سے اور بیلا کے ہاتھ پہ سجی کلیوں سے نکہ ہٹا کے بولا وہ اس کا سوال گول کر چکا تھا ارے ہاں مجھے تو گناہ سے ایک کام تھا کیا وہ گھر پہ تھی اسے اپنے وہ لکڑپن پہ گصہ آیا پتہ نہیں وہ گھر پہ تھی یا نہیں اس نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کندے اچھ گئے ایسے کیا کام تھا اس نے دلچسپی ظاہر کی بیلا نامی اس بچی سے سچ اگلوانا کچھ مشکل کام نہیں تھا اسی لمحے اس نادان بچی اور سمجھدار شخص کی نکہ اس موڑنی بھی پڑی جو سامنے والے گھر کے ٹیرس پہ پنک پھیلائے بیٹھی تھی ڈوبتے سورج کی آخری کرنے موڑنی کے تمام رنگوں کو نارنجی ظاہر کر رہی تھی اس نے ہانی کھالا سے ادھار لیا تھا اب انہیں وہ رقم واپس چاہیے وہ بتا رہی تھی مگر اس کی نکاہیں موڑنی پہ جمی تھی وہ یک لکھ ٹھہرا اور جیسے آگے گہری کھائی تھی اس لمحے موڑنی کے پڑوں کا رنگ بھی سیاہ پڑ چکا تھا وہ لب بینچ کے بس بیلا کو تکے جا رہا تھا یہ گناہ کیا کرتی بھی رہی تھی کہ اہل کالونی اس خاندان کے بارے میں ترہاں ترہاں کی باتیں کرتے تھے اور بیلا نے یہ خبر پوری کالونی میں نشر کر رکھی ہوگی ہانی نے وہ رقم نہیں مانگی ہوتو میں باتو باتو میں نانی کے سامنے یہ بھید کھولے بیٹی تھی تو ابھی انہی کے کہنے پر اس نے تیزی سے بات مکمل کی اور بھاگ گئی ایان کے چہرے پہ چھایا سرگوار بیلا نے آج پہلی بار دیکھا تھا اس گھر میں گناہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس نے بوجل سی آہ بھر کے سامنے دیکھا سورج گروب ہو چکا تھا مورنی نے اپنے پر سمیٹ لیے تھے اس کے پروں کے رنگ صرف سیاہ تھے ایان نے بھی ایسی مورنی آج پہلی بار دیکھی دی ایسا صرف چند روز سے ہو رہا تھا کہ بیرونی گیٹ کھولتے ہوئے وہ ایڈ گیٹ ایک چوکنہ سی نگاہ ڈالتی تھی اس وقت بھی وہ جو ہی گھر میں داخل ہوئی تو سامنے دیکھتے ہی اس کے قدم جم گئے کہ وہ پورچ کے سنگی پلر سے ٹیک لگائے کسی سے فان پہ بات کر رہا تھا کیا وہ ابھی تک اس سے خوف کھاتی تھی وہ گھر کے مجودہ محول کی مانند ہی روح تک ساکن ہوئی کیا اسے پلر جانا چاہیے موجودہ موٹ بھیڑ کے تصور نے ہی اسے متحوش سا کیا تب ہی اس نے سیمی کو پورچ میں آتے دیکھا گناہ کے لیے اب فرار مشکل تھا اس نے بے خوفی سے قدم آگے بڑھائے وہ اس کے مقابل آنے جیسا مشکل مرحلہ دو دن پہلے ہی تیار کر چکی تھی اب تو وہ صرف راستے میں کھڑا تھا وہ اسے قریب سے گزر جانا اور اسے قریب سے گزر جانا تھا سیمی بھی پورچ میں ایک ہی جگہ جم کے کھڑی تھی اس نے آیان کو مخاطب نہیں کیا تھا جیسے وہ دنستہ وہاں آئی تھی اسے شکسہ گزرا تھا کہ گناہ آیان کو دیکھ کر واپس پلٹ جائے گی جب وہ ذرا کری پہنچی تو اس نے محسوس کیا وہ اس کی جانب متوجہ تھا صد شکر کہ اللہ نے انسان کو گندھی مٹی سے بنایا تھا اگر وہ ریت سے بنی ہوتی تو سنگی پلر تک آتے آتے ذروں میں بڑھ چکی ہوتی وہ آج بھی ویسے ہی دوپٹہ لیتی تھی جو آج بھی زمین کو چھو رہا تھا اور جب وہ پاس سے گزری تو اس نے دیکھا وہ گناہ نہیں تھی جیسے کوئی چلتا پھرتا پتھر تھا آیان کی سانس میں جیسے زندگی بھی تھی اب وہ پیچھے رہ گیا تھا کبھی وہ چڑتا تھا کہ یہ لڑکی ہر وقت مسکراتی کیوں ہے اور پیچھے رہ جانے والے نے ایک جلتی بلگتی آہ کو لبوں میں دبایا اس شخص کا مزاج ایسا کب تھا کہ وہ نگاہ چورا کے ایک طرف کھڑا رہ جاتا اس نے بے ساختہ اسے پلٹ کے دیکھا وہ اب سیمی کے پاس ٹھہر چکی تھی سیمی نے اس لڑکی کی تنی پلکوں اور سپاٹ چہرے کو بگور دیکھا وہ کئی پل گناہ کو دیکھتی رہی کیا یہ ضروری تھا کہ سیمی نام کی وہ عورت بچپن سے بڑھا پہ تک اپنے ہر رشتے میں محبت کو کانٹ سا ہی دیکھتی اس نے ایک بیچین اور گہرا سانس لیا اب حمد دکھانے کا وقت سر پہ تھا تم دونوں ابھی میرے روم میں آؤ اس کی آواز میں سختی تھی وہ ان دونوں پہ ایک کٹیلی نگاہ ڈال کے وہاں سے ہٹ گئی گناہ کے سینے میں گبار سا اٹھا گویا فیصلے کی گڑی سر پہ تھی اس کے اکب میں قدموں کی چاپ ابری پھر کوئی تیزی سے اس کے پہلو سے قطرہ کے گزر گیا جیسے اسے سیمی بھی کے روم میں جانے کی بہت جلدی تھی جیسے وہ کمرہ ایسی جگہ تھی جہاں قدم رکھتے ہی مرات کا بر آنا لازمی تھا گناہ نے آہیں دوا کے اسے دور تک دیکھا اسے وہ ہر بد دعا دی جو اسے یاد تھی اگلے چند منٹ بعد سیمی کے کمرے میں بیٹھا وہ شخص جیسے واقعی کسی درگاہ کے پیڑ سے دھاگا باندھ کے بیٹھا جبکہ اس کی نگاہ کھلے دروازے پہ ٹکی تھی وہ اس بات میں اس بات پہ خوش ہوں کہ تم دونوں نے آنکھ مچولی جیسا بچکانہ کھیل ترک کرتے ہوئے بلاکھر ایک دوسرے کو اپنانے کا فیصلہ کر ہی لیا سیمی بی کے ہنٹوں پر رینگنے والی مسکرہت نہایت مدھم تھی گناہ نے اس مدھم مسکرہت کو تڑپ کے دیکھا وہ اسے کیوں اپنا تھی اس کے لب کپ کپا کے رہ گئے اس نے سر نفی کی صورتیں لیا کہ سیمی نے سلسلہ کلام دوبارہ جڑا لہٰذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جمعہ کو رخصتی کی تاریخ رکھ لیتے ہیں جس میں صرف قریبی رشتہ دار مدو ہوں گے جبکہ ولیمے کی تقریب وہ اور بھی بہت کچھ پلان کر رہی تھی گناہ کا نفی میں ہلتا سر جیسے بائے جانی فریز ہو چکا تھا اس نے ساکن آنکھوں سے سیمی کو دیکھا جس کی بات مکمل ہو چکی تھی گناہ کسی ایسے مریض کی طرح بیٹھی تھی جسے ڈاکٹر نے ابھی ابھی بتایا ہو کہ وہ ایک چان لیوہ بیماری میں مبتلا ہے سیمی کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان دونوں کا یہ سامنا ایک ڈراما تھا تہام وہ جان چکی تھی کہ اقرار صرف آیان کے انداز میں ہے اور گناہ صاف سلیٹ کاسا وجود لیے بیٹھی تھی جس پہ وہ کچھ رکم بھی کرتی تو بس ایک ہی شکوا کہ آپ کا یہ فیصلہ میرا وجود ادھیر رہا ہے وہ کھڑکی کے پاس پردے کا ایک کونہ یوں پکڑکے بیٹھی تھی جیسے وہ ایک سہارا تھا کمرے میں چھائی خموشی جیسے لمحوں کو گن رہی تھی اور آیان فیل وقت پردے کہ اس کونے میں ڈھل چکا تھا جو اس حراسہ سے لڑکی کی مٹھی میں تھا تو کیا میں اعتبار کرلوں کہ میں بھی چند خوشیوں پہ حق رکھتی ہوں سیمی کی صاف آواز نے خموشی کے کانچ میں دڑار ڈالی تو ان دونوں کی نکاح بے ساختہ ملی تھی وہ ایک بار پھر برف ہوئی ہتھیلیوں پہ سرکنے والی خوشبو وحشیانہ تھی میں آیان کو نہیں اپنانا چاہتی وہ بولی تو اس کا لہجہ دو ٹوک تھا اس نے پردے کا کونہ اچانک سے چھوڑا وہ شخص جیسے ایک دم بکھرا کمرشی کا کانچ چوٹا ضرور مگر آیان کے نسبت کم بکھرا تھا وہ اس لڑکی کی خالی مٹھی کو دیکھتا رہ گیا لیکن کیوں گنا بی بی چھوٹے سے توکف کے بعد سیمی ایک کڑے تحمل سے گویا ہوئی یاد کرو جب میرے باپ نے یہ فیصلہ سنایا تھا تو میں نے تمہارے اور نیدہ کے سامنے آیان سے متعلق ایک ایک چیز ڈسکس کی تھی میں نے آیان کی ہر بری عادت کا پردہ چاہ کیا تھا تمہیں انکار تب کرنا جاہیے تھا مگر اس وقت تو وہ تمہیں ان تمام خامیوں سمیت قبول تھا اور آج جب آیان کے وجود میں ایک خامی بھی نہیں تو آج وہ تمہارے لئے ناقابل قبول ہے سمی بھی اس قدر اشتعال سے گویا ہوئی تھی کہ اب وہ اپنی پھولی سانسوں کے ساتھ گناہ پر نظریں گاڑ کے بیٹھی تھی جس کا چہرہ سادہ کاغذ کی مانن تھا وہ کیا اخص کرتی آیان کی مسلسل خموشی اس بات کی دلیل تھی کہ اسے سمی بھی کے فیصلے پر چندہ اعتراض نہیں اب جو بھی جرہ تھی وہ گناہ سے تھی کتنا ہی وقت اس ٹھوس بیٹھی لڑکی کو دیکھتے گزر گیا تو سمی جیسے اسے پیار سے چمکار کے بولی یہ سب آسان نہیں ہوتا جب ایک نکاح ٹوٹتا ہے تو لوگ لڑکی پر انگلیاں اٹھاتے ہیں پھر اسے جو فیملی بھی اپناتی ہے تو ہزاروں بسپسوں کے ساتھ اپناتی ہے اور اگر سمی بھی کی بات موہ میں ہی رہ گئی میں ان سے طلاق نہیں جاتی وہ ان کا جملہ کارٹ کے آہستہ سے گویا ہوئی تھی جیسے کوئی نرمی سے ہاتھ چھوڑاتا ہو اور آیان جو لب بھینچ کے بیٹھا تھا چونک کے سیدھا ہوا ابھی تو سمی اس کا مقدمہ لڑ رہی تھی ابھی اس نے خود کو گناہ کے سامنے پیش کرنا تھا گناہ نے پردے کا کونہ پھر سے مٹی میں بھینچ لیا سمی یوں سانس روک کے بٹی تھی جیسے وہ گناہ کی زبان سمجھی ہی نہیں تھی کیا وہ گناہ کو دیکھ رہی تھی یا اپنے باپ واصف کو جو ہمیرا کے ہاتھ پہ ایک خط رکھ کے گھر کا دروازہ پار کر گیا تھا اپنی محبوب بیوی پہ گھر کا دروازہ بند کر کے دروازے کے اس پار ٹیک لگائے اپنی اکھڑی سانسوں کو روان کر رہا تھا تمہارا مطلب ہے تم نہ رخصتی چاہتی ہو نہ طلاق سمی بھی نے وہ ایک جملہ کس قدر مشکل سے مکمل کیا تھا یہ وہی جانتی تھی اس لڑکی کی انوکھی منطق پہ وہ اندر تک لڑس چکی تھی اب وہ اسے کھالی کھالی آنکھوں سے تکے جا رہی تھی آپ ان کی شادی بھلے یہ فیصلہ سنا کر ان دونوں کے ضبط پر گویا بوم گرائے تھا بہت اچھے بھئی سمی بھی نے جل بھون کے پہلو بدلا ان کی شادی تو میں کہیں بھی کر سکتی ہوں اور تمہارا اچار ڈال لوں گی ان کے انداز اور لہجے میں برک چمکی آس پڑوس میں تمہارا ذکر جن الفاظ میں ہوتا ہے سو ہوتا ہے ساتھ ہی ہم بہنوں کو بھی ظالم رشتوں میں شمار کیا جاتا ہے کہ یہ تیم بھانجی کو دولت کی خاطر گلے کا ہار بنا کے رکھا ہوا ہے اور یہاں محترمہ مشوروں سے نواز رہی ہیں کہ ان کی شادی بھلے کہیں بھی کر دیں وہ چبا چبا کے بول رہی تھی ایک بات کان کھول کے سن لو گناہ بی بی آیان کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں اور اگر تمہیں آیان قبول نہیں تو بھی ٹھیک ہے سمی بی نے ایک جھٹکے سے اپنی جگہ خالی کی آیان تمہیں جلد اس رشتے سے ازاد کر دے گا اس کا لہجہ بلند اور کتائی تھا ان دونوں نے بھی اپنے نشست ایک جھٹکے سے برخواست کی تھی آیان نے گناہ کو جامد نگاہوں سے دیکھا جسے سمی بی کے فیصلے نے اس تاجاب میں مبتلا کر دیا تھا مجھے تلاک نہیں چاہیے سمی خالہ وہ دروازہ عبور کرتی سمی کی راہ میں مچل کے ہائل ہوئی پہلے میں تمہاری شادی کروں گی آیان کی باری اس کے بعد آئے گی سمی کا دھیمہ لہجہ نہایت پرسکون تھا اس نے گناہ کو ایک ہاتھ سے پرے کیا وہ اس لڑکی کی نگاہوں سے اوجل ہونا چاہتی تھی گناہ نے چند لمحوں بعد پہ لٹکے اسے دیکھا جس کا چہرہ سپاٹ تھا جس کے انداز میں گصہ تھا اس شخص سے کوئی بھی امید باننا فضول تھی مگر گناہ نے پھر بھی ایک کوشش کی مجھے تلاک نہیں چاہیے پڑنہ سمی کالا میری شادی سنا تم نے مجھے تلاک نہیں جسٹ شٹ اپ گناہ یاسر وہ ایک دم تھنڈے لہنچے میں دھاڑا تھا کہ وہ کپ کپا کی رہ گئی اس نے آیان کو قدم با قدم اپنی طرف آتے دیکھا وہ پلکوں کو جنبش دینے سے بھی کاسر ہوئی یہ میری زندگی ہے میرا ایک آئینہ ہے اور اس کا فیصلہ بھی میں ہی کروں گا سنا تم نے اس شخص کی سانسوں کے اشتال نے اس لڑکی کو باور کروایا کہ وہ اس کی التجا رد کر چکا ہے بھلے وہ اب جہنم میں جاتی یا بھاڑ میں گناہ نے ڈبڈباتی آنکھوں کے ساتھ اسے دور ہوتے دیکھا اب وہ دروازے سے چار قدم باہر تھا جب اس نے گناہ کو چلاتے سنا میں کسی بھی اور شخص کا آئیندہ کھونا کھوٹا نہیں کر سکتی سنا تم نے وہ جیسے حلق کے بل چلائی تھی کہ وہ وہیں رکیا وہ اس شخص کے بوجھل قدموں کی سست آہاتوں کو دور جاتے سنتی رہی اس کے تھنڈے چہرے پہ اس بے رہم انسان کی سانسوں کا اشتعال ابھی بھی رینگ رہا تھا وہ اس کے وجود کی خوشبو کو کسی بھٹی کی نظر کرنا چاہتی تھی جو جومنی کے رنگیلے شہر میونکھ کے سہر انگیز میلے چھوڑ کے ایک بے رونک لڑکی کے لیے بھٹک رہا تھا جو کبھی اس سے محبت کرتی تھی شاید ابھی وہ ہانی کے گھر سے دور تھی کہ اس کے اکب سے قدموں کی چاپ ابری جیسے کوئی دور کے اس تک آ رہا ہو وہ یہ آٹیں پہچانتی تھی سو رکے بینا چلتی رہی ایک تازہ خبر ہے اگلے سیکنڈ بیلا اس کے بگل میں گسی ہاپ رہی تھی ابھی کچھ دیر پہلے بیلا آیان سے باتیں کر رہی تھی سو اس کی کسی بھی خبر سے گناہ کی دلچسپی صفر کے برابر تھی خبر کچھ دیر تک باسی بھی ہو سکتی ہے بیلا گناہ کی خموشی سے میوس ہوئی اور خبر آیان سے متعلق بھی نہیں بیلا اس کی بے نیازی پہ تپ کے بولی گناہ کے قدموں نے فوری سستی دکھائی خیر اب میں بھی نہیں بتانے والی اس باتونی بچی نے موٹ ٹیڑھا کرتے ہوئے گناہ کو گھورا پھر ایک طرف دور لگا دی گناہ محض سر جٹک کے رہ گئی جب وہانی کے دروازے پہ پہنچی تو سورج گروبیت کے قریب تھا مگر ابھی سیاہ رنگ اختتام پذیر دن کی مٹھی میں موجود تھا اسے دروازے کا ایک پٹھ ہمیشہ کی طرح کھلا ملا تھا ہانی کی دادی نے ہمیشہ کی طرح اس کے سلام کا جواب پرشکن پیشانی کے ساتھ دیا جانے کیوں یہ بزرگ خواتین گناہ کو کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی وہ ابھی محتاط سرویہ اپنا تھی ہانی کے کمرے میں چلی آئی سامنے نگاہ اٹھتے ہی اس کی آنکھیں کھہ رہوں وہ سبز اور سنہری امتزاج کا جوڑا دیکھ کے ایک عرصے بعد خوش ہوئی ان دو رنگوں نے اس کے مزاج پہ چھائی کلفت کو لمحوں میں ختم کیا ارے واہ ہانی اسے دیکھ کے خوش ہوئی ہانی کے ہر انداز میں اس تازہ خبر کی تازکی نمائیہ تھی جو خبر بیلا کے پاس تھی گناہ نے فرت مسررت سے مو کھولا گویا اسد کے ساتھ تمہاری منگنی تیپ آ گئی اس نے لپک کے اپنے ایک لوتی دوست کو گلے لگایا منگنی نہیں جناب نکاح ہو رہا ہے ہانی کی شرمیلی آواز کان کے پاس سے اُبری گناہ کا جسم ربڑ کی طرح اکڑا وہ ہانی کو چھوڑ کے چند قدم پیچھے ہوئی اس نے چند لمحے اسے دیکھنے میں صرف کیے ہانی نے اس کا پھیکا پڑتا چیڑا حیرت سے دیکھا کیا ہوا گناہ وہ اس کی کیفیت کو جانچتے ہوئے سوالیاں سے ہوئی صرف نکاح کیوں اس نے نظر جھکا کے سوال کیا بس سیدھے سیدھے شادی کرو وہ اپنی حالت کنٹرول کرتی بدکت مسکرائی تو ہانی نے بھی تمانیت سے برپور سانس لیا سچا لوگوں کی طرف سے تو کوئی مسئلہ نہیں یار بس امی نے تیاری کے لئے چند ماہ کی محلت لی ہے وہ اسے جواب دے کر جانے کیا تلاش کرنے لگی ایک تو اصد تمہارے پڑوس میں رہتا ہے پھر وقت پہ وقت تمہارے گرد منڈلاتا رہتا ہے جب نکاح کے بعد رشتہ بدل جائے گا تو اصد کی محبتوں کا انداز بھی بدل جائے گا اس نے سرسری سا لہنچہ اپنا کر اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کی اور جوابن وہ زور سے ہز دی پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف نکاح ہو رہا ہے تو ایسے میں محبت کے انداز کیا خانگ بدلیں گے اور دوسری بات اصد بہت مچور ہے کسی موقع پہ میں بے ایمان ہوئی بھی تو وہ مومن ہی رہے گا گناہ کے متواتر مکوں کے باوجود ہانی نے جملہ مکمل کر ہی لیا تمہارے اس مومن کو نکاح کے بعد بھی جب تمہارا شوہر کہا جائے گا تو وہ اپنے اس عہدے پہ مشکوک رہے گا اس نے سرخ چہرے کے ساتھ بے اختیار ایک ایسی بات کہہ دی تھی کہ اس کے اپنے ہی ہوتوں پہ نلاہت جل کی ہانی اس کے لہجے کی کارٹ پہ موتجب ہوئی اسے گناہ کی بات سمجھنے میں چند لمحے لگے اور جب وہ سمجھ گئی تو اس کی شریر نظر نے گناہ کی دھڑکنوں کو تہہو بالا کیا تو کیا آیان یہ تین حرف شرارتی بچے کی طرح چہ کے مطلب رومانس جھارتا تھا آیان مجھ پہ لٹو تھا نہ مجھ سے محبت کرتا تھا وہ تینک کے بولی سد شکر کہ اس کی تیز آواز نے اس کا راز ایک دانہ بڑھیا کی طرح چھپا لیا تھا بڑنا سرد موسم کا پسینہ پاؤں کے تلوے چاٹ رہا تھا اب وہاں چہرنا دشوار تھا وہ نراز ہو کے جانے لگی اوفو یوں ہی چھیر رہی تھی یار آیان کون سا تمہارا پڑوسی ہے وہ تو پردیسی ہے ہانی اس کی راہ میں آئی لیکن سچ کہوں تو تمہاری بات ایسی گلت بھی نہیں جب بھی موقع ملے اسد بات کرنے سے پہلے ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور لاکھ سر پٹک لو اپنی بات مکمل کرنے کے بعد ہاتھ چھوڑتا ہے وہ کچھ متفکر سی ہو چکی تھی گناہ کا گصہ بھی کچھ تھنڈا پڑا اس لئے کہہ رہی ہوں فیلحال منگنی پہ گزارا کرو اور اسد کو اعتماد میں لے کر نکاح کی رسم کسی بھی طرح ٹال دو وہ ہانی کا ہاتھ پکڑے کہنے ہی تھی اس کی نرم آواز مددم تھی نہ تیز مگر کمرے میں آتی ہانی کی ماں نے بہو بھی سن لی تھی اب وہ گناہ کی پشت کو ناگواری سے گھو رہی تھی مدہ کی اس وسیعت سے ہر کوئی واقف تھا کہ گناہ جب تک تیس برس کی نہیں ہو جاتی اس کا اکاؤنٹ اوپن نہیں ہو سکتا تھا پھر بھی اسے اتنا جیب خرش تو ملنا چاہیے نا کہ وہ اپنی ضرورتوں کے لیے کسی کی مکروز نہ ہو ایان نے یہ بادسیمی سے کی تھی اور جان بوجھ کے گناہ کی موجودکی میں کی تھی وہ سب اس وقت سوبیا کے شوہر موہد سمیت لاؤنج میں جمع تھے گناہ موہد صاحب کا بہت احترام اور لحاظ کرتی تھی کہ وہ اس کی ماں کے وکیل بھی تھے اب گناہ کی پروپٹی کے قانونی معاملات بھی انہی کے ہاتھوں میں تھے سیمی کوئیان کی اس بات پر اختلاف کے ساتھ گصہ بھی آ چکا تھا کھانے پینے سے لے کر پہننے اورنے تک اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھا جاتا ہے دنیا کی ہر آلہ چیز اس کے پاس ہے اور جب اس کی ہر ضرورت پوری ہو رہی ہے تو پھر یہ کرزے تلے کیوں دبی ہوئی ہے سیمی بھی نے گناہ کو گھورا اور اس نے کڑوے گھوٹ برتے آیان کو کوسا اور جہاں تک پیسے کی بات ہے تو وہ میں اسے سو پچاس سے زیادہ نہیں دے سکتی سیمی نے کان مسئلہ جبکہ اس کا روان لہچہ چین ہی چین لکھ رہا تھا سو پچاس آیان کی حیرت روچ پہ تھی نیدہ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ جب تک میری بیٹی کی شادی نہیں ہوگی تو اسے یہ علم نہیں ہونا چاہیے کہ ہزار کا نوٹ نیلا ہوتا ہے یا پیلا سیمی بھی اپنے ساپ کا اتمنان سے گویا ہوئی اس بات پہ مسکرائے جا سکتا تھا شاید وہ زیرے لب مسکرائے تھا اور موہد انکل نے بھی مسکراتے ہوئے سوفے سے ٹیک لگائی تو آیان کو گناہ کا چہرہ نظر آیا جو خفت کے مارے سرکھ ہو رہا تھا ہاں 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 سوویہ اے خوبصورت کہہ کہے کے ساتھ اندر آئی اس کے ہاتھ میں چائے تھی تو کیا گناہ واقعی نہیں جانتی کہ ہزار کا نوٹ نیلا ہوتا ہے یا سربز سب کو چائے سرب کرتی سوویہ کے لہنچے میں ہلکا سا تنس تھا اور انداز بول رہے تھے کہ یہ لڑکی اتنی بھی سیدھی نہیں اسے گناہ کی خفت مزہ دے رہی تھی اور آیان اس الجی لڑکی کا تمتمایا چہرہ یک ٹھک دیکھ رہا تھا ہماری دشمن بے خبر ہو سیمی بھی نے تاؤ کھاتی آہ کے ساتھ اس زدی لڑکی کو پھر سے گورا کہ وہ رات دوبارہ اس سے مگز ماری کرتی رہی تھی اور اس زدی لڑکی نے بے ساختہ دشمن کو دیکھا آج کل جس کا فارق وقت گناہ کو تارتے گزر رہا تھا گناہ تو خیر سے سب جانتی ہے کہ ایک سرخ نوٹ بھی دنیا میں آ چکا ہے مطارف کرانے والوں کا بھلا ہو سیمی نے چائے کا گھونٹ برتے ہوئے اپنے بہنوئی کو شکایتی نظروں سے دیکھا جس کا کہہ کہاں بے ساختہ تھا آیان اس لڑکی کے ہونٹوں پہ مسکراہت تلاشتا رہ گیا کیا وہ اب مسکراتی بھی نہیں تھی اس کا دل اچانک سنسان ہوا کہ اب اس لڑکی کے وجود میں محبت جنبش تک نہیں کرتی تھی وہ وہاں جمی محفل کو چھوڑ کے خموشی سے اٹھ گیا اور سیمی نے ایک سرد آہ بھر کے اسے اکب سے پکارا نہیں تھا کہ کہاں جا رہے ہو بس جاتا دیکھتی رہی اسے اب جانے والوں کو دیکھنے کی عادت ہو چکی تھی شام کو تو آپ اچھی بھلی تھی پھر اس اچانک بخار کی کیا وجہ ہے وہ نرمی سے مخاطب ہوئی تو اس کی آواز میں بلان کی فکر تھی یہ بخار نہیں ہے یہ تو گبار ہے جو اندر ہی اندر اڑھا ہے تم کیا جانو کہ اندر ہر چیز دھول مٹی سے اٹی پڑی ہے اس کا لہجہ شکستہ تھا گناہ کا دل دکھ سے ڈوبا جب آپ کو پتا تھا کہ تبیر ٹھیک نہیں تو پھر کچن میں جانے کی کیا دکھ تھی اس نے موضوع بدلنا چاہا اور وہ کامیاب ہوئی باجتہ دو دن کی چھٹی پر ہے اور صوبیہ شوہر کے ساتھ شام سے کہیں گائی ہو چکی ہے ایسے میں تمہیں کھانا پکانے کو کہتی تو انکار ہی سنتی اس نے گناہ کو بگور دیکھا کیا تم آیان کے لئے کھانا بنا لیتی کھالا ہم کوئی دوسری بات کیوں نہیں کر سکتے وہ نظر چڑا کے بولی مگر ہم پہلی بات کیوں بدل دیں آخر اس سے کیا خطا ہوئی ہے جو قابل معافی نہیں سیمی کھالا نے ایک تکلیف تے بات تکلیف تے لہجے میں ہی کی تھی وہ سوچنے کے بعد بھی کیا جواب دیتی ان دونوں کو خموش ہوئے کئی پل گزر گئے تم سے کہتی ہوں اسے اپنا لو تو انکار اس سے کہتی ہوں گناہ کو چھوڑ دو تو انکار میں اس مسئلے کا تیسرا حل کیا نکالوں سیمی جانے اور کیا کہہ رہی تھی مگر اس کے سماعتوں میں وہ ایک جملہ اٹک گیا تھا اس سے کہتی ہوں گناہ کو چھوڑ دو تو انکار کاش حالات مختلف ہوتے تو یہ ایک جملہ متائی طلب ہوتا سماعت میں اٹک جانے والا پھول ہوتا اس کے جانے کی دن قریب ہیں وہ تمہارے فیصلے کا منتظر ہے اسے اپنا لو یا پھر اب وہ دونوں ایک دوسرے کو پلک جبکہ بنا دیکھ رہی تھی وہ تمہاری مرضی پہ تمہیں چھوڑنا چاہتا ہے سیمی بی کا جملہ اور گناہ کی دونوں آنکھیں کپ کپا کے رہ گئے کیا یہ ضروری تھا کہ وہ شخص اسے ہر تکلیف کی پاتال میں لے جاتا بے کلی سے دھڑکتے دل کی معمول گرفتار پہ آنے کے لیے کافی وقت درکار تھا وہ خموش تھی وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ میرے حکم کا گلام نہیں اسے تم کہو یا وہ تمہیں چھوڑ دے بات ایک ہی ہے تم کیا سمجھتی ہو یہ سب آسان ہے سیمی آپ دیدہ ہوئی آج بتاؤں کہ میں نے شادی کیوں نہیں کی تھی گناہ نے چونک کر اسے دیکھا عبادت جیسی عورت کسی راز میں گھر کے مسکرائی تھی پھر بولی کیونکہ میں میاں بیوی کے رشتے میں نفرت محبت اور طلب کا معمہ حل نہیں کر پائی تھی وہ رکی اور جانے ماضی کا کون سا منظر ذہن میں کھو جا وہ اس کی خواہش نہیں تھی وہ اس کی زندگی میں بین چاہے آئی تھی تو وہ اس کے کانوں میں میٹھے بول انڈیل سکتا تھا نہ اپنی کسی بھی فیل میں محبت جدا سکتا تھا پھر بھی وہ اپنی تمام قربت اس ناپسندیدہ عورت پر نچھاور کرتا تھا گناہ کسی مجزمے کی مانند ساکیت بیٹھی اسے تک رہی تھی آخر وہ کس کی بات کر رہی تھی پھر اس نے ذرا سا رخ موڑا اور گناہ کو دیکھ کر عجب تاثر کے ساتھ مسکرائی اس رشتے میں عورت کا کردار بھی بہت عجب ہوتا ہے وہ پیا من بھائے یا نا بھائے لیکن وہ شوہر سے جتنی بار بھی ہاتھ چھوڑاتی ہے جتنی بار بھی چھپتی ہے ہر بار یہی چاہتی ہے کہ وہ ڈھونڈ لی جائے اسے پکارا جائے اسے روک لیا جائے وہ مگن سی ہوکے بول رہی تھی اور وہ لڑکی ششتر سی سن رہی تھی عورت کی محبت عجب ہوتی ہے گناہ ایک بیہتہ عورت چوہر سے الگ ہو کر بھی اس کا اظہار محبت ہمیشہ یاد رکھتی ہے گناہ کے اندر جیسے کچھ اچانک خموش ہوا کہ سیمی کی مسکرہت میں ایک ساتھ چاند بھی چمکا تھا وہ رات بھی دھلی تھی اس کے جانے میں کچھ ہی دن رہ گئے ہیں وہ تمہارے فیصلے کا منتظر ہے اسے اپنا لو یا اسے کہو وہ تمہیں چھوڑ دے اوف کیا سیمی کسی پہلے زمانے میں ایک بے رہم قاضی تھی رات کے گہرے سناٹے میں کسی بچے کے رونے کی آواز نہایت شور زدہ محسوس ہو رہی تھی اس لیے کہ میں چاہتی ہوں اب اس گھر میں کوئی رشتہ ختم ہوگا تو دونوں طرف سے ہر آس امید بھی تب ہی ختم ہوگی اس نے یہ بات بے تاثر چہرے کے ساتھ کی تھی مگر وہ گناہ کے تاثرات جانچ رہی تھی جس کا چہرہ گیندے کا پھول ہو چکا تھا سیمی بی کی تمام گفتگو میں یہ آخری جملہ نابینا تھا آپ کے چاند کہیں نہیں چمکا تھا صرف رات ڈھلی تھی اس نابینا جملہ بولنے والی خاتون نے پرسکون ہو کر سر تکیے پہ ٹکایا اس کے وجود میں بخار کی تپش مادوم ہو رہی تھی شاید اندر اڑتے گبار کو کوئی روز کوئی روزن مل گیا تھا مگر اس روزن سے آتی دھول مٹی اب گناہ کی سانسوں سے علج رہی تھی نہ جاتے ہوئے بھی اس کا ذہن سیمی کی باتوں میں اٹک چکا تھا وہ کہیں نصف شب کے بعد سوئی تھی وہ شاید ابھی بھی گہری نیند میں نہیں تھی اسے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی تھی اس نے اندر آنے والی ہستی کو آنکھیں کھول کہ دیکھنا چاہا در حقیقت وہ گنوز کی میں ہی تھی کمرے میں ہلکی زرد روشنی پھیلی تھی وہ سیدھا سیمی بھی کی بیٹ سائٹ پہ آیا کہ اس کی تسبیح پانی اور ٹورچ دائیں سائٹ ٹیبل پہ موجود تھے تب ہی اس کی نگاہ بائیں سائٹ ٹیبل کی جانب گئی جہاں پانی کا گلاس اور سیل فون پڑا تھا اس نے بے ساختہ اپنی آتی جاتی سانسوں میں ایک محتاط پن محسوس کیا اگر وہ سیمی بھی کے پاس گناہ کی موجود کی جان جاتا تو یوں آدھی رات کو ان کا بخار چیک کرنے نہیں آتا اب آ ہی چکا تھا تو بخار چیک کرنے میں کوئی ہرچ نہیں تھا وہ گنودکی میں بھی کسی کی موجود کی محسوس کر رہی تھی اس نے آنکھیں کھولنے کی ایک اور کوشش کی وہ سیمی پہ جھکا ان کی نفس چیک کر رہا تھا کیا وہ کوئی ڈاکٹر تھا وہ نیم و آنکھوں سے دیکھ کے سیدھی ہوئی نفس نہایت دھیمی چل رہی تھی وہ بہت پریشان ہوا ان کا میدہ شاید کچھلے کئی گھنٹوں سے کھالی تھا اسی لیے ان کا بلٹ پریشر انتہائی لو ہو چکا تھا اب گناہ کو جگانے کی سوا کوئی چارہ نہیں تھا آیان خود ایک انڈا تک نہیں اُبال سکتا تھا وہ ذہنی روک ٹوک کے باوجود اجلت میں اس کی طرف آیا اس کی نظر گناہ کے چہرے پٹی کی دل اب بھی بے خوف تھا مگر ذہن روک رہا تھا کہ بھڑ کے چھتے میں ہاتھ مجھ جالو اس لڑکی نے کئی سالوں سے اس کا بیڑا گرک کر رکھا تھا وہ اسے ایک کے بعد ایک سرد اور گرم آہیں بھرتے ہوئے کچھ دیر دیکھتا رہا پھر اس نے قدرے جھوک کر اسے دیمی آواز میں پکارا اس نے دوبارہ اور سپارہ بھی آواز دے کے دیکھا وہ بس ہلکا سا کسمی سا کے دوبارہ نیند میں اتر جاتی تھی بلاکر اس نے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا کندہ ہلایا وہ محسوس کر رہی تھی کوئی اسے بہت دور سے پکار رہا ہے اس نے بمشکل آنکھ کھولی چند لمحو بعد اس نے جانا کہ پاتال میں اترنا کیا ہوتا ہے وہ اس کے سر پہ کیوں کھڑا تھا نیند کا جادو جھٹ سے ٹوٹا تو تم یہاں وہ صرف زبان ہی ہلا سکی اسے یوں خوف زیادہ دیکھ کے آیان کا چہرہ تاریخ ہوا یہ وہ چند قدم پیچھے ہٹا اس کی کیفیت اسے تیش دلا رہی تھی کیا وہ اس قدر موقع پرست اور گھٹیا انسان تھا آخر وہ اسے سمجھتی کیا تھی وہ اپنے حواظ درست کرتا دوسری طرف آیا سیمی کا بلڈ پریشر بہت لو ہے ان کے لیے چائے بناو وہ کمرے کی لائٹ آن کرتا انتہائی سنجیدہ تھا اس نے بھی خوف کی کیفیت سے باہر آ کر اطراف میں دیکھا وہ سیمی کے بیڈ روم میں تھی وہ دوپٹہ درست کرتی بستر سے باہر آئی ان کی آوازوں سے یا شاید روشنی ہونے سے سیمی بھی بیدار ہو چکی تھی تم دونوں خمکہ کیوں جاگ رہے ہو ان کی مسکراتی آواز پہ وہ دونوں ایک ساتھ ان کی طرف آئے کچھ یاد بھی ہے کہ آپ نے آخری بار کب کھایا پیا تھا وہ سینے پہ ہاتھ لپیٹے انہیں خفقی سے دیکھ رہا تھا مجھے اس وقت کچھ بھی یاد نہیں سوائے اس کے کے آیان کے ساتھ گنا گڑی ہے اس نحیف آواز میں ایک چمکتی سی نمی تھی محبت تھی حسرت تھی میں چائے لے کے آتی ہوں اسے سیمی کی آنکھوں میں چھائی حسرت جیسے توڑ رہی تھی اگلے لمحے وہ اس کا پہلو چھوڑ چکی تھی آیان کا دل اپنی پھپو کی حسرت زدہ آہ پہ کٹ سا گیا یہ لڑکی اپنے بڑوں کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے اسے چھوڑ سکتی تھی معاف نہیں کر سکتی تھی معاف کرنا مشکل تو ہو سکتا ہے ناممکن نہیں وہ فرصت کی ایک گھڑی میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ جب اس نے اسلام کی روح کو سمجھا تھا تو اس نے کس کس کو معاف نہیں کیا تھا آپ کو اپنا خیال لکھنا چاہیے اب وہ سیمی بھی کے پہلو سے جڑا ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا وہ دونوں کچھ تیروات کمرے میں تنہا تھیں آیان اس کے چائے لاتے ہی اٹھ کر چلا کیا تھا اس کا موج انتہائی سنگ لاکھ تھا مگر گناہ کو پروا نہیں تھی مجھے یاد ہے سالوں پہلے تمہاری نکاح سے دو دن قبل سو بیا آیان کی خامیاں گنوا رہی تھی اور تم یوں مسکڑا کے سن رہی تھی جیسے وہ تمہارے دامن میں گن گن کے گلاب ڈال رہی ہو یاد کرو تو اس شخص کو تم نے تمام خامیوں سمیت قبول کیا تھا کیا وہ محبت نہیں تھی سمی بی کی جداتی آواز میں کرب تھا تب میں نادان تھی وہ جیسے نیند کے زیرے اثر بولی سمی بی نے تیزی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بھیجا میں تمہیں پھر سے نادان دیکھنا چاہتی ہوں اب نہیں ہو سکتی وہ بھیگی آواز کے ساتھ گہری نیند میں اتری میں نے بہت کچھ ہوتے دیکھا ہے گناہ میں نے ایک پختہ نفرت کو ایک نادان عشق سے کھیلتے دیکھا ہے میں نے ایک ایسی شہزادی کے ساتھ میں ایک ایسی شہزادی کے ساتھ رہ چکی ہوں جو اپنے بادشاہ کو گلام سمجھتی تھی پھر اسی گلام کی محبت میں خود انارکلی بن گئی اس نے محبت کو باندی بنا کر اس سے وہ دیوار چنوائی جس میں وہ اپنا سنہری لباس اتار کر ایک فقیرانہ چولے کے ساتھ گھرک ہوئی تھی یہ اس وقت کی بات ہے جب سمی آٹھ سال کی تھی تب ان کا یہ ایک کنال کا گھر صرف پانچ مرلے پہ مشتمل تھا تب وقت میں اور کمائی میں برکت کے ساتھ سادگی بھی ہوتی تھی اس وقت بھی ہمیرہ کی نیت میں برکت تھی نہ سادگی تھی وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کی سوا دوسرا کوئی بھی کام اس گھر میں تو ڈھنکا نہیں کرتے تھے ہمیرہ نے سیمی کی پونی باندھتے ہوئے واصف کو بیڈروم سے باہر آتے دیکھا تو چونکی وہ آفیس سے آتے ہی چادر اوڑ کے سو گیا تھا اب شام ڈھلے جاگا تو بھی کچھ پریشان سا تھا وہ بیچیند سی ہوئی کہ آج میکے میں چھوٹی بھاوی کی گود بھرائی کی تقریب تھی جس میں وہ واصف سمیت شرکت کرنا چاہتی تھی مگر شوہر کی شوہر کے تیور وہاں جانے کے نہیں لگتے تھے سیمی نے باپ کو دیکھتے ہی ماں کا ہاتھ جھٹکات اور قریبی صوفے پہ پڑا شوپر اٹھا کر باپ کی طرف لپکی بابا دیکھیں نانو نے میرے اور شہود کے لئے کتنی اچھی چیزیں بھیجی ہیں دیکھیں یہ کپڑے یہ جوتے سوکس وہ باپ کی پیشانی پہ پڑتی سلوٹوں سے بے خبر اب اسے ہمیرہ کے کپڑے دکھا رہی تھی ہمیرہ نے شوہر کی سرکھ ہوتی آنکھوں کو گورا اور ایک تلک سی آن بھرتے ہوئے پاس کھڑے شہود کو کھینچ کے اپنے سامنے کیا جو سیمی سے دو سال چھوٹا تھا وہ اب مگن سے انداز میں بیٹے کے بال سمار رہی تھی اسے شوہر کی گسی کی پروارتی برابر بھی نہیں تھی اللہ نے آپ کی نانو کو بہت نواز رکھا ہے تو وہ صدقہ خیرات نکالتی رہتی ہیں واصف نے وہ سامن سوفے پہ پٹکتے ہوئے بیوی پہ ایک جتاتی نگاہ جالی بکھرے سامن کو دیکھ کے سیمی کا ہلک خوشک ہوا کہ اب امہ اور بابا کے درمیان جنگ چھڑنے والی ہے اور ان کا نانو کے ہاں جانا منصوب بھی ہو سکتا ہے غالباً یہی صدقہ خیرات پانے کے لیے تمہاری ماں اپنے پچیس سال کے خوبرو اور کماؤ بیٹے سے دس سال بڑی بہو بیعہ لائی تھی ہمیرہ نے شوہر کو یہ سب جتا کر جانے اپنا کون سا زخم مندمل کیا تھا کہ اس کی آواز سے چنگاریاں بھوٹی اور تم اپنی ماں کے بارے میں کیا کہو گی وہ اس تحزا سے ہسا تھا کیا مجھے یاد نہیں کہ تمہارے لاکھوں کماتے چچا ذات کا انتظار کرتے کرتے جب تمہارے بالوں میں جائی ہونے لگی تو اس کو اپنے اس اوست درجے کی سہیلی سے مجبوراً رشتہ جوڑنا پڑا تھا اور اگر تمہارا حافظہ ٹھیک سے کام کرتا ہو تو یاد کرو میں تو تمہیں آپ ہی کہہ کر مخاطب کرتا تھا اس کے تمسکر اڑاتے لہنچے میں اس قدر تزہیق تھی کہ ہمیرہ کا چہرہ تحریک ہوا اور میری ماں نے کسی لالچ میں یہ کارنامہ انجام نہیں دیا تھا بلکہ تمہاری ماں کی محبت میں تمہیں میرے سر تھوپا تھا وہ جریشتوں کی کمی نہیں تھی وہ الفاظ نہیں تھے ایک آگ تھی جس نے ہمیرہ کو خاکستر کیا اس میں میرا قصور نہیں ہے اپنی امہ کی خواہش ٹھکرا کے گھر سے بھاگ جاتے یا خودکوشی کر لیتے مجھ جیسے سواب یا عذاب کو اپنی زندگی پر مسلط ہی کیوں کیا تھا وہ اپنے روبرو کھڑے شوہر پہ حالک پھاڑ کے چلائی تو سیمی دہل کے رہ گئی یہ باتیں سنی سنائی تھی جو وہ دونوں اکثر دہراتے رہتے تھے اگر تارہ کو اپنا نہ ممکن ہوتا تو پھر یہ کینن گھر سے بھاگ جاتا لیکن جب وہ ہی زندگی سے نکل گئی تو امہ بھلے مجھے کسی بدروح سے بھی آ دیتی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا آپ کی بار جب وہ بولا تو لہنجے میں بھڑکتی آگ گدھ چکی تھی بس گہرا سا دھوان اڑ رہا تھا اور سیمی کو اس گہرے دھوان کے پیچھے ان دونوں کا وجود دندلہ سا دکھ رہا تھا وہ شہود کا ہاتھ تھام کے کمرے میں چلی آئی اس نے سویٹر بنتے ہوئے خاص سے توکف کے بعد میں اس پر پڑے ٹائم پیس کو دیکھا وہاں اب دونوں سوئیاں بارہ کے ہنسے کی جانب گام زندی آج آنے کیوں اس کا دھیان واصف میں اٹکا ہوا تھا وہ چھٹی کے دن اکثر گھر کی مرمت وغیرہ کا کام کروایا کرتا تھا اسے خاندانی تقریبات اور تعلق داریاں نبھانے کا کچھ خاص شوق نہیں تھا یا پھر اس لیے کہ واصف کے اپنے رشتے بہت مختصر تھے وہ میرا کیسے سرالی رشتے داروں میں ایک واصف کا چھوٹا بھائی تھا جس پر وہ جان چھڑکتا تھا اس کے بھائی کی اکلوتی اولاد افشین تھی جو واصف کو بہت عزیز تھی وہ ننی افشین کو ابھی سے اپنی بہو کے روپ میں دیکھتا تھا وہ اپنی ذات میں مگن رہنے والا سپاٹھ سا شخص تھا وہ اپنا حال بے ترٹیب سرکتا تھا ان کی شادی کو نو سال ہو چکے تھے اور وہ پچھلے چند روز سے نقص سکھ سے تیار ہو رہا تھا آج بھی وہ صبح چھے بجے کا گھر سے گائی تھا اس نے نہایت احتیاط سے کرور پدلی ان کے ہاتھ تیسرے بچے کی آمد تھی یہ اس کا آخری مہینہ چل رہا تھا اس نے اون کا گولہ اور سلائیاں پلنگ کے ساتھ پڑی بڑی میس پہ رکھی وہ سیدھی ہوئی تو نگاہ پہلو میں لیٹی سیمی پہ پڑی سب کہتے تھے سیمی نے ماں کی شکل چڑائی ہے اور وہ شکل دیکھنے لائک تھی وہ سیمی کو دیکھتی رہی اس کا شہر سیمی پہ جانوارتا تھا ہمیرا کو یاد نہیں تھا کہ کبھی واصف نے اسے بگور دیکھا ہوگا گویا واصف کو سیمی کی شکل سے نہیں اس رشتے سے محبت تھی وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ماضی اور خواہشات سے باخبر تھے ایسے میں محبت خاک ہوتی وہ تو بس ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کر رہے تھے واصف کی بے توجہ ہی کی ایک وجہ ہمیرا کا سرد رویہ بھی تھا وہ یہ بات سمجھتی بھی تھی مگر وہ کیا گھر تھی وہ ایک بڑے گھر سے اٹھ کے آئی تھی تب ہی سالوں گزر جانے کے بعد بھی اس چھوٹے گھر اور شہر کی معقول تنخواہ میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکی تھی حالانکہ اس کے میکے سے اس کی کئی ضروریات بینہ کئی پوری ہو رہی تھی مگر اس کے خواب بہت بڑے تھے اسے اپنے میکے جیسا بڑا اور شاندار گھر چاہیے تھا وہ اپنے بچوں کو بھی ان سکولوں میں پڑھانا چاہتی تھی جہاں اس کے بہنوں اور بھائیوں کے بچے پڑھتے تھے وہ اپنی نا تمام حسرتوں پہ کڑکڑ کے تلک ہو چکی تھی کہیں ساڑھے بارہ کا ٹائم ہوگا جب دروازے پہ ہونے والی حل کی دستک نے اس کے خیالات کی ڈوڑ توڑی اس نے ایک ساتھ کئی مایوز کن آہیں بھرتے ہوئے لہاف پرے ہٹایا وہ ایک مدھم دستک تھی جیسے وہ جانتا تھا کہ بیوی انتظار میں جاگ رہی ہوگی ان نرم دستکوں سے ہونے کی آہوں نے رنگ بدلا آج وہ شہر کا استقبال مسکرہ کی کرنا چاہتی تھی اس نے جوتے کی تلاش میں نگاہ دوڑائی کہ آج کل شہود نے جوتوں کو کھلونا سمجھ رکھا تھا اب دروازے پہ پڑھنے والا ہاتھ کچھ بے کابو ہوا اس کی حالت ایسی تھی کہ بستر چھوڑنے پھر جوتہ ڈھونڈنے میں خاصا وقت صرف ہوا چند لمحہ بعد دروازہ بقاعدہ پیٹا جا رہا تھا جب تک ہمیرہ وہاں آئی تو شاید آدھا محلہ جاگ چکا تھا اس نے دل ملاتے ہوئے دروازہ کھولا وہ اب بھو چکی تھی کہ اس نے ابھی شہر کا استقبال ایک خوبصورت مسکرہت کے ساتھ کرنا تھا اس نے واصف پہ ایک کشیدہ نظر جالی محلے والوں کی نیند تو خراب مت کریں محلے والے تو شاید ابھی تک جاگ رہے ہوں تمہارا ہی کوئی سوہانا خواب ٹوٹا ہوگا وہ بھی جواباً بدترین سرد مہوری سے گویا ہوا ہاں مجھے اعتراف ہے کہ میرے خواب ٹوٹے ہیں اور تم جان لو کہ تم سے اور تمہارے اس گریب کھانے سے آج بھی میرے خواب آلہ اور بہتر ہیں ہمیرا کمرے میں جاتے وہ صرف کے اکب میں چلائی وہ ایک جھٹکے سے پلٹا اور بیوی پہ ایک سو لکتی نگاہ ڈالی کاجل سے سجی ان گلابی آنکھوں میں نمی جیسے جل رہی تھی وہ آنکھیں واقعی آلہ خواب دیکھنے جیسی تھی وہ انہیں تکتہ رہ گیا وہ ہمیرا کا خوبصورت چہرہ آج پہلی بار گوھر سے دیکھ رہا تھا اس کی لمبی سیاہ پلکوں کو فرصت میں ہی گنا جا سکتا تھا اب وہ جیسے مقابلتن ایک دوسرے کو تک رہے تھے آخر اس کی ماں اس پیارے سے گھر میں میرے اتنے اچھے بابا کے ساتھ خوش کیوں نہیں رہتی دروازے کی جھری سے جھاکتی سیمی ایک بار پھر پریشان ہو چکی تھی اس کے قدموں میں جس قدر تیزی تھی وہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ ہر ایک سے قطرہ کے نکل جانا چاہتا تھا بابا دیکھیں تو آج امی نے مجھے ٹیفن بنا کے نہیں دیا صرف بسکٹ دیئے ہیں وہ دروازے تک پہنچا تھا کہ شہود کی بسورتی آواز نے اسے رکنے پر مجبور کیا ہمیرا نے سیمی کے بستے میں بسکٹ رکھتے ہوئے ان باپ بیٹے کو جل بھون کے دیکھا کہ رات سے ان میاں بیوی کی بات چیت بند تھی اس نے جھک کے شہود کے گال کو چھوا جب آپ کی امی کی طویر ٹھیک ہو جائے گی تو وہ آپ کو پھر سے سکول ٹیفن بنا کے دیا کریں گی اس ٹیفن میں پہلے سے زیادہ اچھی اور امدہ چیزیں ہوں گی اب جلد ہی سب ٹھیک ہو جائے گا اس نے بیٹے کو مطمئن کرنے کے بعد پاس کھڑی خموش سیمی کی خوبصورت پیشانی پہ بوسا دیا پتہ دے کر گیا ہوگا حسب عادت ہمیرہ کی زبان بھی سلی مگر اس کا مسکراتہ لہنچہ بلکل سپاٹ تھا نہ تنز نہ استہزہ باسط نے چیڑا اٹھا کے اسے دیکھا پھر اس کے وجیح چہرے پہ سورج نمہ مسکراہت ابری اور ٹھہری بھی وہ دھیمے قدموں سے ہمیرہ کی طرف آیا سمی کی آنکھیں باپ کے چہرے پہ سورج مکھی کا پھول ہوئی سمجھو کہ کارون ہی مل کیا تھا اس نے خزانے کا پتہ بھی سمجھا دیا تھا مگر میں نے اسے حاصل کرنے سے انکار کر دیا اس نے اپنے چہرے پہ گڑی ہمیرہ کی کشادہ آنکھوں میں جھاکا پھر یوں ہوا کہ رات کو جب تمہیں دھیان سے دیکھا تو زندگی میں پہلی بار تم پہ ٹوٹ کے پیار آیا صبح ہونے تک مجھے یقین آ گیا کہ میں تمہاری ان الجی زلفوں کا اسیر ہو چکا ہوں باسط نے اس کے کندے پہ جھولتی بے ترتیب سی لٹوں کو اپنے ہاتھ سے ترتیب دی سو اب یہ گریب انسان اس خزانے کو پانا چاہتا ہے تاکہ تم پہلے جیسی شاندار اور عالی زندگی جی سکو وہ دلکشی سے مسکر آیا اس کے چہرے پہ چھائی مسکرہت بہت اچھوتی تھی ہمیرہ کی وجود میں ایک انہونی سی پیدار ہوئی وہ اس کے اس قدر قریب تاکہ پاس کھڑی سمی کو بھی ماں نظر نہیں آ رہی تھی گو کہ وہ اپنی کمرے کا دربازہ اچھی طرح بند کر کے کچھن میں گئی تھی پھر بھی گھر کے نچلے حصے میں ہونے والی کھٹ پٹ سے ایک سالہ سو بیا کچھے نین سے جاگنے کے بعد اب گلہ پھاڑ کے رو رہی تھی گھر کے نچلے حصے میں آج کل رنگ روگن ہو رہا تھا سو بیا اب پاؤں پاؤں چلتی تھی اور نہایت بھرتیلی تھی اس قدر بے سبرے پند سے ہاتھ پاؤں چلاتی کہ کئی بار جھولے سے گر چکی تھی رونے کی آواز کان میں پڑی تو ہمیرا بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی سو بیا کو جھولے سے اٹھا کر وہ جو ہی پلٹی تو اس کی نکہ آئینے میں نظر آتے اپنے اکس پہ پڑی آئینہ جیسے اس کے خوش لباسی کی دانتے رہا تھا وہ خواہش کے باوجود نکہ نہیں ہٹا سکی آئینے میں نظر آتا اس کا کمرہ اب پہلے کے نسبت کشادہ ہو چکا تھا چھت کی آرائش دیواروں پہ ٹنگے مسوری کے شاہکار فرنیچر تکھر چیز نئی اور قیمتی تھی کہ ان کے گھر کی اوپری منزل نئی نئی تعمیر شدہ تھی اس کمرے کے کھلے دروازے سے دکھائی دیتے سمی اور شہود کے آتے سمی اور شہود کے آگے قیمتی کھلونوں کا ایک دھیر جمع تھا اسی لمحے کمرے کی جہازی سائز گھر کی اسی لمحے کمرے کی جہازی سائز کھڑکی کا پٹ زور سے بجا تو وہ چھونکی آج سرما کی پہلی ہوا شرارت سے اتری ہوئی تھی اس نے سوبیا کو واپس جھولے میں بٹھایا اور اسے گھڑیا تھما کی کھڑکی کی طرف آئی کھڑکیوں پہ گیرا بھاری پڑتا ایک طرف سرکایا پھر ان پڑوسی گھروں کو اپنی یاداشت میں کھو جا جو ان کے اٹ گر سے یوں بے نام و نشان ہو چکے تھے جیسے کسی نے جادوی پھونک مار کے گائب کر دیا ہوں اس کے شوہر نے آج پڑوس کے وہ چھوٹے چھوٹے گھر ایک بھاری رقم چکا کے خرید لیے تھے کھلا پٹ بند کرنے کے بعد اس نے پڑتے برابر کیے اور چند قدم چلی ہی تھی کہ راہ میں کھڑے سنگھار شیشے نے اس کا ہاتھ بے تکلیفی سے پکڑ لیا اب وہ اس کی کلائی میں پڑے کنگنوں کو کسی حاسد کی طرح گھور رہا تھا وہ انہیں ایک بے باگ محبوب کی طرح گھوما رہا تھا اس نے بے چین ہو کے ہاتھ چھوڑایا کہ وہ سنگھار شیشہ دوست نہیں تھا تو ان آنکھوں میں نمی دیکھ کے تڑپ اٹھتا نمناک ہو جاتا مگر وہ تو ایک ناکام محبوب کی طرح اس کا ذراپہ حسرت سے تک رہا تھا یہ اس کا معمول تھا کہ وہ تادیر چت لیٹی رہتی گھر کو تکتے تکتے آنکھیں جیسے پتر ہو جاتی کہ وہ ایک آرائش زیادہ چھت تھی اس کے میکے والے شاندار گھر کی چھتیں بھی اتنی خوبصورت نہیں تھی پھر وہ آرائش اس کی نم پلکوں پہ تاثب سے ہاتھ ملتی ہمیرا یہ تو نے کیا کیا اس نے گاؤ تکیہ سے ٹیک لگا کر چند گہرے سانس دیئے پھر ادھر ادھر دیکھا وہ کمرے میں بالکل اکیلی تھی جبکہ چار سال کی سوبیا اس کے ساتھ سو رہی تھی پھر وہ کیوں ترہاں تھی اس نے ایک جھٹکے سے لہاف پرے پھینکا اگلے لمحے پاؤں نے ٹھنڈی زمین کو چھوا کمرے کی ہر چیز اس کی طرف متوجہ ہوئی ہر چیز جانتی تھی کہ وہ کتنے قدم چلے گی پھر کہاں رکے گی دور صوفے پہ پڑی گرم شال نے سرگوشی کی ناشکری عورت مگر وہ شال کی سرگوشی انسنی کرتی آگے بڑھی چند سیکنڈ بعد وہ کتابوں سے بھرے شلف کے پاس کھڑی تھی اس نے اپنی مطلوبہ کتاب پہ ہاتھ رکھا جب اللہ مضاحمت اس کے ہاتھ میں آئی جیسے یہ اس کا معمول تھا خسارہ اس نے کتاب کے نام کو انگلی سے چھوا تو آنکھوں کے پتھر سے جیسے چشمہ بھوٹ پڑا خسارہ نامی وہ کتاب اس کے ہاتھوں میں ایک کلی کی طرح کھلی اس میں ایک تیہ شدہ کاغذ آج پھر اپنی تہوں کے کھلنے کا منتظر تھا جیسے ہمیرہ کی آنکھیں آج پھر وہ تحریر پڑھنے کی منتظر تھی پھر تحریر اور آنکھوں کا انتظار ایک ساتھ ختم ہوا تارہ کو پاکستان واپس آئی چار ماہ ہو چکے ہیں اپنے والد کی وفات کے بعد وہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر سکتی ہے وہ ابھی تک مجھے چاہتی ہے اور مجھے اپنانا بھی چاہتی ہے لیکن میں نے اس کی ہر پیشکش ٹھکرا دی تھی اب اسے چاہنے کا زمانہ گزر چکا تھا مگر کیا کروں کہ کڑی مشکل میں ہوں اس رات تمہیں بگوڑ دیکھا تو میں نگاہ نہیں ہٹا پایا تمہارے سہر انگیز چہرے پہ تمہارے ٹوٹے خوابوں کا کان جانے کیوں میرے دل میں چوبا تھا اس لمحے تمہیں تم مجھے ایک نوخیش سی لڑکی محسوس ہوں جس کے پاس ابھی بہت سے خواب تھے تمہاری آنکھوں کے پانی نے مجھے لمحوں میں تمہاری محبت کا اثیر کیا میں اپنے بچوں کو اپنی موجودہ حیثیت میں بھی اچھے طریقے سے پال سکتا ہوں مگر تمہارے خواب پورے کرنے کے لئے مجھے تارہ کو اپنانا ہوگا فیصلہ تم پہ چھوڑتا ہوں گر روک لوگی تو ٹھہر جاؤں گا دوسری صورت تاہیات میری دستک تمہاری نیمت میں مخل ہوگی نہ تمہارا کوئی خواب ٹوٹے گا باسف اب وہ کاغذ پھر سے تیہ ہو رہا تھا جس کا مقدر اس خسارہ نامی کتاب کا قید کھانا تھا اور بلانا کا لفظ خسارہ پہ گرتے بے شمار آنسو بھی اس خسارے کے آگے سفر تھے جو ہمیرا باسف نے اپنی زندگی کے لئے چن لیا تھا سو بیا ایک زدی بچی تھی وہ رات کے کسی بھی پہر کوئی زد پکڑ لیتی پھر یوں حلق بھاڑ کے چیخت تھی کہ کمرے میں سوئے شہود کی نیند بھی حرام کر دیتی وہ رات کو سیمی کے کمرے میں بھی کسی صورت نہیں ٹکتی تھی ہمیرا نے اس کی حرکتوں سے آجز آ کر یہ حل نکالا کہ شہود کا پلنگ سیمی کے کمرے میں سیٹ کر دیا اب اس اکیلی کے لئے سو بیا کو بگتنا سہل تھا وہ خود کون سا شب بھر سوتی تھی آئینہ کھڑکیاں تصویریں یہ سب اس کی شب بیداریوں کے ساتھ تھے اب انہیں اس عورت کے سفید پیروں کی ملائن آہٹیں جگاتی تھی نہ ستاتی تھی مگر ماں کے پہلو سے چپکی سو بیا اسے بستر سے گائی پا کر جاگ جاتی تھی وہ وقت کے ساتھ وابیلا کرنا چھوڑ چکی تھی وہ ماں کو نیوہ آنکھوں سے دیکھتی حیران ہوتی کہ ماں بستر چھوڑنے کے بعد روز ایک ہی عمل کیوں دھوراتی ہے پھر وہ ماں کو کتاب کہانیوں کی ایک جادو گرنی تصور کرتی جو جنتر منتر پڑھ کے کوہکاف کواڑنے کی خواہش رکھتی تھی کوہکاف کو اڑنے کی جو جنتر منتر پڑھ کر کوہکاف کو اڑنے کی خواہش رکھتی تھی کسی بھی موسم کی صبحوں میں اس کی ماں کا ممول ٹوٹتا ہی نہیں تھا اب سوبیا کی راتوں کو ایک دلچسپ کہانی مل چکی تھی وہ ہمیرا کی جاگنے کی منتظر رہتی جو کتاب کو چھوٹے ہی روپ بدل کے جادو نگری کو اڑ جاتی تھی کبھی جادوں کی طویل راتوں میں وہ سی سکتی بھی تھی اس وقت سوبیا بے چین ہو جاتی وہ دم سادھ کے کروٹ بجلتی ماں کسی جنگل میں بھٹک گئی ہوگی کیا وہ کوہکاف کا راستہ بھوٹ چکی ہوگی کوئی منتر الٹا تو نہیں ہو گیا وہ خود پر اتراتی بھی تھی کہ اس کی ماں ایک عام سی عورت نہیں پھر اس نے جادو نگری کی اس کہانی میں شہود کو بھی رازتان کر لیا اس کہانی کا تازہ حصہ روز شہود کے گوش گزار ہوتا ہمیرا اس بات سے بے خبر تھی کہ اس کی ہر ادا کی اس کی ہر شب کی مخبری ہو رہی ہے اسے یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ اس کے علاوہ کمرے میں کوئی دوسرا بھی ہے جو گزشتہ کئی برسوں سے اس کی خبر رکھتا ہے کہ وہ تو اب شام ڈھلتے ہی آئینہ بھی ڈھام دیتی تھی جو کسی نامراد بے بس اور بے باک محبوب کی طرح اسے تنہا جان کر اس کی سونی کلائیاں تھامنے کا خواہ رہتا تھا واصف کے زندگی میں تارہ کی کیا اہمیت تھی ہمیرا کے لیے شروع دن سے یہ اندازہ مشکل ہوا تھا اس کا شہر دوسری شادی کے پہلے دن سے لے کے آج تک آفیس سے سیدھا اپنے اس آبائی گھر چلا آتا اور شام ڈھلے تک وہیں وقت گزارتا واصف کی گھر میں موجود کی اس بات کی دلیل تھی کہ ابھی رات دور ہے اور وہ شام کو ہانکتی ہوئی تکونیات کے دامن سے باندھ آتی اگر اسے واصف کے ٹھہر جانے کا یقین ہوتا ہمیرا کی آنکھیں اس کے چہرے کا تواف کرتی تھی اور اس بے رحم نے ہمیرا سے نگاہ کا وصال بھی چھین لیا تھا اسے اب کسی بات کی پرواہ نہیں تھی اس کالونی میں اس کے بارے میں جو باتیں بھی ہوتی تھی وہ خبر رکھتا تھا کالونی کے باسی جانتے تھے کہ رات و رات کی یہ کائی پلٹی واصف کی دوسری شادی کے سبب تھی مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ گلی کی عورتیں اس کی بیوی کے بارے میں کیا سوچتی تھی یہ بات سیمی جانتی تھی اس کے ساتھ سکول میں پڑھنے والی اکثر بچیاں انہیں گلیوں سے تعلق رکھتی تھی تمہاری ماں ایک گلت عورت تھی تمہارا بابا اس لیے گھر نہیں آتا سیمی ان لڑکیوں کا موں بے بسی سے تکتی رہتی وہ یہ باتیں ماں کو بتاتی تھی نہ باپ سے کچھ پوچھتی تھی وہ جانتی تھی اس کے ماں باپ کو دنیا کی پرواہ نہیں تھی واصف نے اپنا گھر سٹ کرنے کے بعد دوسرا کام یہ کیا تھا کہ اپنے چھوٹے بھائی کی خواہش پہ اسے بیوی اور اس کی بچی سمیے جرمنی سیٹ کر دیا تھا بھائی کے جرمنی جانے سے دو دن پہلے اس نے شہود اور افشین کا رشتہ خاصی دھون دھام سے ٹیہ کر دیا تھا ہمیرہ اور اس کے بچوں کی زندگی میں ایک نیا موڑ تب آیا جب ایک دن با سر اپنی بیٹی نیدہ کو ان سے ملوانے لیا اسے ابتدائی عمر سے ہی جان لینا چاہیے کہ اس کے اور بھی بہن بھائی ہیں وہ نیدہ کا ہاتھ سمی کے ہاتھ میں دیتے ہوئے جانے کس سے مخاطب ہوا تھا اس نے ہمیرہ کا ردعمل دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی وہ محسوس کر رہی تھی کہ تینوں بچوں میں سے ایک شہود کے انداز میں نیدہ کے لیے ناپسندید کی تھی جبکہ وہ خود کا احتساب کرتی تو اسے کچھ اچھا لگتا تھا نہ برا لگتا تھا انہی دنوں واصف نے ایک اور بڑا فیصلہ کیا اس نے سولہ سال کے شہود کو اپنے بھائی کے پاس جرمنی بھیج دیا اس مرحلے پہ بھی ہمیرہ کی جانب سے کسی احتجاج کا مظاہرہ نہیں ہوا شاید تیکھی ہوا نے اس کے وجود میں کوئی درز تلاش کر لی تھی وہ اس کے اندر ہر چراک کو بجھتی جلے جا رہی تھی وہ حساب نہیں رکھتی تھی کہ اب وہ عمر کے کس حصے میں تھی وہ تو جیسے کسی نامراد وقت میں ٹھہر چکی تھی مگر وقت کے حساب سے ماہوں سال نے طویل سفر تیہ کر لیا تھا ان دنوں شہود اپنے چچا کی فاملی کے ساتھ یہ پاکستان آیا ہوا تھا اس کا چچا اپنی اکلوتی بیٹی افشین کی شادی جلد کرنا چاہتا تھا انہی تاریخوں میں شہود کی سالگیرہ بھی تھی تو فیصلہ ہوا کی سالگیرہ کی شام ہی شادی کی تاریخ پر تیہ کر لی جائے گی اس رات دعوت کا احتمام وسیع پیمانے پر کیا گیا جس میں زیادہ تر ہمیرہ کا میکہ شامل تھا سب ٹھیک جا رہا تھا جب شہود نے افشین کے ساتھ کھڑی نیدہ کو دیکھا وہ تن تن آتا ہوا اس کے پاس پہنچا وہ کچھ بھی کہے بنا افشین کو وہاں سے کھینچ لے گیا تھا یہ نیدہ کی کھلی بیزتی تھی بابا کو ہماری فاملی فانکشن میں نیدہ کو مدو نہیں کرنا چاہیے تھا دوسرے لمحے وہ ماں کے سر پہ پہنچا دبی آواز میں چیخا تو ہمیرہ نے متہموش سی ہو کر اطراف میں دیکھا وہ شہود کا ہر گلت رویہ واصف سے پوشیدہ رکھتی تھی فیل وقت اس نے سمجھا بجا کر شہود کا موٹ کسی حد تک پہال کر دیا تھا رات کے اس پہر بابا کو گھر میں دیکھ کے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں باپ کو پانی کا گلاس پیش کرتے ہوئے سوبیا نے یہ بات رنگ میں بھنگ ڈالنے کے لیے کی تھی واصف کا ہاتھ کام سا گیا پانی چھلکا اور اس کا بازو بھی گو گیا آج شہود کا ولیمہ تھا اور وہ لوگ اپنی پنڈال سے تمام مہمانوں کو رخصت کر کے گھر آئے تھے سوبیا کے بعد پہ انمیاں بیوی کی نظر بے ارادہ ملی تھی آج ولیمہ کی تقریب میں تارہ بھی آئی تھی تو شہود کا ذہنی تناؤ بدستور کائن تھا اوپر سے رہی تھا ہی قصر سوبیا کی باتیں پوری کرتی تو اس نے بے قراری سے پہلو بدلا وہ یقین رکھتا تھا کہ اس کا باپ پچی کچھی رات بھی اپنے ٹھکانے پہ ہی گزارے گا اس نے باپ پہ کڑوی سی نگاہ ڈالی جس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا بات کرنے کا یہ ایک مناسب موقع تھا وہ حمد مشتمع کرتا ہلکا سا کھنگھارا اب میں اپنی فیملی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں یہ آواز بلا شبہ شہود کی تھی پانی کا گھونٹ واصف کے حلق میں پھسا اس کی پیشانی پہ ایک الجی سی لکیر ابری پھر اس الجھن نے اس کے وجود کا آہاتہ کیا بیٹے کو دیکھا تو نگاہ میں بھی الجھن تھی اگر تم افشین کے بات کر رہے ہو تو ٹھیک ہے اور اگر تمہاری مراد اپنی ماں اور بہنوں سے ہے تو یہ میری فیملی ہے مسٹر وہ جبرن کشکواری سے مسکر آیا اور کف پہ پڑے پانی کے چند کتروں کو دو انگلیوں سے جھاڑنا چاہا مہا سوبیا کے سوا باقی دونوں خواتین شہود کے اس خواہش پہ حیران تھی آپ اپنی بیٹیوں کو اس گھر میں رکھیں مگر امی اب میرے ساتھ جائیں گی اب شہود کی آواز میں بے خوفی تھی میں اب کمانے لگا ہوں میں اپنی ماں کے روٹی کپڑے اور دوا کے ذمہ داری اٹھا سکتا ہوں اور میں اس فرض کو مجبوری کے تحت نہیں بلکہ محبت سے نبھاؤں گا وہ حد درچے تلک ہو کر بولا واصف کے وجود پیچھائی تمام سلوٹوں کو جیسے تیز اسری نے یک لخت سیدھا کر دیا تھا اس نے فورا اس عورت کو دیکھا جو صرف روٹی اور کپڑے کو ہی زندگی میں ضروری نہیں سمجھتی تھی یہ آسائشات یہ مال و دولت اتنے ضروری نہیں ہوتے بابا انسان کو محبت توجہ اور زندگی ساتھی کا ساتھ بھی درکار ہوتا ہے شہود جو کہہ رہا تھا واصف پیتہ سر چہرے کے ساتھ سن رہا تھا مگر دیکھ اسے رہا تھا جو اس وقت جیسے کسی سولی کی نظر ہونے والی تھی کف کو چھوٹی اس کی دو انگلیوں کے نیچے پانی کی وہ چند بوندیں آگ ہوں اس کا بیٹا سچ کہہ رہا تھا وہ روٹی کپڑے کے ساتھ ماں کو محبت توجہ سب کچھ دے سکتا تھا مگر اس حمیرہ نامی عورت کو بھی اب بولنا چاہیے تھا نا یہ آسائشات یہ مال و دولت یہ سب میری خواہشات تھی مجھے ان کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے تھا تم اپنی بحث سمیٹھو اور یہاں سے جاؤ مگر وہ اس عجب کہانی کے چند باب اپنے پہلووں میں چھپائی خاموش پیٹی تھی جیسے وہ ہی جرزدہ تھی اس کی گیلی کف نے اب آگ پکڑ لی تھی اس کی ذات سودو زیاں بھگت چکی تھی اب وہ صرف اسے دیکھ رہا تھا جس کی ساکین پتلیاں واسف کے چہرے پہ جم کے رہ گئی تھی وہ اس سے اب کیا چاہتی تھی آگ اس کے دامن تک آ گئی اس کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے پانی کا گلاس تھماتے ہوئے اس کے لیے صوفے پہ تکیا سیٹ کرتے ہوئے وہ پاس ہوتی تو کیا وہ محسوس نہ کرتا تھا کہ اب ہمیرہ کے لیباس سے ایک سستے اور تھرڈ کلاس ٹیلکم کی خوشبو کیوں بھوٹتی ہے کیوں بھوٹتی تھی جو اسے واسف کے وجود سے ناگوار گزرتی تھی اسی خوشبو سے کبھی اس کا دم گھٹتا تھا وہ اس کی قربت تک سے انکاری ہو جاتی تھی جب اس سستے پاودر کے خالی ڈبے اس نے گھر سے باہر پھینک دیئے تھے تو اب خود مہنگے کلون کی وجہ وہیں تھرڈ کلاس خوشبو اس کے پاس سے کیوں آتی تھی آگ اس کی آنکھوں تک آ گئی وہ پھر بھی اسے دیکھتا رہا وہ پکے سودے کرنے والی عورت تھی جو اب سکتہ زدہ سی بیٹھی تھی اس سے پہلے کہ وہ آگ اسے خاک کر دیتی وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا بیٹا چند قدموں کے فاصلے پہ بیٹا تھا وہ اس کے سامنے آ کر چہر گیا کچھ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش بیکار ہوتی ہے وہ اب سردگی سے مسکڑایا اس نے اپنے گرے بان پہ ہاتھ رکھ کے سینے کو ہلکا سا مسئلہ اگلے پل ہاتھ پہلو میں گرا ہاں اگلے پل ہاتھ پہلو میں گرایا تو وجود سے کوئی شولہ سا ٹوٹ کے گرا وہ سب اسے دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ دروازہ اگور کر گیا وہ میرا متحوش تھی کہ واصف کے وجود سے جھڑ چکا شولہ اس کے جانب رینگ رہا تھا وہ حراسہ سے ہوئی اور پاؤں سمیٹ کر دامن سے جوڑ لیے وہ ایک محرم آگ تھی جو بھی نہ اجازت اس سے لپٹ گئی اب وہ پہ آواز رو رہی تھی اس کے دونوں چھوٹے بچے باپ کے خلاف بول رہے تھے ایک سمی تھی جو ماں کو دکھ سے دیکھ رہی تھی آخر اس کی ماں ایک پڑے گھر میں بھی خوش کیوں نہیں رہتی تھی وہ پچھلے کچھ دنوں سے محسوس کر رہا تھا کہ وہ روز پر روز زرد ہوتی جا رہی تھی تو کیا اس کی بجا نیدہ تھی جو تارہ کی وفات کے بعد واصف ہاؤس کے ہی ایک پورشن میں رہتی تھی آج بھی جب وہ اندر آیا تو اس نے دیکھا وہ صوفے پر آڑی ترشی لیٹی ہوئی تھی گھر میں مکمل خموشی تھی وہ اس کی آٹیں پہچانتی تھی جب وہ سامنے آیا وہ تب بھی لیٹی رہی لگتا ہے بچے گھر پر نہیں ہے واصف نے پیک شدہ طوفہ میں اس پر رکھتے ہوئے پوچھا یعنی اسے یاد تھا کہ آج آیان کی سالگیرہ ہے وہ میرا کے دل کو دھکا سا لگا شہود بیٹے کی سالگیرہ میں نیدہ کی شمولیت نہیں چاہتا تھا وہ اپنی بہنوں اور بیوی بچے کے ساتھ آیان کی سالگیرہ کسی ہوتیل میں منا رہا تھا اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ذرا سی سیدھی ہونے پر ہی ہاپنے لگی آیان ما شاء اللہ آج سات سال کا ہو گیا ہے وہ یہ بات کرتے ہوئے مسکر آیا سامنے کرسی پہ بیٹھتے ہی اس کی مسکرہت گائی بھوئی وہ میرا کے چہرے پہ چھائی تم تمہ ہٹ بہت اچھوتی تھی تمہیں بخار ہے شاید داکٹر کے پاس چلیں وہ تشویش میں گھر کے بولا نہیں تبیت تو ٹھیک ہے بس شہود سے کسی بات پہ الجی تو بھی پیلو ہو گیا تھا وہ واقعی پریشان تھی شہود گزشتہ چند سالوں سے پاکستان واپس آ چکا تھا وہ ذرا ذرا سی بات پہ باسف سے مقابلے پہ اتر آتا تھا سمی تھی تو شادی کے لیے مانتی ہی نہیں تھی سوبیا کا مزاج اس کے سمجھ سے باہر تھا کسی سے الجنے کی ضرورت نہیں جو جیسا ہے ویسا ہی رہنے تو جو بھی پایا وہ ہم نے پایا جو بھی کھویا وہ ہم نے کھویا اس کی آواز مدھم ہوئی اس سب میں کسی کا کیا لی نہ دینا اس نے نہایت تھکا سا سانس دیا اور سرکرسی کی پشت سے ٹکایا اس نے شہود کا چہرہ بگور دیکھا جب وہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے تھے تو وہ ایک جوان عورت تھی اسے اپنی اس بات پہ ہسی آئی وہ کب جدا ہوئے تھے وہ اس گھر میں بلاناگا آتا تھا وہ کتنی نادان تھی اس نے سوچا تھا کہ زندگی کے بہت سارے سال وہ اس کے ساتھ گزار چکی ہے وہ اس کے تین بچوں کی ماں بن چکی ہے اسے وہ خوبصورت زندگی دوبارہ چاہیے تھی جو وہ میکے میں چھوڑ آئی تھی اس نے واصف کے عام سے گھر میں بہت جی لیا تھا وہ اس زندگی کا اگلا حصہ اب قیمتی کلم سے لکھنا چاہتی تھی اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکا مگر برا ہوا اس تحریر کا جو رف سے کاغذ پہ ایک سستے سے کلم سے لکھی گئی تھی جو اس کی خوشیوں کو نگل گئی دل کی نلامی کا ذمہ دار صرف ایک جملہ تھا وہ اس کی محبت کا اسیر ہوا یہ بڑی بات نہیں تھی پھر بڑی بات کیا تھی اس کی دوسری آنکھ سے بھی ایک آنسو ٹپکا اگر تم روک لوگی تو ٹھہر جاؤں گا یہ ایک جملہ اس کی روح کا دیمک ثابت ہوا اور اس شخص کی زید پنو بلوچ کا اونٹ ثابت ہوئی اس نے پھر کب مہارے موڑی ہائے اس ایک جملے نے اسے ہر لوگ داستان کا کردار بنا دیا تھا وہ پھر کب کنارے پہ آیا اور وہ اکیلی ہی چناب پہ ڈوب گئی وہ جانے کس مجنو کی لیلہ ہو گئی تھی جو ہوش کا دامند سے رکھنے تک نہیں دیتا تھا اس نے ایک سودو زیاں کا حساب کرتی اہ بھری اس کے چہرے کی تمتمہ ہٹ کئی گناہ بڑھ گئی تھی وہ اسے دیکھے جا رہی تھی جو تارہ کے بعد بلکل تنہا ہو چکا تھا وہ اس گھر میں نیدہ کے ساتھ رہنے پہ بھی رضا مند نہیں تھا ان کے درمیان محبت نو ملود خواہش کی طرح دھیما سا اڑ رہی تھی جب وہ بھی دھیمی آواز میں بولی اب لوت آو واصف وہ ان پتھر جیسے چار حرفوں کو جب کہیں روح سے کھینچ لائی تو یوں بے دم ہوئی کہ اس کی ندامتی نکاح خود بہ خود بند ہوئی اور نظر کیسے ملاتی واصف نے ایک لمحہ ضائع کیے بنا آنکھیں کھولی نہ اروج نہ زوال اس کی حیرت سپاٹ تھی بے تاثر تھی کئی پل گزر گئے وہ ایک قاتل خاموشی تھی جو اس ہال کمرے میں تباہی مچا رہی تھی وہ بھی بے دم سہو کے مسکر آیا تو کیا سارے خواب پورے ہو چکے ہائے کیا ستم زدہ لہچہ تھا اسے پکارا گیا تھا کہ سفر سے لوٹ آو اور سستا لو وہ بے خم تھا وہ بے دم تھا بس اس کی بند پلکوں کو تک رہا تھا جب وہ دوبارہ بولی نہیں ایک ادھورہ ہے اس نے واصف کے کھلے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا جیسے حکم دیا کہ اب مجسم سوال ہو جاؤ پلک پلک بوجھو اس شخص کا دلو جان سوالیا ہوا کہ کیا ادھورہ ہے تاجر حاضر ہے ایک نیا سودہ ہو سکتا ہے وہ لمحے گننے لگا وہ کب ہم کلام ہوگی اگلا حکم کب سادر ہوگا زندگی کے ان آخری دنوں میں میرے ساتھ رہو وہ کرب کی انتہا میں ڈوب کے حکمیاں ہوئی اوف وہ کراہ بھی نہ سکا ایک بار پھر وہاں خموشی ڈیوٹی پہ معمور ہوئی اس قدر بے رحم انا وہ بولا تھا یا رویا تھا خموشی کی ڈیوٹی ختم ہوئی اس قدر بے رحم زد وہ بولی تھی یا روئی تھی جو جان بلب تھی یہ زد نہیں تھی ہمیرا تم نے مجھے رد کر دیا تھا کسی ردی کی طرح ہی تارہ کے در پہ پھینک دیا تھا اور وہ ردی جانے کیوں تارہ کے لئے انمول تھی اتنی کے مرتے وقت تک اس کی قیمت چکاتی رہی اس کی آنکھوں میں پانی تھا وہ شدید گم و گصے کی حالت میں تھا اس کا لفظ لفظ تلوار تھا وہ کٹ کٹ کے گری پھر اس کی کھلی ہتیلی پہ اپنا ہاتھ کھلی ہتیلی سے اپنا ہاتھ ہٹانا چاہا تھا اس کے شہر نے اپنے کھلے ہاتھ کو اچانک بند کر لیا تھا وہ بسمل ہوئی وہ اس قابل نہیں تھی وہ اسے چاہنے کے بعد ایک رات اچانک میں اسے چاہنے کے بعد ایک رات اچانک تمہارا ہو گیا تھا مگر تمہیں چاہنے کے بعد اتنے سالوں میں کبھی تارہ کا نہ ہو سکا تمہاری محبت کسی قدیم کلے کا زندان ٹہری تھی کہ واصف کو جس سے کبھی ازادی نصید نہ ہوئی اس اظہار نے حمیرہ کے ناتوہ دل میں ہزاروں دڑاڑیں ڈالی کہ سانس کا بحال رہنا مشکل ہوا ہمیرا کا ہاتھ ایک ایسی قید میں تھا جہاں ہدت پھوٹ رہی تھی وہ پھر بھی تھنڈی ہو رہی تھی وہ کیسی خوش نصیب عورت تھی جس کا آخری خواب بھی پورا ہو چکا تھا آخر اس تحریر میں ایسا کیا تھا نو عمری میں آ کر جب اس نے وہ مختصر سخت پڑھا تھا تو بہت مایوس ہوئی تھی اس کی ماں ایک جادو گرنی نہیں تھی کچھ عرصہ گزرا کہ اس نے دوبارہ پڑھا تو اس کی سمجھ میں اتنا آیا کہ اس کا باپ اس گھر میں رہنا چاہتا تھا مگر اس کی ماں اسے رکھنے کی خواہش من نہیں تھی اس لئے اس کا باپ شام کے بعد اپنی دوسری بیوی کے گھر چلا جاتا تھا پھر وہ کیا چاہتی تھی کیوں روتی تھی کاش اس کی ماں کچھ ایسے جنتر منتر جانتی کہ رات کے پہلے دوسرے یا آخری پہل کوئی ایک دستک تو اس کے باپ کے ہاتھ کی ہوتی تاکہ ایک رات تو اس کی ماں سکون سے سو سکتی عمر کی کافی مندلیں تیع کرنے کے بعد اس نے وہ خط شاید آخری بار پڑھا تو وہ چونکی تھی اس نے جانا کہ اس کی ماں ایک ایسے جملے کے لیے روتی تھی جو اس خط پر ارکم ہی نہیں تھا میں تمہیں کہیں نہیں جانی دوں گی وہ کیسی عورت تھی جو ایک گیر تحریر شدہ جملے کماتم کرتے کرتے دنیا سے چلی گئی اگر بتیوں سے اٹھتا دھوا سو بیا کی آنکھوں میں مرچوں کی طرح چگا وہ ایک سمجھتار مرد تھا بھلے چلا جاتا یا رک جاتا اسے اتنا بڑا فیصلہ ایک کم اکل عورت کے خاتے میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی اس کے دل میں ہمیشہ وہ تحریر شدہ اظہار محبت چپتا تھا وہ چھوٹا سا خط چار تہوں کے بعد کھلتا تھا اور سو بیا نے شہود کو ہر تیہ کی ایک الگ کہانی سنا رکھی دی خمیرہ کا چالیس ماں بھی ہو چکا تھا مگر شہود کی چپ تھی کہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اس کی ماں واصف کے لیے نامحرم تھی کہ اس کے مرنے کے بعد وہ واپس آ گیا تھا پتہ نہیں یہ بات اس کے لیے تکلیف کا باعث تھی یا نہیں اس کے روئے سے کچھ بھی ظاہر نہیں ہوتا تھا وہ بس اتنا دیکھ رہا تھا کہ اس کا باپ افشین اور آیان سے بہت اٹیش تھا جبکہ شہود گھر میں ہوتا تو اس کا وقت سو بیا یا سیمی کے ساتھ گزرتا سو بیا ہمیرہ کی وفا سے چند ہفتے قبل ہی پہلی ڈیلیوری کے لیے میں کے آئی ہوئی تھی اس دن وہ گھر آیا تو باتوں کی آواز اس کے کمرے سے آ رہی تھی جن میں سب سے نمائی آواز افشین کی تھی عورت چاہے تو ٹیڑھے سے ٹیڑھا مرد بھی سیدھا کر لیتی ہے مرد کا رام ہونا کون سا مشکل ہوتا ہے وہ یہ درست جانے کس کو دے رہی تھی وہ نہیں جانتا تھا مگر اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب ہی تھا عورت شوہر کو محبت سکھاتی نہیں ہے بلکہ محبت پیش کرتی ہے مگر امی بتاتی ہے کہ تائی ہمیرہ ایک خود پرست عورت تھی وہ دروازے سے چند قدم دور ہی ساکت ہوا ان کے پاس محبت کی وہ ادا ہی نہیں تھی جو تائیہ کو باندھ رہی تھی وہ اس سے زیادہ نہیں سن سکتا تھا جب وہ اس تراری کیفت میں اندر آیا تو اس کو دوسرا دھچکہ لگا اس کی بیوی اس کی ماں کی خامیانیدہ کے سامنے گنوا رہی تھی شہود کا مود خراب دیکھ کے افشین کا رنگ فک ہوا جو اسے سرک انگارہ نگاہوں سے گھرتا وارڈروپ کی طرف آیا اسے اس وارڈروپ کے پٹ کھولتے دیکھ کے اس کی بیوی کی روخ فنا ہوئی کہ وہ افشین کے وارڈروپ تھی اب وہ اس کا سامن فرش پہ اور بیٹ پہ اچھال رہا تھا کچھ دیر وہ اسے مختل حواسوں کے ساتھ دیکھتی رہی وہ کیا چاہتا تھا جب اس کے شہر نے اس کا سامن ایک اٹیچی میں بھرنا شروع کیا تو وہ جیسے حواسوں میں آنکھیں چیکھی آپ انہیں سامن کیوں پہ کر رہے ہیں اس کے چیک نمہ آواز اتنی انچی تھی کہ سب کمروں سے نکل آئے سمی سوبیا وصف تینوں آگے پیچھے کمرے میں آئے شہود کے ہاتھ کی حرکت میں جو تیزی تھی وہ ہنوز رہی اس نے سر نگاہوں سے اپنے باپ کی جانب لپکتی بیوی کو دیکھا تایا اببہ اسے سمجھائیں پلیز وہ جیسے گر گر آئی وہ مجھے کیوں سمجھائیں وہ تیش کے عالم میں گویا ہوا عورت چاہے تو ٹیڑھے سے ٹیڑھا مرد سیدھا کہ لیتی ہے مرد کو رام کرنا کون سا مشکل کام ہے اس نے تقریر کے انداز میں دونوں ہاتھ اٹھائے پھر جھٹک کے پہلوں پر رکھے تمہارے سامنے ہوں اب مجھے سیدھا کرو صدھارو مجھے رام کرو میسیس شہود اس کے اس بات پہ وہاں ہر زیروح ساکت ہوا بقول تمہاری ماں کے ہمیرا ایک خود پرست عورت تھی اس کے پاس محبت کی وہ ادا ہی نہیں تھی جو میرے باپ کو باند لیتی لیکن تم تو محبت پرست ہو تمہاری ماں نے تمہیں وہ تمام ادایں سکھائی ہوں گی سو میں تمہیں وقت دیتا ہوں تم محبت کے ہر حربے آزما کے مجھے خود سے باند سکتی ہو تو باند لوں کہو تو ان سب کو کمرے سے نکال دوں ان تینوں کے چہرے دھواں ہوئے وہ بے باگی کی ہر حد سے گزرا ورنہ اپنا سمان اٹھاؤ اور ایک منٹ میں میری نظروں سے اوجل ہو جاؤ اس کے آخری بات نے سب کے حواس انتہائی فیصلہ کر گزروں گا وہ روتی بھی لگتی افشین کو کلائی سے گسیٹ کر بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا یہ تمام عمل دیکھتے ہوئے ہواس جیسے سن ہو چکے تھے آیان اپنے دادا سے ہاتھ چھوڑا کر ماں کی جانب بھاگ رہا تھا اور واصف اسے اپنے مفلوج ہوتے وجود کے ساتھ دیکھتا رہا آج سوبیا کی آنکھوں میں بسی اگربتی کا دھوا کئی دنوں بعد رہائی پا رہا تھا واصف کی لادلی سوہاگن ابھاگن افشین جس کی منی سی انگلی میں اس نے قیمتی ہیرے کی انگوٹی پہنائی تھی اس کی آنکھوں کا تارہ آیان اس کے یہ سب رشتے کیسے لمحوں میں بھاپ کی طرح اڑھے تھے اس کے حصے میں آنے والا یہ خسارہ ایک خط پہ کسی کے مردہ آنسوں سے زیادہ نہیں تھا تو کم بھی نہیں تھا میں تمہارے پاس بار بار آؤں گا اور دیکھوں گا تو مجھے کیسے رام کروگی شہود جیسے اپنے ہوش و حواظ سے بیگانہ ہو چکا تھا سیمی ان دونوں کے پیچھے ننگے پاؤں دوڑ رہی تھی پھر وہ یک تم رک گئی اسے اب صرف شہود نظر آ رہا تھا جو گیٹ کا چھوٹا پٹ پن کرنے کے بعد اس سے پشٹ ٹکا کر اپنی لڑکڑاتی سانسوں کو روان کر رہا تھا عموماً جو بویا جاتا ہے وہیں کٹا جاتا ہے اس کہانے میں بھی محبت بوئی گئی تھی اور محبت ہی کٹی گئی تھی مگر برا یہ ہوا کہ ہر ایک نے محبت کی اس فصل کو ادنے پونے بیچ دیا سیمی نے ایک پر ملال اہ بھری اور حیرت قبود بنی اس لڑکی کو دیکھا پھر آنکھیں موند لی کافی دیر بعد اس کے قریب سے گناہ کی سرگوشی نمہ آواز ابری اور افشین اس کا کیا بنا اس نے شہود کو کس قدر ٹوٹ کے چاہا تھا وہ اسے کس قدر چاہتی تھی شہود نے اسے زندگی سے اور دل سے نکالنے میں ایک لمحہ لگایا اس کا قصور وہ چند جملے تھے جو اس نے ادا کیے اور اس کی زندگی برباد ہو گئی اس کے لبوں نے چپ ساد لی تھی بس آنکھیں روتی تھی وہ زندگی کے ہر احساس سے خالی ہوئی اسے بیٹا بھی یاد نہیں تھا وہ کب سوتا تھا وہ کہاں جاتا تھا اس کا قدر اچھا خاصا بڑھ چکا تھا وہ کچھ نہیں جانتی تھی اسے بس اتنا یاد تھا کہ اس نے شہود کو راضی کرنا ہے ہزاروں فون کالز سیکڑوں میسجز بے حساب خطوط وہ روز ایسی کتابیں کھریدتی جس میں امدہ ترین جملے ہوتے خاص حروف مہربان مائنی آہوں کی خوبصورت قصے شکووں کی حسین شگلیں کیسی کیسی ریشمی سنہری اور گلابی الٹی جائیں وہ ہر ہر جتن کر کیہاری مگر وہ مانتا ہی نہیں تھا وہ ہر آئے گئے دوست اہباب رشتے دار مارکیٹس میں خریداری کرتی عورتوں تک سے پوچھتی کہ عورت مرد کو کیسے رام کر سکتی ہے جدائی کا دکھ اسے کھا رہا تھا مگر وقت تو بھاگ رہا تھا اب بہت ہو چکا افشین اب اس قصے کو دفن کرو اب تمہیں اپنے جوان بیٹے کی فکر کرنی چاہیے جو اپنے عوارہ دوستوں کے ساتھ ہر گیر اخلاقی حرکت میں ملوث ہو چکا ہے مجھے واصف بتا رہا تھا کہ وہ سگریٹ بھی پینے لگا ہے وہ جو نیم پاگل سی رہتی تھی جیسے ایک دم ہوش میں آئی وہ جیسے جیسے ہوش میں آ رہی تھی پہلے سے زیادہ نوٹ پہلے سے زیادہ ٹوٹ رہی تھی اس کے باپ نے اپنی مسروفیات میں سے وقت نکال کر نوازے کا دھیان بس دنیاوی تعلیم تک رکھا تھا دین کے نام سے دین کے نام پہ اس کا بیٹا صرف چند کلموں سے ہی واقف تھا اس نے جب سترہ سال کے بیٹے کو دین سے متعلق چند بنیادی باتیں بتانا چاہی تو وہ جوابن زور سے ہس پڑا کون سا اسلام ممہ جس میں ایک مسلمان دوسرے کی گلتی ماف نہیں کرتا افشین ایک دم برف ہوئی تھی جس طرح باقی سب اسلام کا وہ چپٹر پڑھتے ہیں جس میں ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے میں نے بھی اسلام کا وہ چپٹر پڑھ رکا ہے جس میں میرا مفاد تھا باقی یہ روزہ نماز کھرات وغیرہ تو سب ہی کرتے ہیں وہ اپنے چند دلائل سے ہی اس کا مو بند کر کے وہاں سے جا چکا تھا وہ اس کی روٹین پہ روک ٹوک کرتی تو وہ ہتے سے اکھر جاتا پھر کئی کئی دن گھر نہیں آتا تھا تو افشید نے توہن کرہن اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا ایک روز واسف ہاؤس سے آنے والی سیمی کی فون کال نے افشید کو سالوں بعد خوش کیا تھا کہ آیان کا دادا اس کا نکاح نیدہ کی بیٹی سے کرنا چاہتا ہے شہود اس فیصلے کی مخالفت کر رہا تھا اس لیے افشید اس فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے جیت گئی نکاح ہو گیا جس کے بعد شہود بھی واسف ہاؤس چھوڑ کے جانے کہاں گائب ہوا جانے کہاں گائب تھا آیان نکاح کے بعد صرف چند دن پاکستان رکا تھا کہ اس کے سمیسٹر سٹارٹ ہو چکے تھے افشید اس کا وارڈ روپ ٹھیک کر رہی تھی اس کے کانوں میں آیان کی چند باتیں پڑھیں وہ اپنے کسی دوست سے گناہ کے متعلق باتیں گر رہا تھا نکاح کے دوسرے دن اس کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو ہم ایک ساتھ وقت نہیں گزار سکے ابھی اس کا نکاح ہوا تھا اسے گناہ سے متعلق ایسی باتیں زیب نہیں دیتی تھی وہ جانے کیا کچھ بکواس کر رہا تھا اس نے اتنا کیا کہ ٹیرس کا دروازہ بند کیا وہ ایک مشرقی ماں تھی مگر اس کا بیٹا بدکسمتی سے اخلاقی اور اسلامی حدودوں کو یوت سے نابل تھا اس وقت افشین کو اسے کچھ باتیں پیار سے اور کچھ باتیں ڈانٹ ڈپٹ کر سمجھانا چاہیے تھی وہ ایک تفریحی مقام پہ چھٹیاں گزار کے ایک ہفتے بعد گھر آیا تھا اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا پھر اس کی ماں کا مزاج اس قدر گیر ممولی کیوں تھا اس کی چھٹی حص چوکن نہ ہوئی کچھ تھا جو بہت گل تھا اس کی مما ایک لفظ بولے بینا اس کا چہرہ تکے جا رہی تھی ان کی مخدوش حالت انہیں برسوں کا بیمار ظاہر کر رہی تھی آیان کے دل میں ہالسہ اٹھا کچھ تو ہو چکا تھا وہ کچھ بھی پوچھے بینا نانو کی کمرے میں گیا جو اسے خالی ملا نانا تو شام کے بعد گھر سے نکلتے ہی نہیں تھے وہ الٹے قدموں واپس آیا نانا کہاں ہے اس کی لہجے میں خوف کی جلگ تھی پاکستان گئے ہیں وہ مختصر جواب دے کر پھر سے خموش ہوئی پاکستان میں سب ٹھیک تو ہے اسے عجب اندیشوں نے ڈرائیا وہ پرت تفکر چہرہ لیے ماں کے سامنے کھڑا تھا جو زرد اور نڈھال تھی سارے پاکستان کو پتہ نہیں سارے پاکستان کا تو پتہ نہیں مگر واسف ہاؤس میں ایک جنازہ اٹھنے والا ہے افشین کی آواز شکستہ تھی آیان کا دل بند ہوا حج کی ادائیگی کے بعد اس کے دادا اور دونوں پھوپیاں ابھی تک شہود کے پاس قطر میں تھی وہ ان سے گھنٹہ بر پہلے بات کر چکا تھا پھر ماں کس کے جنازے کا ذکر کر رہی ہے سننے میں آ رہا ہے کہ گناہ کی بوا نے کسی میڈ وائف بریکٹ دائی اسے گناہ کے لیے دوائیں لی تھی جس کا نتیجہ تو حس پہ خواہش نکلا مگر گناہ میں تو سمجھو جیسے خون کے چند کترے ہی بچے ہیں اس لیے بوا کو نہ چار اس راز کو آؤٹ کرنا پڑا جو انہوں نے چھپا لیا تھا اس آخری جملے سے آیان کی ریر کی ہڈی میں تھنڈی دوڑی تھنڈ سی دوڑی وہ پوری گفتگو سمجھ چکا تھا اب وہاں ان ماں اور بیٹے کے درمیان تکلیف تے خموشی چھائی ہوئی تھی اس کی ممہ کی نظریں اس پہ گڑ کے رہ گئی وہ اپنی مرضی سے میرے ساتھ گئی تھی اس نے یہ بات کہہ کہ وہاں سے کسکنا چاہا لیکن وہ جارہانہ انداز میں اس کی طرف بڑھیں تم نے گلت بیانی سے کام لیا تھا کہ پنڈی کے ساتھ ہی تم مری ہے ہم شام تک واپس آ جائیں گے اس نے تم پہ اعتبار کیا اور تم نے اسے چار دن بعد گھر ڈراب کیا تھا وہ ابھی ضبط کے دائرے میں بات کر رہی تھی تو چہرہ سرک انگارہ ہو چکا تھا وہاں مجھے اچانک ترکیش دوست مل گئے تھے تو اس لیے جھوٹ مت بولو آیان کیا میں تمہیں نہیں جانتی تم نے دوستوں کے ساتھ پروگرام سیٹ کر رکھا ہوگا تو اس میں برا کیا تھا میرے دونوں فرنڈز بھی اپنی وائب کے ساتھ تھے وہ جو چند منٹ پہلے رتی برابر شرمندہ سا تھا اب اپنی مقصود جون میں آ کر چلایا تو وہ بھی بھڑک اٹھی وہ کب تمہارے ساتھ رکھ ست ہوئی اسے کس نے تمہارے سپورت کیا انہوں نے بپھر کے بیٹے کا گریبان پکڑا وہ میرے نکاح میں تھی اور اسلام مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے وہ ماں کا ہاتھ اپنے گریبان سے جھٹک کر سرد مہوری سے گویا ہوا وہ اس کی بے مہر آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی تمہیں دین کی سمجھ بوجھ نہیں ہے آیان چند لمحہ بعد وہ تڑپ کے بولی کچھ چیزیں شرن جائز ہوتی ہیں لیکن ہمیں دنیاوی حدودوں کا یود میں رہنا پڑتا ہے ورنہ اس نے انہوں نے سسکی روکی ان کی آواز نہیں فوئی اس بچے کا کیا گھسور تھا جو جائز تھا جو قتل ہو چکا ہے وہ احساس زیان میں گھر کے بولی اب وہ آیان کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی مگر افسوس کہ اس کی ماں نے دینی دنیاوی اور اخلاقی حدودوں کا یود کی وضاحت درست وقت پہ نہیں کی تھی آیان کے جسم پہ ریکنے والا پسینہ کانٹے دار تھا قصور کس کا تھا وہ ماں کو اپنی پناہ میں لیے گنگ کھڑا تھا وہ صدمے کے مارے بلکل سن ہو چکا تھا وہ گناہ سے ہٹ کے کچھ بھی سوچتا تو ذہن اسی قسم بھاگتا وہ لڑکی جب مسکراتی تھی وہ تب بھی چڑتا تھا جب وہ روتی تھی وہ تب بھی چڑتا تھا اب وہ مرنے والی تھی تو وہ اس کے اصاب پہ سوار تھی ایسے میں اس کے سر کا درد بڑھ جاتا کاش اس کے امتحان نہ ہو رہی ہوتے تو وہ دادا لوگوں کے ساتھ ہچ پہ جا چکی ہوتی وہ اپنے لیے کافی بناتا اور پیے بینا چھوڑ دیتا کاش وہ اپنے دوستوں کی باتوں میں نہ آتا جو اس کو ہر لمحہ بہکاتے تھے کہ تمہارے مذہب میں نکاح ہی شادی ہوتی ہے میونخ کی رونکیں اچانک مان پڑھ چکی تھی میونخ پتہ نہیں میونخ ہے کہ کیا لکھا ہوئے نا اس کے دیکھتے دیکھتے اندھیر ہو جاتا اگر وہ اس سے نکاح جیسے رشتے میں نہ بندہ ہوتا تو گنا اس کے لیے ایک بے کشش لڑکی تھی وہ اکثر اس رشتے کو مسیوت کی جڑ سمجھتا تھا ایک دن وہ تھکھار کے ماں کے پاس آیا جو جائے نماز بچھائے دعا مانگ رہی تھی وہ ماں کے سامنے دو زانوں ہوا اس سے کہیں ورونا چاہتی ہے تو روتی رہے مسکرانا چاہتی ہے تو مسکراتی رہے مگر اسے کہیں کہ اسے زندہ رہنا ہے وہ ان کی کھلی ہتھیلیوں پر سرٹکا کے رویا تھا اور افشین نے جیسے چھوٹے سے آیان کو اپنی پناہ میں لے لیا تھا اب وہ اسے نئے سیرے سے پالنا چاہتی تھی اس نے آیان کے مزاج میں رونمہ تبدیلی محسوس کر لی تھی شام کو وہ ماں بیٹا شکرانے کے نفل پڑھ رہے تھے کہ گناہ کی حالت خطرے سے باہر تھی عموماً وہ دیر تک سونے کی عادی نہیں تھی لیکن اس نے سیمی بی کے ساتھ رات آنکھوں میں کارٹی تھی اسی لیے وہ تاخیر سے جا گی تو کھڑکی کے پار سورج خوب چمک رہا تھا وہ طبیعت پر چھائی سستی ایک بڑھ پور شاور کے بعد یا چائے کے ایک کپ کے ساتھ بھگا سکتی تھی مگر جو حقیقت وہ سیمی بی کی زبانی سن چکی تھی تو اس کے اثرات لمحاتی نہیں تھے انہیں ذہن سے جٹکنا آسان نہیں تھا موہات دھوتے ہوئے بھی اور بال سمیٹھتے ہوئے بھی وہ واسف ہاؤس کے مکینوں کو سوچ رہی تھی اس نے بالوں کو پونی میں باندھا اور شال درست کرتے ہوئے جب کمرے سے باہر آئی تو گھر کی دیگر افراد لاؤنج میں جمع تھے چومی اسے دیکھ کے بے کابو ہوئی تو آیان نے اسے اپنی گرفت سے فوری ازاد کیا یہ حرکت گیر ارادی تھی جو سب نے نوٹ کی دیکھو ذرا موہت؟ آیان اپنی بیوی سے کتنا ڈرتا ہے اور ایک آہاپ ہے کہ اس نے آیان پر تنز کرتے ہوئے ایک محضود سا کہکہ لگایا تھا تو موہیت بھی ہز پڑا سیمی بھی نے دیکھا کہ گناہ کا چہرہ سرک ہوا جبکہ آیان کی سنجیدکی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا اس کا موڈ رات سے انتہائی برہم تھا جب لوگ اسے آیان کی بیوی کہتے تھے تو وہ اپنا سمو لے کے رہ جاتی اس وقت بھی وہ چائے چولے پہ چڑھاتے ہوئے کلس رہی تھی لاؤنچ میں شہر سے کسی ایشو پہ بات کرتی سوبیا کی آواز جس وجہ سے دھیمی پڑی تھی وہ موہیت کے دلائل نہیں تھے بلکہ اس نے ہانی کی ماں کبرا کو اندر آتے دیکھ لیا تھا یہ کام والا بچہ بھی نہ بھی نہ کہے سنیں دروازہ کھول دیتا ہے کم و بیش گیارہ بج رہے تھے عموماً فارق عورتیں اسی وقت آس پڑوز کے گھنوں کا رخ کرتی تھی سوبیا حیران ہوئی کہ کوئی بھی دکھ سکھ ہوتا ہانی کے گھر سے اس کی دادی ہی آتی تھی ہانی کی ماں ایک نو پھٹ اور بد لحاظ عورت تھی سوبیا اسے پسند نہیں کرتی تھی اس نے کبرا کے سلام کا جواب بھی محصر کے اشارے سے دیا جبکہ مہمان کی آمد کا سن کے سیمی بھی سوفے سے اٹھی اور استقبالیاں طور پر آگے بڑھی مجھے کل بیلا نے بتایا تھا کہ خیر سے دو دن بعد ہانی کا نکاح ہو رہا ہے اگر طبیعت بہتر ہوئی تو گنا کے ساتھ آؤں گی انشاءاللہ وہ یہی سمجھی کہ کبرا انہیں بیلا کے نکاح کی تقریب پر مدو کرنے آئی ہوگی وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ وہ ان کی طبیعت صاف کرنے آئی ہے موہید اور آیان نے مہمان خاتون کی آمد پر ایک ساتھ اٹھنے کو پر تولے تو وہ محترمہ جیسے چمک کے بولی تھی آپ دونوں تشریف رکھیں اچھا ہے اب یہ بات گر کے مردوں کے سامنے ہوگی کبرا کی آواز کانوں کے پردے میں سراخ ڈالنے جیسی تھی سیمی بھی اس کے لب و لہجے پر چوکنہ ہوئی خواتین سمیت دونوں مرد بھی کوئی نہ کوئی گڑھ بڑھ بھاپ چکے تھے اور معاملہ سمجھنے کی کوشش میں جیسے مجبوراً ٹک گئے معاف کرنا سیمی بھی نسلوں کا تعلق ہے جس کا لحاظ آڑے آ رہا ہے پر نہ سچی بات تو یہ ہے گنا کی ہٹ دھرمی اور باگی پن کی وجہ سے اس کلونی میں اب جوان بچیوں کی ماں گنا کو کچھ خاص اچھا نہیں سمجھتی سیمی بھی شاید اس حقیقت سے واقف تھی اسی لیے بے تاثر چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی آیان کی حالت بھی قدر نارمل تھی کہ وہ بیلا کی زبانی کافی گھ جان چکا تھا سب سے بری حالت تو گنا کی تھی بھئی سچ کہوں تو اہل کلونی انہیں بھی خوب باتیں سناتے ہیں اب کبرا نے اپنی توپوں کا رخ آیان کی طرف مڑا دیکھو تو کیسا مرد ہے جس سے ایک بالشت بھر کی لڑگی کابو نہیں ہوتی ادھر تم جہاز سے اترے ادھر وہ رسیاں تڑوا کے گھر سے گائب برا نہ مانو تو شرفہ کی بچیوں کے چال چلن ایسے نہیں ہوتے آیان کا چہرہ تاریخ ہوا اور پیشانی شکنوں سے بھر گئی سیمی بھی کا حال بھی اس سے مختلف نہیں تھا اب یہ سب گنا کی برداشت سے باہر تھا وہ اندر کب پٹکتی تیزی سے لاؤنج میں آئی اسے یوں تنتنے میں آتا دیکھ کے سو بیا سیدھی ہو بیٹھی کہ ممکنہ صورتحال پر لطف ہو رہی تھی میرا چال چلن جیسا بھی ہے تو تکلیف میرے گھر والوں کو ہونی چاہیے جو خامخاں کی تکلیف میں مبتلا ہے تو وہ اپنا علاج کروائیں وہ سرک بھبو کا چہرے کے ساتھ تینک کے اور دہک کے بولی تھی سیمی بی نے اپنے چکراتے سر کو تھام رکھا تھا تمہارا اور تمہارے شہر کا جو بھی چکر ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اسے تمہاری دولت کا لالچ ہے یا تم کسی اور کے چکروں میں پڑھ چکی ہو میں تو اس وقت اپنی کہنے آئی ہوں آیان ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا اور اس نے گنا کو بس ایک نظر دیکھا جو فک چیڑے کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہی تھی اس ایک نظر نے گنا کو مٹی میں ملا دیا تھا اب وہاں صورتحال پہ چیدگی اختیار کر چکی تھی کیا ابھی کچھ کہنا باقی ہے وہ گردن اٹھاتے اس خاتون سے مخاطب ہوا مگر کبرا اسے نظر انداز کرتی سیمی بی سے مخاطب ہوئی اپنی بھانجی کو کچھ اکل سکھاؤ سیمی وہ خود رخصتی سے انکاری ہے شوق سے رہے مگر میری بیٹی کو تو غلط پٹیا نہ پڑھائے پرسو میری ہانی کو سبق پڑھا آئی ہے کہ اس نکاح کو کسی نہ کسی طرح ٹال دو اس نے گنا کو حکارت سے گھرا اور بھڑک کے بولی یہ کیسا انکشاف تھا سیمی بی کے سر پہ تو دکھ کا پہاڑ ٹوٹا ہر کوئی گنا کے پتریلے چہرے پہ کچھ ڈھونڈ رہا تھا مگر گنا کی شولہ بار نکاحیں ہانی کی ماں پہ جمی تھی دیکھئے محترمہ آپ سے کسی نے غلط بیانی کی ہوگی بھلا گنا ہانی کو ایسا کیوں کہے گی گہری ہوتی خموشی میں ایک بار پھر محید کی آواز نے خلل ڈالا تھا میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے محید میاں آپ کے سامنے کھڑی ہے گنا پوچھ لیجئے اچھا تھا جو ایان وہاں سے اٹھ گیا تھا گنا کی گردن پہ پسی نارنگا یہ جنوری کا پہلا ہفتہ تھا لیکن اس لاؤنج پہ جیسے خون کا سورج مہمان بن کے آ چکا تھا گنا نے سیمی بی کی جانب دیکھتے جیسے دیکھنے جیسی ہماکت نہیں کی تھی وہ مسلسلسل تھام کے بیٹی تھی کبرا خالہ میری بات کا مطلب یہ نہیں تھا وہ اگلیا ملوڑتی ہوئی آہستہ سے گویا ہوئی بی بی تمہاری بات کا جو بھی مطلب تھا میں تو اتنا کہنے آئی ہوں کہ میری بیٹی سے دور ہی رہو کبرا اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی توبہ توبہ ایسا خاندان دیکھا نہ سنا سچی بات کہوں تو واسف ہاؤس کی ساری عورتیں انوکھی گھر کے مرد کو تو خورد گھاس کی طرح کاٹ کے باہر پھینک دیتی ہیں ہائے یہ دن بھی دیکھنا تھا سمی کے اندر اُبال اٹھا ارے میاں ایک آب بھلے مانس تھے جو بیوی کے پیچھے چلے آئے ورنہ یہاں تو بہوں نے گھر بسایا نہ بیٹیوں نے استغفار یہ پہلی بات تھی جس نے سوویہ کو بھی ترپا دیا تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جاتی ہوئی کبرا کو گولی سے اڑا دے یہ پہلی بات تھی جس نے موہد کے دل میں ذرا سی ٹھنڈ ڈالی تھی اب اس لاؤنج میں جون کا سورج ہر ایک سے بگل گیر ہو رہا تھا گناہ خود کو کمپوز نہیں کر پا رہی تھی وہ بکھرے ہواسوں کے ساتھ پلٹی اور اس کے سر پہ بوم پھوٹا آیان باہر برامدے میں کھڑا تھا گویا وہ ہر ایک پاس سن چکا تھا وہ احساس ندامت تھا یا کچھ اور وہ ساکت ہوئی آج اس کی وجہ سے سب بیزت ہوئے تھے وہ آیان کو بگوڑ دیکھنے پہ مجبور ہوئی وہ نارمل حالت میں تھا نہ ہی وہ گسے میں تھا اس کے چہرے پہ ایک گہری سوچ کا عکس تھا گناہ نے اب دوسری طرف دیکھا سوبیا اور موہد لاؤنج سے جا چکے تھے وہ سیمی بی سے بات کرنا چاہتی تھی وہ ان کا رد عمل دیکھنا چاہتی تھی یہ جھوٹ ہے سیمی بی میں نے ہانی سے جو بھی کہا اس کا مطلب یہ نہیں تھا وہ لپک جپک اس کی طرف آئی اور اس نے سیمی بی کے ہاتھ پکڑ لیے انہوں نے جھٹکے سے سر اٹھایا گناہ کو ان کے چہرے پہ گسے کی جگہ بے بسی نظر آئی وہ گناہ کی نم آنکھوں کو دیکھتی رہی سچ اور جھوٹ کا تو مجھے علم نہیں مگر میں کبرا کی ممنون ہوں کہ اس کی باتوں نے مجھے اور شاید آیان کو بھی بروقت چونکا دیا ہے بات اب تمہارے چال چلن تک آ چکی ہے گویا بات اب فیصلے پہ آ چکی ہے سیمی بی نے جان بوچ کے اونچی آواز میں بات کی تھی وہ جانتی تھی کہ برامدے میں کون کڑا ہے ابھی تو شکر کرو کہ اس نے نسلوں کے تعلق کا لحاظ رکھ لیا پر نباسف ہاؤس کی عورتوں پہ جتنے الزام ہیں تو کبرا کی گنتی ختم ہو جاتی ماشاءاللہ سے گناہ کا دماغ الٹا ہوا اس نے جھرجری لے کر اپنی کھالا کو دیکھا جن کے لبوں پہ کمزور سی مسکرہت تھی الزام صرف عورتوں پہ ہی کیوں افشین تو زبردستی نکالی گئی تھی اور نیدہ ممہ کو ان کے شوہر نے چھوڑ دیا تھا اور میں حق پہ ہوں اس لئے رخصتی نہیں چاہتی وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہی تھی جو اب جھک کر جوتا پہنڈ رہی تھی وہ گسے میں نہیں تھی کیا یہ قابل یقین تھا محید کی ماں شاید اچانک نمونیہ کا شکار ہوئی ہے تو وہ دونوں بیوی میاں بیوی اسلام آباد جا رہے ہیں دوپہر کا کھانا اور ہاں ساتھ ویجیٹیبل رائتہ ضرور بنا لینا سمی بی کی آواز میں صرف نہ کہا تھی گناہ نے منتشر سوچوں کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا اس کا دل افسردگی سے دھڑک رہا تھا وہ ایک شک سے چھپتی تھی اور اس ایک وجہ سے پورے زمانے کی نظروں میں آ چکی تھی وہ اس کا ساتھ نہیں چاہتی تھی تو گناہ گاہ ٹھہرائی جا رہی تھی اس کا کردار صفر ہو چکا تھا وہ اسی کے نام کے ساتھ موتبر تھی وہ اپنے فون کی بیل پہ گہری نیند سے جا گی تھی اس نے فون اٹھا کے چیک کیا سیمی کا لنگ وہ جیسے اچھل کسی دی ہوئی گویا سیمی بھی گھر پہ نہیں تھی اس نے کال ریسیب کی تم سو رہی تھی تو میں نے تمہیں جگانہ مناسب نہیں سمجھا بہرحال میں موہید بلا میں ہوں تدفین دیر سے ہوگی تو ہم خاصہ لیٹ آئیں گے سیمی نے ایک ہی سانس میں بات ختم کرتے ہوئے فون بند کر دیا اس نے وقت دیکھا تو بارہ بچنے والے تھے آج اسے فلو سا محسوس ہو رہا تھا وہ دس بجے کے بعد سو گئی تھی پہلے تو اس نے کسل مندی سے لہاف تو بارہ سر تک اڑھا وہ گھر میں اکیلی تھی اسے دور لوک چیک کر لینا چاہیے اس خیال کے آتے ہی وہ تیزی سے باہر آئی اور دروازے کے پاس آکے وہ چونکی لاؤنچ کا بھاری دروازہ اندر سے لوگڈ تھا دروازے کی چٹکھنیاں تک چڑھی ہوئی تھی تب ہی اسے معمولی سی آواز سنائی دی یہ آواز ایک گداز چپل کی تھی اس کا دل پتے کی طرح لرزا آواز زبارہ آئی جیسے کوئی گھر پہ تھا یہ دروازہ کھلنے کی آواز تھی وہ تیزی سے پلٹی وہ اسے دیکھتے ہی اس حد تک سفید ہوئی کہ خون کسی ایک ہی رگ میں بلوک ہو چکا تھا اس کے سامنے آیان کھڑا تھا اس کا پھیکا چہرہ شل ہوا کیا وہ ایک پلک بھی جب کہا سکتی تھی کل کبرا خالہ نے آیان کے جس قدر بیزتی کی تھی وہ اس سے کئی زیادہ خراب موڑ میں نظر آتا تھا گناہ تمام دن گزر جانے کے بعد اسے اب دیکھ رہی تھی اس کی پہشانی اس وقت بھی شکن علوت تھی گناہ نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا اب وہ ایک مچور لڑکی تھی اسے اپنی دہشت پہ تاؤ آ رہا تھا آیان اسے چند قدم دور رکا پھر اسے بگور دیکھا دونوں کی نظریں ایک دوسرے پہ ٹھہر گئیں گناہ کے چہرے پہ خوف اور گصے کے ملے جلوے تاثرات تھے وہ دو قدم اور قریب آیا مجھ سے دور رہو اس کا انداز حکمیاں تھا وہ حکم دے رہی تھی جسے اس نے سنا ہی نہیں تھا اب وہ بس ایک قدم کے فاصلے پہ تھی کہا ہے نا مجھ سے دور رہو اب میں وہ گناہ نہیں ہوں وہ جیسے چیخی تھی اس نے گناہ کو خموش ہونے کا اشارہ کیا گناہ کی آنکھوں میں نمی چمکی اس سے سانس لینا دشوار ہوا وہ ساکن پلکوں کے ساتھ اس کی گیلی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا چند سیکنڈ بعد وہ نمی پانی کے بونے سے پہاڑ میں ڈھلی تم خوفزدہ ہو اس کی آواز انتہائی حد تک برہم تھی اگرے لمحے وہ بونہ پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا تم مجھ سے خوفزدہ ہوگا نا اس کی بے سکون آواز میں ایک گمبیر تناؤ تھا تم پچھلے دو گھنٹوں سے گھر میں اکیلی ہو تمہارے کمڑے کا دروازہ بھی لوکٹ نہیں تھا اگر مجھے وہاں آنا ہوتا تو راستے میں کون سے پہاڑ دریا تھے آنسوں اب گناہ کے رکھسانوں پہ لڑک آئے تھے اب تم وہ گناہ نہیں ہو تو میں بھی وہ آیا نہیں ہوں جو نہ قابل اعتبار ثابت ہوا تھا وہ اپنے کچھ مسلم دوستوں کی باتوں میں آ کے بہگ گیا تھا آج ان آنکھوں سے ٹوٹنے والے ستارے مجھے بھی توڑ پھوڑ رہی ہیں جن پہ کبھی میں سرسری سی نگاہ ڈالنا بھی گوارہ نہیں کرتا تھا وہ ایک دم خموش ہوا پھر یہ خموشی کتنے ہی وقت پہ محیط ہوئی کہ اس نے گناہ کو اس خوف سے باہر آتے دیکھا پھر وہ اسے دونوں ہاتھوں سے جھٹک کے ایک طرف ہوئی میں نے جو بھی کیا وہ گلت تھا مجھے ماف کر دو اور پھر پلٹ کے اس کے راہ میں آیا میں تمہیں ماف کر دوں وہ یہ چار لفظ چبا کے جیسے کراہی تھی تمہارے اس عذاب کا جو نتیجہ میں نے بھکتا تھا جب وہ تکلیف بھول جاؤں گی تو تمہیں ماف کر دوں گی اس نے پھر راہ بدلی وہ اس وقت اس شخص کے سامنے سے ہٹ جانا چاہتی تھی میرا ایک آئندہ ہے گناہ میں اس کی ہر راہ پہ تمہارے ساتھ چلنا چاہتا ہوں وہ انتہائی التجایا ہوا نظروں سے دیکھا پھر چار قدم اس کی جانب آئی کہ وہ قدم کے فاصلے پہ رہ گیا میرا بھی ایک آئندہ تھا آیان جو دندلہ ہو چکا اب اس میں جھاکوں تو چہرہ صاف نہیں دیکھتا میں کس چہرے کے ساتھ تمہارے آئندہ میں قدم رکھوں اس کا لہجہ ہی پتھریلا نہیں تھا اس کے تاثرات بھی سنگلاک تھے وہ جیسے وہیں گڑ گیا اس نے خاصی دیر بعد ذرا سی نگاہ اٹھا کے اس لڑکی کو دیکھا جو دونوں مٹھیوں پہ چہرے دھرے اپنی تنی گردن کے ساتھ اجنبی بن کے بیٹھی تھی وہ دیمے قدموں سے چلتا اپنے کمرے میں جا رہا تھا پتہ ہے تمہاری ماں کو کس چیز سے خوف آتا تھا سیمی بی نے چڑیا کے پیچھے لپکتی ٹومی کو دیکھا وہ دونوں برامدے کے بڑے ستون کے ساتھ ایک وسیدہ کاؤچ پہ بیٹھی تھی گناہ ان کے گود میں سر رکھے ایک اجڑی شاہ کو تک رہی تھی اسے دولت سے خوف آتا تھا سیمی بی نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دیا جب وہ تمہارا ہاتھ تھامے واپس آ گئی تھی تو اس نے ماں کا سارا ورثہ تقسیم کر دیا وہ تمہارے لیے بھی کچھ نہیں بچانا چاہتی تھی پھر موہیت کے سمجھانے پہ اس نے ماں کے فروغ شدہ بنگلے کے رقم جانے کتنی شرطوں کے ساتھ تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسپر کی تھی وہ ڈرتی تھی کہ میری بیٹی دولت کی وجہ سے دھوکا نہ کھائے وہ بڑی چوست چڑیا تھی کبھی پتوں میں چھپ جاتی کبھی پھر سے اڑنے لگتی وہ بس ٹومی سے دل لگی کر رہی تھی اس منظر سے سیمی بی کی آنکھوں میں مسکرہت چمگی تمہاری ماں نے تمہارے لیے آیان کو چنا تھا گنا نے اس پودے سے نگاہ ہٹائی جس کے سارے پتے وہ گن چکی تھی کیونکہ تمہاری ماں جانتی تھی کہ آیان کو رشتے ٹوٹنے سے خوف آتا ہے اس کے بالوں کو سہلاتی سیمی بی کی انگلیاں کچھ اور نرہن اور آیان نے بھی کسی ویراست کی طرف وہ خوف اپنے بچے کچھ رشتوں میں بانٹ دیا ہے گنا ٹومی اچھلی اور اس نے شرارتی چڑیا کا پر نوچ لیا گنا نے اس منظر سے نگاہ موڑی سارا قصور ٹومی کا نہیں ہے جو چڑیا جانتی ہے کہ میں اس کی گزہ ہوں ٹومی کے اندر یہ کشش قدرت کی طرف سے ہے تو یہ چڑیا لپک جپک اس کے آگے پیچھے کیوں بھی رہی ہے وہ سیمی بی کی بات بے روح تک چٹکی تھی وہ پرسوں واپس جا رہا ہے اسے ماف کر دو میری جان وہ سمجھتا ہی بھائی سیمی بی کی پہلی بات زیادہ تکلیف دے تھی کہ دوسری اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہوا وہ تم سے محبت کرتا ہے ایک ایسا نا قابل یقین جملہ تھا گناہ تو ایک عام سی لڑکی تھی اس شرارتی چڑیا کی طرح اس کے آگے پیچھے اڑتی تھی پھر اسے کب گناہ سے محبت ہوئی زندگی میں سب کچھ ایک ساتھ نہیں ملتا اگر ایسا سوچوگی تو ہمیرا واصف بن جاؤگی جو تمہارا ہے وہ ہمیشہ تمہارا رہے گا پر گرور اور لوگی تو افشین شہود بن جاؤگی زندگی کسی نہ کسی زیاں کے ساتھ گزارنی پڑتی ہے یہاں سب کی ایک مٹھی میں زیاں تو دوسری میں زندگی ہوتی ہے جو چلا گیا تو پھر تمہاری کسی پکار پیدام نہیں ہوگا رام نہیں ہوگا سیمی بی کی آواز اب ڈوب رہی تھی آیان نے آکر اپنا خوف ان سب میں کیوں تقسیم کر دیا تھا وہ برستی آنکھوں کے ساتھ ٹومی کو دیکھ رہی تھی جو چڑیا کی تکلیف پر ملول بیٹی تھی اور چڑیا زخمی ہونے کے بعد چھپ گئی تھی وہ جتنے دن یہاں رہتا تھا موحید انکل کی گاڑی استعمال کرتا تھا پھر جانے سے قبل اسے چمکا بھی دیتا تھا اس وقت بھی وہ یہی کامزار انجام دے رہا تھا سوبیا ذرا دور کرسی ڈالے دھوب سیک رہی تھی اس نے گیٹ کی چرچڑا ہٹ پر گردن گھمائی تو دانتوں کی نمائش کے ساتھ بیلا کو نمودار ہوتے دیکھا بیلا کے ہاتھ پہ مٹھائی کا ڈبا تھا سوبیا کے ماتھے پہ بل پڑے ارے ارے رکو لڑکی مو اٹھائے کہاں جا رہی ہو جب سلام جھاڑنے کے بعد بیلا آگے بڑی تو اسے ٹوکنا پڑا ہانی نے گنا اور سیمی بی کے لیے مٹھائی بھیجی ہے وہ بھی بیلا تھی سوبیا کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکالا گاڑی پہ کپڑا مارتا آیان بھی بیلا کی اس تقسیم پہ بے ساختہ مسکر آیا تھا لو جی اس فتنے کی سنو ابھی چار دن پہلے تو ہانی کی ماں ہمارے بکھیے ادھیڑ کے گئی ہے اور آج ہانی کو مٹھائی بھیجتے شرم نہیں آئی سوبیا کا حال کڑوے کریلے سے بھی بتر ہو رہا تھا گنا نے وہ سارا تماشاں کچن کی کھڑکی سے دیکھ لیا تھا وہ اجلت میں وہاں آئی ماف کرنا اللہ کو پسند ہے سوبیا پھپو وہ سادہ سے لہجے میں اپنے مصروف انداز میں ہی بولا مگر بعض سوبیا کے دل میں چوبی تھی اور پورچ میں کھڑی گنا کے دل میں لگی تھی کہ آیان نے ایک تیر سے دو شکار کیے تھے مٹھائی دیکھ کے مجھے بوا یاد آ گئی ہیں سیمی آپا نے انہیں شادی کا جانسہ دے کر روک لیا تھا پیچاری گھر کے کونوں خدروں تک میں دھول کی مٹھائی اور بنو رانی کے جہیز کا سمان تلاشتی تلاشتی ہی چلی گئی سوبیا کا انداز اور اس کا کہہ کہاں مزاک اڑانے والا تھا آیان کے چہرے کی رنگت بدلی اس نے گناہ پہ خموش تھی نگاہ ڈالی جو اس کا رفصہ ہولیا بگوڑ دیکھ رہی تھی اس نے دو چار روز سے شیر تک نہیں کی تھی وہ آج بھی کل والے کپڑوں میں ملبوس تھا ماف کرنا آیان تم ایسے ہی مجنو بنے پھر رہے ہو ہماری گناہ تو اس قدر سیدھی ہے یہ تک نہیں جانتی کہ کچھے گھڑے پہ چناب پار کرنے والی سونی تھی یا پھر لیلہ اس نے ایک دل فگار ہائے کے ساتھ چھت پھار کہہ کہاں لگایا تھا جانے آج وہ کیوں خوش تھی گناہ نے گاڑی دھوتے اس مجنو کو بخلا کے دیکھا اس کی آنکھوں میں خوب کی تھی یہ رنج تھا گناہ واقعی لا علم ہوگی مگر میں تو جانتی ہوں نا کہ سونی کا گھڑا بدلنے والی کون تھی سیمی بی نے گناہ کے ہاتھ سے مٹھائی کا ڈبا لیتے ہوئے یہ کیسی بات کی تھی کہ سوبیا کی مسکرہت نے فوری دم توڑا اب سیمی بھی مسکرہ رہی تھی البتہ آیان اور گناہ کے پلے اتنا پڑا تھا کہ یہ بات سوبیا کو نشتر کی طرح چوبی تھی آج وہ ایک مختلف حلیے میں نظر آ رہا تھا بہت فریش بہت بجی جس میں کسی فرہاد یا مجنو کی ہلکی سی جھلک بھی نہیں تھی وہ کچھ دیر پہلے دوستوں کی طرف سے دیئے گئے الویدائی ڈینر کے بعد گھر آیا تو لاؤنچ میں صرف گناہ بیٹھی کوئی مووی دیکھ رہی تھی وہ وہاں رکے بینا اپنے کمرے میں چلا گیا گناہ اس سے کچھ بات کرنا چاہتی تھی مگر اسے جاتا دیکھ کے پکار نہیں سکی وہ چند منٹوں بعد LCD بند کرتی اپنے روم میں آ گئی جانے کیوں وہ بے قرار تھی اس نے کمرے کے دو چکر ہی کاٹے تھے کہ دروازے پہ مدھم سی دستک ہوئی وہ جواب کا انتظار کیے بینا اندر آ گیا تھا وہ جانے کیوں آیا تھا گناہ نے پر اعتماد نظر آنے کی کوشش کی پھر وہ صوفے کے ایک کونے پر ٹک گئی اور جانے کیوں وہ باقی صوفہ چھوڑ کے اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھا تھا یہ اچھا تھا اب وہ دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے سے کاثر تھے اس نے کھموشی کو جگہ نہیں دی تھی وہ شاید جلدی میں تھا اس نے باز شروع کی شاید سیمی بی کا کہاں سچ ہے کہ ہانی کی ماں نے جو باتیں تمہارے بارے میں کی ہیں تو اب میرے لئے فیصلہ کرنا آسان ہو چکا ہے میں یہ بات جتنی بھی روانی یا آسانی سے کہوں مگر میرے لئے تمہیں چھوڑنا نہایت تکلیف دے گناہ کی گلت فہمی تھی کہ وہ اس کے قریب بیٹھا تھا تو چہرہ دیکھنا مشکل تھا اس نے پہلو موڑا تھا اور اب وہ اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا مگر اسے وہاں کوئی پیڑ پودا نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ پتے گننا شروع کر دیتی میں تمہیں اس رشتے سے ازاد نہ کرتا جو تم چاہتی تھی وہی ہوتا تمہارا حکم سر آنکھوں پر ہوتا مگر وہ شاید لفظ چننے کے لئے رکا تھا اب میں تمہیں ازاد کر دوں گا چڑیا کے پاس پتے تھے وہ چھپ گئی تھی مگر گناہ کہاں چھپتی آنکھوں میں گسے کے مارے پانی اتر آیا اس نے پلکیں جب کہیں جب تمہاری شادی ہو جائے گی تو تم پڑھ لگی نام نے ہاتھ تحمتیں بھی میٹ جائیں گی اس شخص کا لہچہ بھی خوشکوار نہیں تھا اس کی دھیمی آواز سے بھی ایک زیان علچ رہا تھا وہ اس کے پہلو میں اس لئے بیٹا تھا وہ کیا سمجھتا تھا کہ وہ جس کلون کو بٹی میں جھونکتا جھونکنا چاہتی تھی وہ گناہ کے لئے وہ میرا کا چالکم پاوڈر بن جائے گا میں کل جا رہا ہوں اس لئے خلا کی تمام کروائی موہد انکل بات ادھوری رہ گئی رخصتی کے لئے میری ایک شرط ہے آیان اس نے بھی پہلو بتلا تھا اب اسے شرط پیش کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی وہ اس کی شرط سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا جب سمجھ گیا تو یقین کرنے کی خاطر اس کے رخصار پر جھولتی بل دار لٹ کو ہاتھ سے پیچھے اٹانا چاہا وہ بھی دک کے پیچھے ہوئی میں کسی شرط کا قائل نہیں میں فرشتہ نہیں ہوں گنا مجھے تمہارا ساتھ تمہاری مکمل آماد کی کے ساتھ چاہئے وہی زد وہی آنا وہی دوسروں کو ماف نہ کرنا تم واصف بن سکتی ہو تم شہود بن سکتی ہو میں نہیں میں حلال رشتوں کو خود پہ حرام کر کے زندگی نہیں گزار سکتا فیصلہ ہو چکا تھا وہ دونوں بس ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور وہ جو رشتے ٹوٹنے سے ڈرتا تھا گنا کا پہلو چھوڑنے میں اسی نے پہل کی تھی گنا نے رکت سے مٹیاں بینچ کے ایک نادی دا ٹیالکم پاودر کا ڈبا اٹھا کے بند دربازے پہ کھینچ کے مارا تھا وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی دس گیارہ اور اب گھڑی کی سوئی اس سے بھی آگے ہو چلی تھی اس نے باجدہ سے کہہ کر چائے کمرے میں مگوالی تھی آج گہری دھنتی اور موسم سر تھا سیمی بی بھی یقیناً لہاف میں دب کی ہوئی ہوں گی اس نے باہر کا موسم دیکھ کے پڑھتے برابر کیے جب واشتہ اسے بلانے آئی سیمی بھی کہہ رہی ہے مجھے دوا دینا بھول گئی ہو جانے اس کی شام کی فلائٹ تھی یا وہ جا چکا تھا وہ واشتہ کی پیچھے ہی باہر چلی آئی اس کی دوسری نظر موہد انکل پر گئی جو سات بیٹھے آیان سے کچھ بات کر رہے تھے ان کے سامنے ٹیبل پر چند کاغذات بکھرے پڑے تھے گناہ کا سانس ہلک میں اٹک گیا ارے آو گناہ تمہیں ایک مزے کی چیز دکھاؤں سوبیہ اپنی مخصوص مسکراہت کے ساتھ بولی وہ بھی ہر طرف سے نفرت ہٹا کر سی دھی اس کی طرف آئی اور بیٹھ کے کونے پر ٹک گئی یہ دیکھو یہ ہزار کا نوٹ ہے اس کا رنگ نیلا ہے گناہ کا چہرہ سرک ہوا یہ دیکھو یہ ایک سرک نوٹ ہے اسے دنیا میں آئے مدت ہوئی اس کا رنگ گناہ کی توجہ منتشر ہوئی اس نے آیان کو کمرے سے باہر جاتے دیکھا آج اس نے گناہ پہ سرسری سی نگاہ بھی نہیں ڈالی تھی اسے لگا جیسے کوئی اس کے ہاتھ پہ ایک مختصر ساخت رکھ کے جا رہا ہو وہ اچانک کھڑی ہوئی جو سمان افشین کے لیے خریدا تھا آیان نے جانے رکھا ہے کی نہیں سیوی بی نے سوپ کا پیالہ سائٹ ٹیبل پہ رکھا گناہ بیٹا ذرا ادھر آئیں یہ آپ کی پروپٹی کے پیپرز پہ چند سائن چاہیں اس نے گائب دماغی سے نگاہ اٹھائی ارے گناہ ذرا آیان سے پوچھو تو وہ دروازے کے بیچ کھڑی تھی اس نے ملازم لڑکے کے ساتھ گسٹتا آیان کا سوٹ کیز دیکھا اب وہ باقی زندگی خوبصورت کتابوں سے خوبصورت لفظ ڈھونٹی رہی تھی وہ آیان کے کمرے میں جا رہی تھی اسے پتہ چل گیا تھا چناب پار کرنے والی سونی تھی اور سہراؤں کی خاک چھاننے والی لیلہ تھی جہاں انا بصیرہ کر لیتی ہے وہ گھر اور وہ دل برباد ہو کر رہ جاتے ہیں مگر ایک انسان دوسرے کو ماف نہیں کرتا وہ بڑھ بڑھاتے ہوئے اپنی وارڈ روپ ٹٹول کر ٹٹول رہا تھا جب اس کی ماں نے اسے نئے سیرے سے پالا پوسا تھا تو ایک بات کو اس نے اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ اگر ماف کرنا بڑھائی ہے تو مافی مانگنا اس سے بھی عالی کام ہے وہ ماں کو ویران سا پاتا تو ہر بار کہتا ابابا سے مافی مانگ لیں وہ ایک بات تھی جس کا اس نے بطنگڑ بنا لیا کسور وار ہوتی تو مافی مانگ بھی لیتی ہاں ان عورتوں کی انا کےٹو سے بھی بلند وہ علماری کے پٹ بند کرتا دروازے کی جانب بڑھا میں نے مرد ہو کے مافی مانگ لی اگر اکڑ جاتا کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا تو کوئی بڑے سے بڑا عالم دین بھی اسے گناہ قرار نہیں دے سکتا تھا پھر بھی میں نے اسے سر آنکھوں پہ بٹھایا اور مافی مانگ لی اور جواب میں اس نے مجھے ایک پر پھر رت کر دیا نامرادی کے احساس نے اس کے اندر آگ لگا رکھی تھی وہ دروازے سے ابھی چند قدم دور ہی تھا کہ وہ کمرے میں آئی ستا چہرہ سلور جدہ لباس متورم آنکھیں مگر انا ترو تازہ تھی جو چار کےٹو جوڑ کے سب سے اوپر بیٹھی تھی اب وہ ایک دوسرے کے مقابل ٹھہر چکے تھے اسے زندگی سے نکال دینا آسان کام نہیں تھا آیان نے اسے ایک نظر دیکھ کے نکاح مور لی شاید کہ مراد بر آئے سیمی بھی پوچھ رہی ہیں افشین مامی کا سمان پیک کر لیا تھا وہ مایوس آہ بھر کے سامنے سے ہٹا اور ایک میری دادی تھی فساد کی جڑ ایک بار اسے روک کے کہہ دیتی ماف کر دو وہاں صرف میں ندان تھی وہ یوں ہی پلٹا میں نے تمہیں ماف کیا آیان وہ ایک بے تاثر اور سپاٹ لہجہ تھا وہ بھی نہ دیکھے جان سکتا تھا کہ کیسے تن کے کھڑی ہوگی شکریہ وہ اسی کے لب و لہجے میں جواب دے کر بیٹ سائٹ پہ آیا چلو اکڑ کے یا تن کے اس نے مافی مانگنے جیسا پہلا کام کیا تھا اس نے واصف ہاؤس کی ساری عورتوں پر لگے نہق الزام دو دیئے تھے آیان نے تکیا اٹھا کے دیکھا فلائٹ تو شاید دند کی وجہ سے کینسل ہو جائے وہ کچھ وقت اور اس دشمن جان کے پاس ٹھہرنا چاہتا تھا کبھی دوبارہ سامنا ہوتا تو وہ کسی اور کی ہو چکی ہوتی کیا کوئی چیز رہ گئی ہے وہ ذرا سا آگے بڑھی بہت کچھ اس نے رخ مڑے بینا ہی بھاری لہجے میں جواب دیا گناہ نے ہلکی سی آہ بھری شکر ہے اس کا جواب اب دو لفظوں میں مشتمل تھا اب وہ سائی ٹیبل کے دراز کھنگال رہا تھا کہ اس کی آنا واقعی چار کے ٹو جوڑ کے اس پہ سوار ہوئی یعنی گناہ یاسر نے اس کے کمرے میں آنکھیں مافی مانگی تھی اور اس شخص نے جواب میں صرف ایک لفظ شکریہ کہا اسے تو گناہ کے قدموں میں بیٹھ جانا چاہیے تھا آخر یہ پلٹ کے دیکھتا کیوں نہیں کچھ سمجھتا کیوں نہیں اس کا دل نیچے ہی نیچے بیٹھا جا رہا تھا میں تمہیں کبھی ماف نہیں کروں گی آیان شہود اس کی آواز بے ترہاں بھیگی اس نے دراز بند کی اور پلٹ کے اسے دیکھا جس کی آنکھیں اب برسنے لگی تھی کیا یہ ضروری ہے کہ تم مجھے ہر درد کے پتال تک لے جاؤ اوف وہ صرف پانی نہیں تھا بے شمار آنسو دے تو مجھے بتاؤ میں کیا کروں میں ایسا کیا کروں کہ تمہیں یقین دلا سکوں میں کب کا تمہارا درد محسوس کرتا ہوں میں تمہارا ہر درد سمیٹ سکتا ہوں وہ جیسے تھک ہار کے ٹوٹ کے اس کے روبرو آیا تھا وہ اس کی سوجی سرک آنکھوں کو دیکھ سکتا تھا وہ آنسو نہیں پوچ سکتا تھا میرا ایک آئندہ ہے اسے بھی اپنے سمان میں رکھ لو آیان وہ بھی جیسے تھک ہار کے اور ٹوٹ کے اس کے پہلو سے آ لگی تھی وہ حیران تھا بے یقین تھا مگر اگلے ہی لمحے اس نے گناہ کو اپنے بازو کے ہزار میں لیا لازمی تو نہیں کہ جھکر یا قدموں میں بچ کر مافی مانگی جائے یہ آلہ کام پورے وکار اور تمگنت کے ساتھ بھی سرانجام دیا جا سکتا ہے جیسے گناہ یاسٹ نے کیا تھا اس کے لیے باز سے پھوٹتی خوشپو نے گناہ کے کئی ملال تازہ کیے مگر اسے اب آگے بڑھنا تھا سیمی بھی سچ کہتی تھی کہ ہر انسان کی ایک مٹھی میں کوئی زیاں ہوتا ہے اور دوسری مٹھی میں زندگی ہوتی ہے ختم شد سو میرے عزیز دیسنرز یہاں ہوتا ہے میرے ایک آئندہ ہے اپنے بہت خیال رکھیے کا نیک تمناوں کے ساتھ اللہ حافظ اور دیکھیں گے تو سبسکرائب to my channel because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you اللہ حافظ